جولیا نے بلڈنگ کے نیچے اپنی کار روکی اور انجن بند کر کے اتر آئی جب وہ زینے چڑھ رہی تھی تو اوپر سے عمارت کا نگران محمد بکش اترتا دکھائی دیا وہ پچاس برس کا ادھیڑ عمر شخص تھا کئی سالوں سے اس عمارت کی نگرانی کے فرائض سر انجام دے رہا تھا اس کی رہاش نیچے کمرے میں تھی بلکل سیدھا سادھا انسان تھا اس کی بیوی بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی اور بچے تھے ہی نہیں عمارت کے مالک کے گاؤں کا وہ رہنے والا تھا جولیا جب بھی باہر جاتی اس سے اپنی ڈاک کے بارے میں ضرور پوچھتی تھی سویٹسر لینڈ سے اس کی کئی سہلیاں سے خط لکھ دیتی ہیلو انک بیٹی آج تمہارے دو خطوط آئے تھے ٹھہرو لیتی جاؤ محمد بخش نے کہا وہ زینے سے اتر کر نیچے چلا گیا اور جولیا سوچنے لگی کہ وہ خطوط کے ان دوستوں کے ہوں گے پچھلے پندرہ دن میں کوئی خط نہیں آیا تھا اور آج دو اکٹھے ہی آگئے تھے چند لمحوں بعد محمد بخش نے اسے لاکر دو خطوط تھما دیئے جولیا نے لفافوں پر سرسری نظر ڈالی بلا شبہ وہ اس کی نام تھے اس نے محمد بخش کا شکریہ ادا کیا اور زینے تیہ کر کے اپن اور لفاف سوفے پر ڈالے اور باتھروم میں چلی گئی وہ تھکاوت محسوس کر رہی تھی اور گسل کر کے تازہ دم ہونا چاہتی تھی صبح سے نکلی تھی آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اور میمبرز بوریت دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پاس سلے جاتے تھے جولیا امران کے فلیٹ گئی تھی اور وہاں سے امران کے ساتھ سفتر کے فلیٹ پہنچی وہاں کیپٹن بابر پہلے سے موجود تھا دوپیر تا کھنسی مزاک میں وقت گزرا پھر سفتر نے ان ایک ایفے مون سٹار میں لنجھ کر آیا لنجھ کے بعد جولیا امران کے ساتھ اس کے فلیٹ پہنچی سلیمان نے دونوں کی چائے سے توازے کی چائے پینے کے بعد جولیا ادھر چلی آئی تھی گسل کرنے کے بعد وہ لباس تبدیل کر کے صوفے پر آ بیٹھی اور دونوں خط اٹھا کر دیکھنے لگی پہلا خط اس کی سہلی نے سوٹسر لنجھ سے بھیجا تھا خیریت و آفیت کے بعد اس نے جولیا سے پوچھا تھا کہ وہ کب شادی کر رہی ہے امران راضی ہوا جا نہیں جو ہی ان کی شادی کی تار ایک مقرر ہو اسے ضرور مطلع کیا جائے خط پڑھ کر جولیا کے موہ سے تھنڈی آہ نکل گئی اور ہونٹوں پر افسردہ سی مسکراہت پھیل گئی پتھر میں جھونک لگنے کی آس پر تو یہاں زندگی گزار رہی ہوں کبھی تو وہ میرا بنے گا کبھی تو میرے دل کے ارمان بھی پوری ہوں گے کون جانے کب آرزو پوری ہوگی اس سے پہلے کہ زندگی کا چراغ زمانے کی کسی تیز جھونکے سے گل ہو جائے دل میں سوچتے ہوئے اس نے دوسرا لفافہ چاک کیا اس میں سے ایک مقتصر سا پرچہ برامد ہوا مگر پرچے کی طے کھولتے ہی وہ اچھل پڑی پرچے پر صرف تین سطریں تحریر تھیں برسات میں خوب بارش ہوگی آخری رات کا چاند چار بجے ڈوب جائے گا دلہن سرخ جوڑا پہن کر روئے گی جولیا خوشکت انگریزی میں لکھے ہوئے وہ شاعرانہ جملے پڑھ کر چکر آ گئی سطروں میں صرف ایک لفظ لکھا تھا آگے والی سطروں میں پیگی جولیا نے جلدی سے لفافے پر نظر � دالی کے کہیں گلتی سے کسی کا خط تو اس کے پاس نہیں آ گیا مگر لفافے پر ان کا بالکل درست نام اور پتہ تحریر تھا اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس خط کو کیا سمجھے کسی نے مزاک تو نہیں کیا برسات کی بارش شاخری رات کے چاند اور دلہن کے رونے سے اس کا کیا واسطہ تھا اور یہ پیگی کون تھی وہ ذہن پر زور دے کر اپنی جاننے والی لڑکیوں کے نام یاد کرنے لگی مگر پیگی نام کی کوئی لڑکی یاد نہ آئی تب اس نے لفافے پر لگی پوسٹ آفس کی مہروں کا جائزہ لیا ایک مہرہ یعنی ایک مہر مقامی ڈاکھانے کی تھی اور دوسری سڈنی کی تھی جبکہ لفافے پر آسٹریلیا کے ٹکٹ چسپا تھے جولیا کو پھر خیال آیا کہ کہیں گلتی سے وہ پرسرار خط تو اس تک تو نہیں پہنچ گیا ممکن ہے اس عمارت میں اس کی کوئی ہمنام عورت مقیم عورت خط بھیجنے والی سے فلیٹ نمبر لکھنے میں گلتی ہو گئی اس نے سوچتے ہوئے عمارت کے نگران کو فون کیا سلسلہ ملنے پر وہ بولی ان اس عمارت میں میرے علاوہ بھی کوئی جولیا فٹس وارٹر رہتی ہے نہیں بیٹی خیریت تو ہے محمد بکش نے پوچھا ہاں شکریہ انکل جولیا نے ریسیور رکھ دیا پھر وہ دوبارہ ذہن پر زور دے کر پیگی نامی لڑکی اپنی یاداشت میں تلاش کرنے لگی چند لہموں بعد وہ اچھل پڑی اسے یاد آ گیا پیگی نام کی ایک لڑکی سے پچھلے برے سے ایک مہم کے دوران نیو جارک میں اس کی ملاقات ہوئی تھی وہ کولمبیا یونیورسٹی میں فائن آر ملاقات کے دوران جولیا نے خود کو بھی پاکشیائی طالبہ ظاہر کیا تھا اور پیگی نے اسے اس کا الورس لیا تھا جبکہ جولیا نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی لیکن جولیا کی اصل الجن اب بھی برقرار تھی آخر پیگی نے خیر و آفیت کی بجائے شائرانہ جملے کیوں بھیجے اپنا پتہ بھی اس نے نہیں لکھا تھا جس کا مطلب تھا کہ اسے جولیا کے جوابی خط کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس نے جولیا کو ملاقات کے وقت بتایا تھا کہ وہ آسٹریلین ہے اور سیڈنی میں اس کے باپ کا ڈیری فارم تھا دفتن جولیا کو عمران کا خیال آ گیا وہی اس معمی کو حل کر سکتا تھا اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر عمران کے فلیٹ کے نمبر ملائے ہلو سلیمان جوڑو کراتے کلب سے بولا جا رہا ہے سلیمان کی اہمکانہ آواز سنائی تھی عمران ہے جولیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس وقت وہ مجھے مارشل آرٹس کے گھر سکھا رہے ہیں لہذا آپ ایک گھنٹے بعد سلیمان میں جولیا ہوں وہ اس کی بات کارتی ہوئی بولی جولیا ہے آپ نے وہ کل وا واپس کر دیجئے گا مطلب جو لیا ہے آپ نے وہ کل واپس کر دیجئے گا سلیمان نے بڑے شوخ انداز میں کہا فلحال تو میں تربیت لے رہا ہوں میڈم اور جولیا کو اس کی بجا عمران پر غصہ آنے لگا کہ اس نے ایک بابرچی کو اتنی چھوٹکیوں دے رکھی ہے اہمک آدمی ریسیور اسے دو امرجنسی کام ہے وہ دانت پیستی ہوئی بولی ایک اہمک دوسرے اہمک کو کچھ نہیں دے سکتا بہرحال کوشش کرتا ہوں ساتھ ہی آنک سنائی دی صاحب صاحب آپ کی میس کا فون ہے بکواس بند کرو بابرچی خانے کے جراغ میری میس انتقال کر چکی ہے یقینا تمہاری میس ہوگی نہیں صاحب یہ آپ کی ہے وہ آپ سے کوئی امرجنسی کیس کی بات کرنا چاہتی ہے اور جولیا اپنی ہی بوٹیاں نوشنے پر گوھر کرنے لگی مگر جلدی اسے عمران کی آواز جنائی دی آنٹی آپ کس کی میس ہیں میسی ہیں یا میسیس بن چکی ہیں گتے میں جولیا بول رہی ہوں وہ گر رائی ارے تیرا بیڑا گرک بابرچی خانے کی اولاد مروا د یا نا عمران کی دھاڑ سنائی دی پاغل خانے یہ تو عزلی اور عبدی مس بول رہی ہے جولیا نے سوچا اگر اس نے فورا نظر معاملہ نہ چھیڑا تو عمران کی بکواس طول پکڑ جائے گی سنو مجھے ایک پر اسرار خط ملے اس میں صرف تین جملے لکھیں ہیں یہ جولیا تیزی سے بولی اور خط کی کہانی بیان کرنے لگی وہ خاموش ہوئی تو کئی لمحوں بعد عمران کی گہری سانس سنائی دی یقینا وہ کوئی خاص پیغام ہوگا عمران بولا ٹھہرو میں خود آ رہا ہ بیس منٹ لگیں گے اس کے ساتھ ہی لائن بے جان ہو گئی ریسیور رکھ کر عمران نے کہہ رالود نگاہوں سے سلیمان کو گھورا سلیمان اور وہ دونوں انڈاویہ میں ملبوس تھے حقیقت میں عمران پر مارشل آٹ کا بہت زوار ہو گیا تھا اور اس نے سلیمان کے بھی کپڑے اتروا دیئے سلیمان نے خوشی خوشی اس کا ساتھ دیا تھا کہ شاید عمران وہ تمام گرداؤ اسے سکھا دے جن سے وہ بڑے بڑے مجرموں کی گردنیں توڑ کر سکتے مگر پہلا گر بتانے سے پہلے جولیا کی کال آگئی تھی صاحب سلیمان سہم کر بولا مجھے اس طرح کیوں گھور رہے ہیں کمبخت تو نے جولیا سے کیوں کہا کہ میں تمہیں جوڑو کراٹے سکھا رہا ہوں وہ گھور رہایا تو کیا میں نے غلط کہا تھا سلیمان حیرت سے مو پاڑ کر بولا نہیں لیکن وہ اب مجھ سے بھی شادی نہیں کرے گی کبھی نہیں کرے گی اس کے نزدیک جوڑو کراٹے لڑنے والے خونی درندے ہوتے ہیں پھر بھلا وہ مجھ سے کیسے شادی کرے گی عمران نے افسردہ لحجے میں کہا اور باتھروم کی طرف پڑ گیا سلیمان نے یوں مو بنا دیا جیسے کہہ رہا جہنم میں جاؤ مجھے تمہاری شادی ہونے یا نہ ہونے سے کیا واسطہ اور پھر اپنا لباس پہننے لگا گسل کرنے کے بعد عمران نے لباس تبدیل کیا اور فلیٹ سے نکل آیا نیچے آ کر وہ ٹو سیٹر میں بیٹھا اور جولیا کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا دماغ میں جولیا کو ملنے والے خط کے جملے گھوم رہے تھے آخر جولیا کو وہ جملے کیوں لکھے گئے تھے اس کا ب تو دوست پہگی نے اس کی خیریت یا اپنی خیریت لکھنے کی بجائے وہ شاعرانہ جملے کیوں لکھے اور پھر اپنا ایڈریس کیوں نہ لکھا یہ بات بھی درست نہیں تھی کہ برسات میں خوب بارش ہوگی برسات میں تو ہمیشہ تیز بارشیوں ہوتی ہیں یہ بات بھی سب جانتے تھے کہ آخری رات کا چاند اتنی دیر سے تلو ہوتا ہے کہ اس کے ڈوبنے کی نوبت ہی نہیں آتی اور اس سے پہلے سورج تلو ہو جاتا ہے تیسری بات بھی نئی نہیں تھی تمام لڑکیاں دلہن بنت وقت والدین اور بھائی بہنوں سے جتائی کا تصور کر کے روتی ہیں اور اگر پہگی کی شادی ہو چکی تھی تو وہ بھی یقینہ روئی ہوگی مگر نہیں مغرب میں رسوم کچھ مختلف تھیں لڑکیاں شادی کے وقت ہنسی خوشی ویدا ہوتی تھی وہ سوچتا رہا اور ٹو سیٹر جولیا کے فلیٹ کی جانب باغ دی رہی دس بارہ منٹ میں وہ وہاں پہنچ گیا ٹو سیٹر روک کر وہ اترا اور زینے چڑھنے لگا جولیا کے فلیٹ کا دروازہ بند تھا اس نے کال بیل پل انگل رکھی اور حسب عادت دباتا چلا گیا دس بیس تیس پھر چالیس سیکنڈ گزر گئے مگر دروازہ نہ کھلا حالانکہ جولیا اس کی عادت سے تنگ تھی اور اگھنٹی کی مسلسل کرخت آواز سے بچنے کے لیے چند سیکنڈ کے اندر اندر دروازہ کھول دیتی تھی امران نے کال بیل کے پوش بٹن سے انگلی ہٹا کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا مگر اندر کا منظر دیکھتے ہی اسے جھٹکا سا لگا دوسرے لمحے وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا کمرہ کسی کباری کی دکان معلوم ہو رہا تھا ہر چیز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی علماریوں کے پٹ کھولے ہوئے تھے اور سامان فرش پر بکھرا ہوا تھا لہاف اور تکیے ادھڑے ہوئے تھے کتابیں اور کاغذات بکھرے پڑے تھے ردی کی ٹوکری الٹی پڑی تھی اور صوفوں کے پوشش ادھڑے ہوئے تھے دوسرے کمرے کا بھی یہی آل تھا اور جولیا خود گدے کے سینگوں کی مانت گائب تھی فون کی دار کٹی ہوئی تھی یہ حال مقصد دیکھ کر عمران کا دماغ گھوم گیا نہ جانے وہ کون لوگ تھے اور کس مقصد کے لیے انہوں نے تلاشی لی تھی جو کچھ بھی ہوا تھا 20-25 منٹ کے اندر اندر ہوا تھا اس نے باتروم کا جائزہ لیا وہاں کی بھی تلاشی لی گئی تھی اترے ہوئے میلے لباس فرش پر پڑے تھے وہ فلیٹ سے نکل آیا اور ایک ایک قدم میں تین تین زینیں پھلانگتا ہوا نیچے پہنچا نگران کا کمرہ زینوں کی آر میں تھا اس نے دروازے پر دستک دی اور کوئی جواب نہ پا کر دروازہ کھول دیا لیکن اندر جھانکتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ معاملہ اس کے اندازے سے کہیں زیادہ اہم تھا نگران فرش پر بے ہوش پڑا تھا اس کے سر سے خون ڈس رہا تھا شاید سر پر ضرب لگا کر اسے بے ہوش کیا گیا تھا عمران نے اسے سیدھا کیا پھر اٹیسٹ باتروم سے ایک تولیہ بھگو کر اس کے قریب آیا اور اس کے چہرے پر نچوڑنے لگا تین منٹ بعد ہی نگران کو ہوش آ گیا چند لمحے تو وہ آنکھیں کھولے سکتے کے عالم میں پ� رہا پھر اچھل کر اٹھ بیٹھا اوہ عمران صاحب آپ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولا وہ عمران کو جانتا تھا ہاں تمہیں کس نے بے ہوش کیا اور جولیا کو کس نے اگوا کیا عمران نے تیزی سے پوچھا وہ تین افراتے صاحب تینوں انگریز معلوم ہوتے تھے میں نے انہیں اوپر جاتے دیکھا تھا تقریبا پندرہ منٹ بعد وہ مس جولیا کو بے ہوشی کی حالت میں اوپر سے لائے میں نے مزاہمت کی تو ایک آدمی نے میرے سر پر ریولور کا دستہ رسید کیا اور مجھے کچھ شوش نہ رہا نگران نے بتایا کیا وہ کسی گاڑی پر آئے تھے عمران نے پوچھا معلوم نہیں البتہ ان کے عمارت میں داخل ہونے سے پہلے میں نے کسی گاڑی کے باہر رکھنے کی آواز ضرور سنی تھی وہ بولا ان کے حلیوں تو تمہیں یاد ہوں گے عمران نے سوال کیا شاید دو لمبے قد والے تھے جبکہ ایک ان سے چھوٹا معلوم ہوتا تھا انہوں نے سیاہ جامنی اور سبز سوٹ پہنے ہوئے تھے اور تینوں کے چہروں پر ایک جیسے سیاہ مونچیں تھیں عمر کے ل جہاں سے وہ تمہارے برابر ہی لگتے تھے صاحب اچھا میں اوپر جا رہا ہوں میرے آنے تک پولس کو فون نہ کرنا عمران نے کہا اور اس کے کمرے سے نکل کر اوپر کو چل دیا نگران سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی تھی جولیا کے فلیٹ میں پہنچ کر اس نے واش ٹرانس میٹر پر بلیک سیرو سے رابطہ قائم کر کے اسے جولیا کے اگوا کی خبر دی اور تینوں سفید فاموں کے حلیہ بتا کر ہدایت کی کہ وہ تمام ماتحتوں کو ان کی تلاش پر معمور کر دے پھر وہ دوبارہ باری بینی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا اس نے فرج پر بکھرے ہوئے کاغزوں اور کتابوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھا دفتن اسے پیگی کا خط جاد آ گیا جس کا جولیا نے فون پر ذکر کیا تھا اس کے ذہن میں بے ایک تیار سوال اگرا کیا جولیا کے اگوا کا اس پر پوری سرار خط سے تو تعلق نہیں یہ خیال آتے اس نے خط کی تلاش شروع کر دی اس حادثے سے پہلے جولیا نے اسے فون کیا تھا وہ یا وہ اس وقت فون کے قریب بھی موجود تھی عمران کی نظر میز کے قریر یعنی میز کے نیچے پڑی ایک لفافہ نظر آ رہا تھا اس نے جلدی سے اٹھا کر اس میں سے پرچہ نکالا وہ خط پوچر لینڈ سے جولیا کی سہیلی کا تھا جس نے اس کی شادی کے بارے میں پچھا تھا عمران دوبارہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا اس کے ساتھ ہی اس کی نظر میز پر پڑے ٹیلی فون پر جم گئی اس نے بے اکتیار فون اٹھایا تو نیچے ایک لفافہ موجود تھا اس نے تیزی سے لفافے سے پرچہ نکالا بلا شبہ یہ وہی خط تھا عمران نے اس اسے پڑھا اور پھر لفافے سمیت کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا اسے یقین تھا کہ یہی خط جولیا کے اگوا کی بنیاد ہے ورنہ وہ اسے ٹیلی فون کے نیچے نہ چھپاتی اور وہ تلاشی کے لیے کمرے کو کبار خانے میں تبدیل نہ کرتے یقیناً آخری وقت میں جولیا کو اس کا احساس ہو گیا ہوگا یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے گیر ارادی طور پر یہ خط فون کے نیچے رکھ دیا ہوتا تاکہ عمران کے آنے پر فوری طور پر اسے دکھا سکے لیکن یہ سوال ہنو اس تشنا تھا کہ جولیا کو وہ خط کیوں بھیجا گیا تھا اور ان جملوں کا کیا مطلب تھا اور پھر اگر وہ کوئی کوڈ ورڈز پیغام تھا تو جولیا کا اس سے کیا تعلق تو کیا پیگی کہ ان شاعرانہ جملوں میں جولیا کے لیے کوئی خاص اطلاع تھی بس یہ سوال ذہن میں آنا تھا کہ وہ تیزی سے باہر نکل آیا نیچے آ کر اس نے نگران سے کہا کہ وہ پولیس کو ریپورٹ کرنا چاہے تو بے شک کرے مگر اس کا نتیجہ کچھ نہ نکلے گا اور الٹا وہ کسی مصیبت میں خود پھنس ج جائے گا باقی رہا جولیا کا مسئلہ تو وہ اسے تلاش کری لے گا نگران نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا عمران خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ پولیس کی تفتیش میں اس کا نام آئے اور کیپٹن فیاض اس کا سر خانے فلیٹ پہنچائے وہ ٹو سیٹر میں بیٹھا اور ڈمپ ہاؤس کی طرف چل دیا بلیک زیرو اور جوزف آجگل وہیں مقیم تھے مگر کچھ ہی فاصلہ طے کرنے کے بعد اسے محسوس ہو گیا کہ اس کا تاکب ہو رہا تھا دوسری طرف ہوش میں آنے پر جولیا نے خود کو ایک آرام دے بستر پر دراز پایا کمرہ بھی خوبصورت تھا اور اس میں رکھا فنیچہ بھی مگر کمرے کی چھت خاصی بلند تھی شاید فرش سے پندرہ فٹ بلند رہی ہوگی کمرے میں کوئی روشندان یا کھڑکی نہیں تھی جبکہ واحد دروازہ بند نظر آ رہا تھا وہ اٹھ بیٹھی اور سوچنے لگی کہ وہ وہاں کیوں کر پہنچی پھر ایک ایک کر کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گئے پیگی وہ پریسر منٹ بعد ہی دروازے پر کسی نے زور کی دستک دی تھی اس نے گیر ارادی طور پر ہاتھ میں بکڑا ہوا پیگی کا خط اور لفافہ فون کے نیچے رکھ دیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا تھا تین آدمی ان سے دھنستے ہوئے اندر گھسائے تھے یعنی دھکیلتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں ریولور تھے وہ سفید فارم دکھائی دے رہے تھے پیگی کا خط کہاں ہے ایک آدمی نے تو حکمانہ لیجے میں پوچھا تھا اور جولیا کا ذہن جن جنہ اٹھا تھا یقینا وہ کو کوئی انتہائی اہم خط تھا میرے پاس کسی پیگی کا خط نہیں البتہ میری ایک دوست کا سوٹر لینڈ سے وہ خط آیا جولیا نے سنبھل کر کہا تھا اس پر سوال کرنے والے نے اس کے موہ پر تھپڑ رسید کیا تھا وہ لڑکڑائی تو باقی دو نے اسے سنبھال لیا اسے بہوش کر دو اور جہاں کی مکمل تلاشی لو تھپڑ مارنے والے نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور ان میں سے ایک نے جولیا کے سر پر ریولور کا دستہ مار کر اسے بہوش کر دیا تھا اس کے بعد اسے اب ہوش آیا تھا وہ بستر سے اتری تو اسے مزید حیرت ہوئی فرش پر اس کے پہننے کے لیے سلیپر پڑے تھے اس نے پاؤں میں سلیپر پہنے اور دروازے کی طرف بڑھی مگر ہنڈل گھومانے پر دروازہ نہ کھولا گویا وہ باہر سے مکفل تھا وہ بستر پر آ بیٹھی اور سوچنے لگی دفتن اسے عمران کا خیال آ گیا اس کے ساتھ ہی اس نے واج پر نظر ڈالی اور بے اکتیار اچھل پڑی وہ پورے بیس گھنٹے بعد ہوش میں آئی تھی اس نے جلدی سے واج کا وین بٹن کھینچا اور عمران کو کال کرنے لگی ہیلو عمران جولیا کالنگ اوور لیکن ایک منٹ گزرنے کے بعد بھی جواب نہ ملا تو اس نے مایوس ہو کر ایکس ٹو کی فریکنسی سیٹ کی اور کال کرنے لگی مگر ادھر سے بھی کوئی جواب نہ ملا پھر اس نے سفتر کو کال کرنے کی کوشش کی اور ناکامی کے بعد یہی سوچ لیا کہ وہ ان سے کافی دور کسی مقام پر قید ہے کیونکہ ٹرانس میٹر صرف پچاس میل کے دارے میں کام کرتا تھا اب وہ اپنے اگوا کے اسباب پر گوھر کر ر کالوں نے اسے صرف پیگی کے خط کے بارے میں پوچھا تھا پھر اگوا کر کے اسے نامعلوم جگہ پر لے آئے تھے وہ کون تھے اور پیگی کے خط سے ان کا کیا باستہ تھا پیگی نے خط سیڈنی سے پوسٹ کیا تھا کیا وہ سیڈنی سے خط کی تلاش میں آئے تھے دفتن دروازے کے باہر قدموں کی آہٹیں ابریں پھر دروازہ کھولا اور اندر آدمی داخل ہوتے انہیں دیکھ کر یعنی دو آدمی داخل ہوئے انہیں دیکھ کر جولیا کے بدن میں سنسناہٹ پھیل گئی کیونکہ وہ دونوں روسی تھے ایک قیاد میں کاربائن تھی جبکہ دوسرا خالی آتھا کاربائن سے مسلح شخص دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کا ساتھی جولیا کے قریب آ کر کرسی پر آ بیٹھا وہ ایک ادیر ابر اور سخت تنو توش کا مالک تھا چہرے پر کرختگی چھائی ہوئی تھی آنکھوں سے درندوں کی سی خونکھاری جھلکتی تھی جبڑے ابرے ہوئے تھے اور بدن پر نفیس تراش کا سوٹ نظر آ رہا تھا مس جولیا تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی اس نے س کہاں پر ہوں میں اور مجھے کیوں اگوا کیا گیا تمہاری سہولت کے لیے بتائے دیتا ہوں مجھے میجر سمیرنوف نے کہتے مجھے میجر سمیرنوف کہتے ہیں اور تم اس وقت ماسکو میں کیجی بے کے ہیڈکوارٹر میں ہو اساد بھی نے کہا او کیا واقعی جولیا کا مو حیرت کے مارے کھل گیا ہاں اس لئے تمہیں اب یہ بات تو ذہن سے نکال ہی دینی چاہیے کہ تم یہاں سے نکل سکو گی یا پاکیشیا پہنچ سکو گی تم چونکہ خود سیکرٹ ایجنٹ ہو اس لئے یقین انہمارے طریقے کار کے بارے میں کافی جانتی ہوگی امید ہے تمہیں کسی غلط حرکت پر مجبور نہیں کروگی تمہارے دوسرے سوال کہ تمہیں یہاں کیوں لیا گیا کا جواب بہت مقتصر ہے ہمیں وہ خود چاہیے جو پیگی نے تمہیں اسٹریلیا سے پوسٹ کیا تھا لیکن تمہارے فلیٹ کی مکمل تلاشی لینے کے بعد بھی وہ خود ہمیں نہیں ملا مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس خود میں کیا لکھا تھا اور خود کہاں گیا تھا میجر سمیرنوف نے پوچھا اس کی طویل ب ایک بعد سے جولیا سمجھ گئی کہ معاملہ بہت ہی اہم ہے اتنا اہم کہ اسے پاکیشیا سے روس لانے کیا تکلف کیا گیا حالانکہ وہ چاہتے تو وہیں اپنے کسی ٹھکانے پر اس سے پوچھ گچھ کر سکتے تھے اول تو میں کسی پیگی کو نہیں جانتی دوسری بات یہا کہ مجھے اسٹریلیا سے کوئی خط محصول نہیں ہوا اگر ملا ہوتا تو تمہارے آدمیوں کو فلیٹ میں ملی جاتا البتہ ایک خط سویٹر لینڈ سے میری ایک سہیلی کا آیا تھا جب تمہارے آدمی آئ اس وقت وہ خط میز پر ہی پڑا تھا اس خط میں میری سہیلی نے میری شادی کے بارے میں پوچھا تھا جولیا نے ٹھوس لیجر میں کہا وہ خط انہیں مل گیا تھا اور وہیں پھینک آئے تھے وہ ہمارے لئے بیکار تھا ہمیں پیگی والا خط چاہیے اور وہ خط تمہیں ملا تھا تمہیں یہ تسلیم کرنا ہی پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ اس کے خط میں تمہیں کیا پیغام بھیجا گیا تھا وہ آخری جملے پر زور دیتا ہوا بولا میں درست کہہ رہی ہوں میجر جولیا نے اس بار سخت خط لہجے میں کہا آخر کر تم پیغی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے وہ ہمارے آدمیوں کیا تو ہلاک ہو چکی ہے ورنہ بات تم تک نہ پہنچتی اچھا یہ تو بتاؤ کہ خط ملنے کے فوراں بعد تم نے کسے فون کر کے خط کے بارے میں بتایا تھا میجر نے پوچھا کسی کو بھی نہیں جب خط ہی نہیں ملا تو فون کسے کرتی جولیا بولی ہم تو تم آسانی سے نہیں اگلوگی وہ گر رہایا پھر طویل سانس لے کر اٹھا اور بولا خیر کوئی بات نہیں زبان خلوانے کے ہمارے پاس سینکڑ دو طریقے ہیں ایسے طریقے کہ تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے پاس رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا کیا تم ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دوگی میں کچھ نہیں جانتی اگر جانتی نہیں تو جواب کہاں سے دوں گی جولیا مو بنا کر بولی میجر سمیٹنوف کمرے سے محافظ کے ساتھ باہر نکل گیا دروازہ باہر سے مکفل کا ہونے کی آواز سنا دی اس کے ساتھ ہی جولیا کے ذہن پر سوچوں نے یلگار کر دی وہ اپنے ملک ایک سے ہزاروں میل ایک دشمن ملک میں قید تھی اور اس کے کسی ساتھی کو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ اس کے لیے کوئی کوشش کرتے اگر کسی طرح انہیں علم ہو بھی جاتا تو اس تک ان کا پہنچنا محال تھا وہ کسی عام جگہ نہیں کیجی بی کے ہیڈکوارٹر میں تھی اور یہ سی آئی اے سے زیادہ خوفناک تنظیم تھی پیگی نے اسے اپنے شائرانہ جملوں میں یقینا کوئی پیغام دینے کی کوشش کی تھی اور اب وہ ہلاک ہو چکی تھی کیجی بی اس پیغام کی نویت جاننا چاہتی تھی شاید پیگی پر بھی تشدد کر کے اسے خط اور پیغام کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس نے جولیا کو خط میں کیا لکھا تھا مگر شاید وہ ان کے تشدد سے ہلاک ہو گئی تھی اور تب روسیوں نے اسے اگوا کر لیا تھا یہ بات تو صاف نظر آ رہی تھی کہ روسیوں کا یعنی ان کو پیغام کا مطن درکار تھا اور اس کی زندگی اور موت کا انحصار اس پیغام کے بتانے اور نہ بتانے پر تھا اگر وہ بتا دیتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا اور اگر وہ یہ بھی بتا دیتی کہ خط ملنے کے بعد اس نے عمران کو اس کے مطن سے آگا کر دیا تھا تو وہ عمران کے دشمن ہو جاتے اور اسے ہلاک یا آگوا کر لیتے جولیا کسی قیمت پر اپنے محبوب کی موت نہیں چاہتی تھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بات پر اڑی رہے گی کہ اسے خط ملا ہی نہیں سردست عمران اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا یہی بہانہ تھا اسے یقین تھا کہ روسیوں کو عمران کے یعنی عمران کو کیے جانے والے فون کا عدم نہیں تھا دفتن کمرے میں موسیقی کی آواز پھیلنے ل جولیا نے چونکر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نگاہیں چھت کے قریب پلنگ کی دائیں جانے والی دیوار پر جم گئی وہاں دیوار پر ننے ننے سوراخ تھے جو ایک محضوبہ فٹ میں پھیلے ہوئے تھے موسیقی کی آواز انہی میں سے آ رہی تھی شاید وہاں کوئی سپیکر پوشیدہ تھا موسیقی کی آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی پھر اس کی ٹون بدل گئی اور نفیزیوں اور شہنائی کی تیز گونچوں کی ساتھ تبلوں کی تھاب سنائ چند لمحوں میں اس بہنگم موسیقی کی آواز اتنی تیز ہو گئی کہ جولیا کو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوچ لینا پڑنی اگر اس کے باوجود آواز اسے سنائی دے رہی تھی اور وہ آواز بڑھتی ہی جا رہی تھی اگلے ایک منٹ میں جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے سپیکر اس کے کانوں کے ساتھ باندھیے گئے ہوں اس کا سر پھٹنے لگا اور کنپٹیاں سلگنے لگیں اس کے باوجود آواز بلند سے بلند ہوتی چلی گئی بلند چھت والا کمرہ تبلوں کی تھاب سے گونجنے لگا تھا جولیا کانوں میں انگلیاں ٹھون سے کمرے میں چکرانے لگی اس کی آنکھیں سرکھ ہونے لگیں تھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر چند منٹ اور یہی پوزیشن رہی تو وہ پاگل ہو جائے گی وہ چیخنے لگی بس کرو بند کرو بند کرو سپیکر لیکن اس کی چیخ و پکار موسیقی کی بلند آواز میں دب کر رہا گئے موسیقی سے اسے جو عذیت پہنچائی جا رہی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھی دفتن وہ دروازے کی طرف لپ گی اور اس پر ٹھوکریں مرسانے لگی انگلیاں بدستور کانوں میں ٹھونسی ہوئی تھی اگر وہ کانوں سے انگلیاں ہٹاتی تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی ٹھوکروں سے بھی اس میں کوئی جنبش نہ ہوئی وہ دیوانیوں کی مانت پلٹی اور کرسی اٹھا کر دروازے پر دے ماری پھر دوسری کرسی اور اس کے بعد میز بھی دروازے میں ماری لیکن دروازے پر کوئی اثر نہ ہوا رفتہ رفتہ اس کے عصاب جواب دیتے چلے گئے اور وہ بہو شکر فرش پر گرتی جلے گئی وہ سرک رنگ کی ٹیوٹا کار تھی عمران کو یاد آیا کہ جب وہ جولیا کے فلیٹ پر پہنچا تھا وہ کار ایک گلی کی نکر پر کھڑی تھی اور اب وہ کار بڑے ایک منان سے اس کے پیچھے آ رہی تھی اس نے اگلے چوک سے ڈمپ ہاؤس کی جانے بڑھنے کی بیجائے کار کا رخ اپنے فلیٹ کی طرف کر دیا سرک کار اب بھی ادھر ہی مڑتی دکھائی دی عمران سوچ رہا تھا کہ تاقب کرنے والا جولیا کو اگر اوہ کرنے والوں کا ساتھی ہے تو اس سے اچھی خاصی معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں یہی سوچ کر اس نے واش ٹرانس میٹر آن کر کے بلیک زیرو کو کال دیا جسر تاہر بول رہا ہوں بلیک زیرو کی آواز سنائی دی ایک سرک کار جولیا کے فلیٹ سے میرے پیچھے لگی ہوئی میں اب تمہاری طرف آنے کی بجائے اپنے فلیٹ جا رہا ہوں اس کا بندوبست کرو ممکن ہے اس سے جولیا کا کوئی شراغ مل جائے بہت بہتر سر میں بندوبست کرتا ہوں بلیک زیرو نے جواباً کہا عمران نے ٹرانس میٹر آف کر دیا سرک کار برابر پیچھے آ رہی تھی عمران نے اپنے فلیٹ پر پہنچ کر ٹو سیٹر رکی اور اتر کر اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کیا دروازہ باہر سے بند تھا جس کا مطلب تھا کہ سلیمان فلیٹ پر موجود نہیں تھا اس نے جیب سے دوسری چابی نکال کر دروازہ کھلا اور اندر داخل ہو گیا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے باہر کا جائزہ لیا سرک کار بیس پچیس قدم آگے جا کر رک گئی تھی اور ایک آدمی کھڑکی سے سر نکالے اس کے جانب دیکھ رہا تھا وہ سفید فامی تھا عمران نے لاپروائی سے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ کر ایک کھڑکی سے باہر کا نظارہ کرنے لگا تقریباً سات منٹ بعد ہی اس نے دو کاریں سرک کار کے آگے اور پیچے رکھتی دیکھیں ان میں سے سفتر اور کیپٹن بابر برامد ہوتے دکھائی دی اور جیبوں سے ریولور نکالتے وہ سرک کار کے دائیں پائیں پہنچ گئے پھر عمران نے سفید فام کو ہاتھ بلند کر کے کار سے نکلتے دیکھا سفتر نے اپنی کار کی طرف اشارہ کیا اور سفید فام اس کی کار کی طرف بڑھا مگر پھر اچانا کی اس آدمی نے پلٹ کر سفتر پر چلانگ لگا دی سفتر کے ہاتھ سے ریولور نکل گیا اور دونوں زمین پر گر پڑے مگر پھر سفتر نے فوراں ہی اسے ٹانگوں کی مدد سے اچھال دیا اور تیزی سے اٹھ گیا سفید فام نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر اسی لمحے سفتر کی ٹھوکر اس کے چہرے پر پڑی اور وہ الٹ گیا کیپٹن بابر نے پھرتی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ریولور کا دستہ رسید کر دیا اس آدمی نے ہاتھ پاؤں ڈال دیئے شاید وہ بہوش ہو چکا تھا عمران اپنے ماتحہتوں کی تیزی دیکھ کر مسکرانے لگا تھا سفتر نے بہوش آدمی کو اٹھا کر اپنی کار کی اکبی نشست پر ڈالا اور چند لمحے بعد وہ دونوں کاریں نوانا ہو گئیں عمران نے طویل سانس لیا اور پریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر میک اپ کرنے لگا وہ سفید فام سے معلومات حاصل کیے بغیر کسی چکر میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا میک اپ میں بیس منٹ لگ گئے تیار ہو کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اور دو آدمی اندر گھشتے چلے آئے عمران رکھ گیا آنے والے نکاب پوچھتے اور ان کے ہاتھوں میں سٹین گانے تھیں جن کاروں کی عمران کی طرف ہی تھا ان کے ہاتھوں کی جلد انہیں سفید فامی ظاہر کر رہی تھی ہاتھ بلند کر لو اور اندر چلو ان میں سے ایک گھر رایا دوسرے نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا تھا عمران نے حکم کی تعمیل کی اور ہاتھ بلند کر کے کمرے میں آ گیا وہ دونوں بھی اندر آ گئے ایک آدمی نے عمران کو رکھتے دیکھا اور دوسرے نے بڑھ کر کچن اور اندرونی کمرے میں جھانکا اور پلٹ آیا عمران کہاں ہے اس نے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا عمران اس کی آواز سن کر چونک پڑا وہ انگلیش میں بولا تھا مگر اس کا لہجہ روسی ہونے کی چگلی کھا رہا تھا عمران نے اتمنان سے کہا کہو تو ویسٹنگ کارڈ دکھاؤں ساتھی اس نے ہاتھ نیچے کرنے کی کوشش کی نہیں سیدھے کھڑے رو ورنہ چھل نہیں کر دوں گا وہ آدمی گھر رہا بہت پیتر عمران نے خود کو خفزدہ ظاہر کرنے کی کوشش کی اس کی تلاشی لو اس آدمی نے اپنے ساتھی سے مغاتب ہو کر کہا وہ اس ٹین گن جھکائے آگے بڑھا اور ایک آتھ سے عمران کی چیپوں کی تلاشی لینے لگا اس طرح وہ عمران اور اپنے ساتھی کے درمیان آ گیا عمران نے یک دم ہاتھ گرا کر ایک آتھ اس کی گن پر مارا اور دوسرے بازو کا ہلکا اس کی گردن کے گرد لپٹے یعنی لپیٹے ہوئے اسے گھما کر اپنے سینے سے لگا لیا اب اس نکاب پوش کا رخ اپنے ساتھی کی جانب تھا اور پشت عمران کے سینے سے لگی ہوئی تھی اس کی گن گر گئی تھی اور وہ خود کو عمران کی گرفت سے چھوڑانے کی جدوجہد کرنے لگا عمران نے اس کی گردن پر بازو کا دباؤ یک دم بڑھایا تو وہ ساکت ہو گیا دوسرا نکاب پوش خاموش کھڑا تھا اور عمران کو گھر رہا تھا دفتاً اس نے گن پھینکی اور عمران کی طرف بڑھا عمران نے اس کے ساتھی کو دھکا دیا اور اس پر چلانگ لگا دی وہ ایک جانے بھٹ گیا مگر عمران فوراں ایڈیوں کے بل بھوما اور طاقتور مکہ اس کی ناک پر رسید کر دیا وہ بل بلاتا ہوا پشت کے بل صوفے پر جا گی رہا اور صوفے سمیت دوسری جانے بھلٹ گیا دوسرے نے گن اٹھانے کی کوشش کی مگر عمران کی بھرپوٹ ٹھوک کر اس کی تھوڑی پر پڑی اور وہ چیک کر سیدھا ہو گیا عمران نے اس کے پیٹ میں گھنسا رسید کیا اور وہ ڈکراتا ہوا فرش پر بیٹھتا چلا گیا اس نے دونوں آتوں سے پیٹ تباہ رکھا تھا دفتاً پیچھے سے دوسرے آدمی نے عمران پر جست کی اور دونوں فرش پر آ رہے مگر عمران جلدی سے اس کی گرفت سے نکل گیا اس آدمی نے لپک کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے کھینجی تو عمران موں کے بل فرش پر آ رہا اس کی پیشانی فرش سے ٹکرائی اور اس کا دماغ جھنجنا اٹھا تھا لیکن وہ جلدی سے سر جھٹکتا ہوا اٹھا اور اسی لمحے پیٹ کے درد میں مبتلا شخص دروازے کی جانب دوڑ پڑا دوسرے نے عمران کے موپر مکہ رسید کیا مگر عمران نے اس کا وار بازو پر روک کر جوابا مکہ رسید کر دیا اور وہ کر رہتا ہوا دروازے میں جا گی رہا عمران جلدی سے مڑ کر سٹینگان اٹھانے لگا اسی لمحے اس نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی اس نے بے ایک تیار مڑ کر دیکھا وہ دونوں باہر جا چکے تھے اور دروازہ بند تھا عمران دروازے کی طرف دوڑا اسی لمحے کسی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی عمران نے دروازے کے پاس آ کر تیزی سے سینڈل گھما کر دروازہ کھولا یعنی ہینڈل گھما کر اور ٹھیک اسی لمحے گولیوں کی تردراہت سن کر اس نے یک دم دروازہ بند کر دیا گولیاں دروازے پر پڑی وہ ایک لمحے کے لیے سن ہو کر رہ گیا موت کتنی قریب آ کر ٹل گئی تھی اس کے دروازہ اس نے دوبارہ کھولا اور ایک لمحہ انتظار کرنے کے بعد باہر جانگا تو بہت دور ایک کار جاتی دکھائی دی فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ عمران اس کے نمبر نہیں دیکھ سکتا تھا نہ ہی وہ مادل کا اندازہ لگا سکتا تھا دوستہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں شکریہ تو چلی آگے شروع کرتے ہیں دھم بھاوس کے کنٹرول ڈروم میں بیٹے بلیک سیرو نے سکرین پر خٹ یعنی سکرین پر نظر ڈالی گیٹ کے باہر سفدر اور کیپٹن بابر کی کاریں کھڑی تھی اس نے کنٹرول ڈیسک پر موجود متعدد بٹنوں میں سے ایک بٹن دبا دیا گیٹ کھل گیا اور دونوں کاریں اندر آ کر کمپاؤنڈ میں رک گئیں بلیک سیرو نے بٹن دبا کر گیٹ بند کر دیا سفدر کار سے اتر کر پیچھلے دروازے سے ایک بے ہوش لسم نکال رہا تھا بلیک سیرو نے مائکرو فون آن کر دیا سفدر اسے چار نمبر میں پہنچا کر تم لوگ واپس جا سکتے ہو وہ سوچ رہا تھا کہ مجرموں میں یقیناً اکل کی کمی تھی کہ جولیا کو اگواہ کرنے کے بعد عمران کا تعقب کیا گویا آ بیل مجھے مار والی بات تھی چند منٹ بعد جب سفدر اور کیپٹن بابر چلے گئے تو وہ اٹھا اور چہرے پر نکاب لگا کر کمرے سے نکل آیا باہر جوزف موجود تھا اس نے جوزف کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کمرہ نمبر چار کی طرف چل دیا اروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے ننگے فرش پر سفید فارم بے ہوش پڑا تھا بلیک سیرو نے جھک کر اس کا جائزہ لیا وہ آدمی میک اپ میں تھا بلیک سیرو نے جوزف کو ایمونیا کی بوتل لانے کے لئے کہا وہ چند لمحوں میں ایمونیا لے آیا اور بلیک سیرو کے اشارے پر سفید فارم کے چہری پر تھوڑا سا انڈیل دیا چند لمحوں میں میک اپ صاف ہو گیا اور اس کی اصل شکل دیکھتے بلیک سیرو تشویش میں مبتلا ہو گیا وہ شخص انگریز کی بجائے روسی تھا صاف ظاہر تھا کہ وہ کیجی بی کا ایجنٹ تھا اور یقینا جولیا کو بھی کیجی بی والوں نے اگوا کیا تھا اور اگر کیجی بی کا اس میں ہاتھ تھا تو معاملہ نہائیتی اہم تھا بلیک سیرو یہ بھی جانتا تھا کہ روسی ایجنٹوں سے کچھ اگلوانا آسان کام نہیں ہوتا بے ہوش آدمی کو ایمونیا کی جلن سے جلدی ہو جا گیا اور وہ حیرت سے انہیں گھورتا ہوا اٹھ بیٹھا میں کہاں یہ کون سے جگہ ہے اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا فیلحال دوسری دنیا سے باہر ہی ہو بلیک سیرو نے سر دلاجے میں کہا اگر تم نے زبان نہ خولی تو دوسری دنیا میں فوراں پہنچا دیے جاؤ گے عمران کا تاکب کیوں کر رہے تھے تم بلیک سیرو نے گھرہ کر کہا میں کسی عمران کو نہیں جانتا نہ میں نے کسی کا تاکب کیا ہے وہ لاپروائی سے بولا بکواس بند کرو اور سچ سچ بتا دو بلیک سیرو گھرہیا نہ جانے تم کون اور مجھے کیوں زبردستی جھوٹ بولنے پر مجبور کرنا چاہتے ہو جو حقیقت ہی میں نے بیان کر دی وہ موں بنا کر بولا دوسرے لمحے جوزف کا لفٹ پنچ اس کے بائیں جبڑے پر پڑا ہو رہا وہ اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا تمیز سے بات کرو میں بوس کی شان میں گستا کی برداشت نہیں کر سکتا جوزف گھر رہایا روسی اسے خونخار نظروں سے گھردہ ہوا بولا اپنے بارے میں تو برداشت کری لوگے نا بلیک ڈاگ اور ساتھی اس نے جوزف پر چھلانگ لگا دی جوزف نے تیزی سے پینترہ بدلا اور فرش پر آگی رہا جوزف کی ٹھوکر اس کی پسلیوں میں پڑی اور اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو بلیک ڈیرو نے جوزف کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے پوچھا امریکہ سے وہ اٹھتا وہ بولا تمہارا میک اپ صاف کیا جا جو گیا اور کہ جی بھی کہ کتوں کی مجھے اچھی طرح پہچان ہے بلیک ڈیرو نے ہکارت ہم اس لحجے میں کہا اب تم سیدھی طرح اگل دو کہ امران کا تاکب کیوں کر رہے تھے اور جولیہ کو اگوا کر کے کہاں لے گئے تھے بلیک ڈیرو نے گھڑا کر کہا وہ چند لمحے بلیک ڈیرو کو گھڑتا رہا کھنکار نکاحوں سے پھر شانے جھٹکا یعنی شانے جھٹکتا ہوا بولا میں کچھ نہیں جانتا کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ اس نے قریب کھڑے جوزف کے موں پر مکارہ زید کر دیا جوزف لڑ کھڑایا مگر جلدی سے سمبل گیا اس نے اپنی جانے بڑھنے والے اس آدمی پر فلائنگ کی کرسید کر دی وہ اچھل کر پشت کے بل گیرا سر فرش سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی جوزف نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے پہلوں میں ٹھوکر رسید کر دی وہ کر رہتے ہوئے کروٹ پدل گیا دوسری ٹھوکر سے پہلے ہی اس نے جوزف کا پاؤں پکڑ کر مروڑ دیا جوزف فرش پر آ رہا بلیک زیرو خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا جوزف نے دوسرا پاؤں اس آدمی کے سینے میں مارا تو اس کے ہاتھ سے جوزف کی ٹانگ چھوٹ گئے جوزف نے فوراں اٹھ کر اس پر ٹھوکروں کی بارش کر دی اس آدمی کو سنبھلنے کا موقع نہ مل سکت جوزف کے پاؤں مچینی انداز میں اس کی مرمت کر رہے تھے اور اس کے موں سے کر رہے ہیں اور چیخیں خارج ہو رہی تھی جلدی وہ بے حیث و حرکت ہو گیا جوزف رکھ کر ہاپنے لگا تھا بلیک زیرو نے کہا اسے خوش میں لے آؤ ویسکی ڈالو اس کے موں میں جوزف تروازہ کھول کر باہر نکل گیا کابسی پر اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی اس نے کارک اڑایا اور بوتل اپنے موں سے لگا لی چند گھونٹوں میں آدھی بوتل حلق سے اتارنے کے بعد اس نے جھک کر بوتل سے چند کتے اس کے موں میں ٹپکائے جوزف اتنی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی بلیک زیرو نے مسکرا کر کہا جوزف نے ایک آتھ سے اس کا موں پھاڑ کر بوتل اس کے موں سے لگا دی ایک دو گھونٹ اس کے موں میں ڈالنے کے بعد وہ پچھ پیچھے اٹھایا تاہر صاحب یہ نہیں پیتا شاید آدھی نہیں ہے اس نے بلیک زیرو سے کہا اور باقیہ شراب بھی اپنے میتے میں منتقل کرنے لگا دس منٹ بعد بے ہوش آدمی کے جسم میں حرکت ہوئی اور چند دمہ بعد اس نے آنکھیں کھول دی بگر اس کے ساتھ ساتھ اس کی کراہیں بھی خارج ہونے لگی تھی جوزف کے ہاتھ میں شراب کی خالی بوتل دیکھ کر اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری دو گھونٹ اس نے نکاہت آمیز لہجے میں کہا جب تک تم زبان نہیں کھولو گے ایک گھونٹ پی نہیں ملے گا بلیک زیرو نے سخت لہجے میں پوچھا وہ کچھ نہ بھولا دفتاں بلیک زیرو کی کلائی پر ہلکا سا جھٹکہ لگا اس نے چونک کر واج ٹرانسپیٹر پر نظر ڈالی پھر جوزف کو شکار کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ باہر نکل آیا رہداری میں آ کر اس نے سگنل نشل کرتی واج کا وینڈ بٹن کھینچا ہلو بلیک زیرو امران کالنگ یسر تاہیر اٹننگ اس نے جوابا کہا کیا وہ آدمی تمہارے پاس پہنچ کیا ہے امران نے پوچھا جی ہاں میرا خیال ہے اسے آئیوے آدھا گھنٹا گزر چکا ہے بلیک زیرو نے بولا اور سر جوزف اس کی اچھی خاصی مرامت بھی کر چکا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ کون ہے میرا خیال ہے کہ جی بی کا کوئی ایجنٹ ہوگا امران نے کہا جی ہاں وہ روسی ہی ہے لیکن ابھی تک اس نے زبان نہیں کھولی اور اب کوئی اور حربہ استعمال کروں بلیک زیرو بولا کچھ تیر پہلے مجھ پر ایک اس کے دو ساتھی عملہ کر چکے ہیں امران نے بتایا او کیا فلیٹ پر ہی بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے پوچھا ہاں امران نے کہا اور پھر تفصیل سے سارا واقعہ سنانے کے بعد بولا خیر میں خود آ رہا ہوں ہمارے پاس صرف وہی ہے جس سے جولیا کا کچھ سراغ مل سکتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کچھ بتانے سے پہلے ہلاک ہو جائے اس کا خاص خیال رکھنا کہیں وہ خود کچھ ہی نہ کر لے بہت بہتر آپ کب تک آ رہے ہیں بلیک زیرو نے پوچھا اب دوبارہ میں کب کروں گا میرا خیال ہے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا تم ماتیتوں کو کال کر کے ہدایت کر دو کہ وہ روسیوں پر کڑی نظر رکھیں اور مشکو کفرات کا تحقق کریں خاص طور پر سبز رنگ کی ایک کار ایسی کار کا خوش لگائیں جس میں کوئی سفید فارم یا روسی سوار ہو مجھ پر حملہ کر کے بھاگنے والوں کی کار کا رنگ سبزی تھا نمبر اور مارڈل کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا امران نے کہا آل رائٹ میں ابھی ہدایات جاری کرتا ہوں بلیک سیرو نے کہا دوسری جانب سے امران کی آواز نہ آئی تو اس نے واش ٹھانس میٹر آف کیا پھر لوک اپ کا دروازہ کھول کر جوزف کو باہر آنے پر اس نے دروازہ بند کر دیا اس دروازے کو کھولنے کا مقصود میکنزم صرف سیکرٹ سروس کے ارکان یا جوزف جانتا تھا گیر فرد کے لئے دروازہ کھولنا ناممکن تھا میرے لئے چائے بنالا بلیک سیرو نے کنٹرول ان کی طرف بڑھتے ہوئے جوزف سے کہا اور جوزف کیچن کی طرف بڑھ گیا بلیک سیرو نے نکاب اتار کر جیب میں ڈالا اور پھر کرسی پر بیٹھ کر چائے کا انتظار کرنے لگا دوسری طرف کیپٹن بابر سڑکوں پر سبز کاروں کو ڈھونڈ رہا تھا یعنی ان کی نگرانی کر رہا تھا اجانک اسے ایک سبز کار نظر آئی کار بہت تیزی سے اس کے سامنے سے گزری مگر وہ سبز کار میں بیٹھے شخص کو دیکھ چکا تھا وہ ایک روسی ہتھا اور اس کی کار کے بونٹ پر ان کے سفارت خانے کا مقصود نشان نظر آ رہا تھا اسے کار سے اتر کٹ ہوتیل میں جاتے دیکھ کر اس نے واش ٹرانسمنٹر آن کیا اور ایکس ٹو کو کال کرنے لگا ہیلو چیف بابر کالنگ اوور یس کیپٹن ایکس ٹو ریسیونگ اوور چند لمحے بعد ایکس ٹو کی مقصود بھرائی ہوئی آواز سنائی دی سر میں نے سبز کار تلاش کر لیا ہے کیپٹن بابر نے کہا اس کا مالک ایک روسی ہے سر اور ابھی ابھی کار روکر انٹرنیشنل ہوتیل میں گیا ہے ہم ٹھیک ہے اس کا تاقب کر گیا اس کا پھکانہ معلوم کرو سر کار پر سفارت خانے کا نشان ہے کیپٹن نے بتایا ہم اچھا تم اس پر نظر رکھو میں امران کو بیج رہا ہوں اس سے تعاون کرنا ایکس ٹو نے کچھ سوچ کر کہا بہت بہتر سر وہ عدب سے بولا امران خود ہی تمہیں متوجہ کر لے گا اس کے اشارے کے بغیر مدافتت کی ضرورت نہیں ہے ایکس ٹو نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا کیپٹن بابر کار سے اترا اور ہوتیل میں داخل ہو گیا زیادہ رش نہیں تھا روسی ایک میز پر تنہا بیٹھا نظر آیا کیپٹن اس کے قریب تھا یعنی اس کے قریب کی ایک خالی میز پر جا بیٹھا چند لمحہ بعد ایک ویٹر نے روسی کے سامنے خانہ چن دیا تب کیپٹن بابر نے بھی ایک ویٹر کو چائے کا آرڈر دے دیا تقریب بنا دے گھنٹے بعد جبکہ روسی خانہ خوا کر ہاتھ صاف کر رہا تھا ہال میں ایک اور روسی داخل ہوا کیپٹن بابر نے میز پر بیٹھے روسی کی آنکھوں میں حیرت کی جلکیاں دیکھیں آنے والا روسی ادھر ادھر دیکھتا ہوا پہلے روسی کے پاس جا پہنچا ہیلو اس نے مسافے کے لئے ہاتھ بڑھایا اوہ چیکوف تم تم کہاں قائب ہو گئے تھے پہلا روسی ہاتھ ملاتا ہوا حیرت سے بولا بس پھنس کیا تھا چیکوف نے سگرٹ کا کش لگا کر کھانستے ہوئے کہا میرا بھی یہی خیال تھا کیا ہوا تھا مگر ٹھہرو کار میں بیٹھ کر بات ہوگی پہلے روسی نے کہا وہ دونوں اٹھ کے کیپٹن بابر بے چین ہو گیا ابنان ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وہ لوگ جا رہے تھے اس نے جلد سے ویٹر کو بلا کر چائے کی رکم اور ٹپوس کے حوالے کی اور اس سے پہلے کہ روسی کاؤنٹر پر بیلت آ کر کے باہر آتے وہ باہر نکل کر اپنی کار میں جا بیٹھا چند لہمہ بعد وہ دونوں بھی باہر آ گئے چیکوف نامی شخص سبز کار کی پچھلی نشست پر بیٹھتا نظر آیا دوسرے نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور ان کی کار کیپٹن بابر کے قریب سے گزر کر سڑک پر مڑ گئی کیپٹن بابر نے بھی کار آگے بڑھا دی وہ ایک بار پھر سبز کار کا تاقب کر رہا تھا اس نے ویواز ٹرانس میٹر آن کیا اور ایکس ٹو کی پوزیشن یعنی ایکس ٹو کو پوزیشن بتائی مگر جناب امران صاحب ابھی تک نہیں آئے اس نے آخر میں کہا اس کی پرواہ مت کرو وہ موقع محل دیکھ کر کہیں سے ٹپک پڑے گا تم سب سکار کا تاقب کرتے رہا ایکس ٹو نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا کیپٹن بابر نے بھی واش ٹرانس میٹر کا ونڈ بٹن اندر کو دبا دیا سب سکار میں بیٹھے جی کوف نے اپنے ساتھی سے کہا ہمارا تاقب ہو رہا ہے اس سکار کو میں نے ہوتیل کے باہر کھڑے دیکھا تھا شاید اس میں امران نہیں ہو ڈرائیونگ کرنے والے روسی نے بیک فیو میرر میں پچھلی کار کا اجازہ لیتے ہوئے کہا تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے چی کوف ہاں بالکل بس تو پھر سنسان سڑک پر چلو ہم اسے یہیں ختم کریں گے چی کوف نے کہا دوسرے روسی نے سر ہلاتے ہوئے اگلے چوک سے کار کا رخ ایک ایسی سڑک کی طرف کر دیا جو رات کے وقت ویران ہی رہتی تھی پچھلی کار برابر تاقب میں جلی آ رہی تھی بس یہیں روک تو سڑک کے درمیان میں روکنا چی کوف بلا اور دوسرے آدمی نے بریکیں لگاتے ہوئے کار کو سڑک پر ترچہ کھڑا کر دیا اور پچھلی گاڑی کے لیے آگے نکلنے کا راستہ نہیں تھا پچھلی کار ان سے دس گھز پیچھے ہی رک گئی اور اس کا ہورن بجا ریوالور دینا میں اسے جا کر کور کرتا ہوں چی کوف نے اپنے ساتھی سے کہا اس نے جیب سے ریوالور نکال کر اسے پکڑا دیا مگر دوسرے لمحے چی کوف نے اپنے دوسرے ہاتھ سے جیب میں پڑا ریوالور نکال اور اس کا دستہ اپنے ساتھی کے سر پر رسید کر دیا وہ کر رہا تھا ہوا اسٹریلنگ پر ہوندھا ہو گیا چی کوف نے اسے ہلایا وہ بے ہوش ہو چکا تھا چی کوف نے اسے دوسری سیٹ پر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار بیک کرنے لگا پچھلی کار کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے کہا کیپٹن بابر اب تم جا سکتے ہو چی کوف کی آواز سن کر کیپٹن بابر اچھلی پڑا کیونکہ وہ امران کی آواز تھی اس نے بھی کار موڑ لی اور واپس چل دیا اسے ایکس ٹو کے الفاظ یاد تھے جس نے کہا تھا کہ موقع محل دیکھ کر امران خود ہی ٹپک پڑے گا اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا چی کوف کی روپ میں اس کے فریشتے بھی امران کو نہ پیچان سکے تھے نجانے اس نے کیا چکر چلا کر روسی کو قابو کیا تھا جسے اس نے سبز کار کی دوسری نشست پر پڑے دیکھا تھا اگلے چوک سے سبز کار ایک جانب موڑ گئی کیپٹن بابر نے دوسری جانب موڑتے ہوئے واش ٹرانس میٹر آن کر دیا ایکس ٹو کو اطلاع دینا ضروری تھا ہیلو چیف بابر کالنگ اوور یس کیپٹن اب تم آرام کرو امران نے مجھے ریپورٹ دے دیا ضرورت پڑی تو دوارہ کال کروں گا اوور اینڈ آل ایکس ٹو نے رابطہ قائم ہوتے ہی کہا اس کے ساتھ ہی اس کی آواز بند ہو گئی کیپٹن بابر نے طویل سانس لیا اور واش ٹرانس میٹر آف کر دیا چند منٹ بعد اس نے ایک ہٹیل کے سامنے کار روکی اور اتر کر اندر چلا گیا وہاں خانہ خانے کے بعد اس نے کافی پی اسی لمحے سفدر وہاں آ گیا وہ خانہ خوا چکا تھا کیپٹن نے اس کے لئے کافی منگوائی اور وہ دونوں کچھ تیر وہاں بیٹھے موجودہ کیس پر باتیں کرتے رہے دونوں میں سے کسی کو بھی اصل صورتحال کا علم نہیں تھا وہاں جانتے تھے کہ ایکس ٹو کیوں روسیوں کے پیچھے پڑ گیا ہے اور سبز کار والے نے کیا جرم کیا تھا چیک آف کون تھا جس کے میک اپ میں عمران نے سبز کار والے کو دھوکے سے گرفتار کیا تھا کچھ تیر بعد وہ دونوں اٹھ گئے کیپٹن بابر اپنے فلیٹ پہنچا اور سوفے پر دراز ہو کر ایک نوبل پڑھنے لگا تقریباً گیارہ بجے فون کی گھنٹی بج اٹھی اس نے جلدی سے ریسیور اٹھا لیا دوسری جانب سے ایکس ٹو بول رہا تھا جسر بابر بول رہا ہوں اس نے مہدبانہ لہجے میں کہا فرمائیے سر دوسری جانب سے ایکس ٹو نے جو کچھ فرمایا اس سے سن کر کیپٹن بابر بے اکتیار چونک پڑا تھا ماسکو کے بینول اقوامی ائرپورٹ پر زیادہ رشت نہیں تھا اس وقت صبح کے ہاتھ بجے تھے اور چند منٹ پہلے ایک تیارے نے یہاں لینڈ کیا تھا اس سے برامد ہونے والے مسافروں میں سے چھے مسافر دو ٹیکسیوں میں سوار ہوئے اور دو ٹیکسیاں آگے پیچھے جل دیں وہ کچھ فاصلے پر ٹہلنے والا ایک آدمی تیزی سے دائیں جانب کھڑی کاروں کی طرف لپکہ اور ایک کار میں بیٹھ کر انڈین سٹارٹ کر دیا کار بیک کر کے وہ ان ٹیکسیوں کے پیچھے جل پڑا ساتھ ہی اس نے ڈیش بورڈ کا خانہ کھول دیا اور اندر رکھے ٹرانس میٹر سیٹ کا سوچ آن کر دیا ہیلو چیف نوویسکی کالنگ اوور یس نوویسکی کارنل زخاروف اٹینڈنگ اوور چند لمحے بار ٹرانس میٹر سے آواز ابری سر دھولی سے آنے والی پرباز سے اچھے افراد اترے ہیں اور میں ان کا تاکب کر رہا ہوں نوویسکی نے بتایا او کون ہے وہ کارنل نے چونکتے ہوئے کہا معلوم نہیں سر مجھے ان پر شک ہوا تھا بظاہر وہ انڈین معلوم ہوتے ہیں مجھے لیکن پھر بھی شک ہے کہ وہ میک اپ میں ہیں ٹھیک ہے تاکب کرنے کے بعد مجھے دوبارہ ریپورٹ کرنا کارنل زخاروف نے کہا اور اس کی آواز آنا بند ہو گئی اور ویسکی نے بھی ٹرانس میٹر آف کیا اور ڈیش بورڈ کا خانہ بند کر کے توجہ سے آگے جاتی ٹیکسیوں کو دیکھنے لگا تقریباً بیس منٹ بعد دونوں ٹیکسیوں میں سے ایک ٹیکسی لینن ہوتیل کے سامنے رک گئی جبکہ دوسری چلتی گئی نویسکی سمجھ گیا وہ لوگ اسی ہوتیل میں قید کریں گے یعنی قیام کریں گے جو ٹیکسی سے اتر آئے تھے وہ دوسری ٹیکسی کا تاکب کرتا رہا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باقی تین مسافر کہاں ٹھارتے ہیں دوسری ٹیکسی ایشیا ہوتیل کے سامنے رکی اور اس کے مسافر باہر آگئے نویسکی نے اپنی کار پیچھے ہی روک لی اور اتر آیا تینوں مسافر ہوتیل میں داخل ہو رہے تھے نویسکی آگے بڑھنے لگا وہ ہال میں داخل ہوا تو وہ تینوں کاؤنٹر پر کھڑے اندراج کر آ رہے تھے پھر جب وہ رہائشی منزل کے زینے کی طرف پڑھے گئے تو نویسکی کاؤنٹر پر آیا اس نے اپنا کارڈ نکال کر کاؤنٹر کلرک کے سامنے ڈالا کیپٹر نویسکی پولیس کلرک نے کارڈ پڑا اور سوالیاں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا ابھی جو تین مسافر آئے ہیں ان کا اندراج دکھاؤ نویسکی نے تو حکمانہ لیچے میں کہا تینوں مسافر زینے چڑھ کر اوپر جا چکے تھے کلرک نے جلدی سے ریجسٹر کھولا اور اس کے سامنے کر دیا تمام اندراج دیکھنے کے بعد نویسکی سوچ میں پڑ گیا تینوں ہندو تھے سیاحت کے لیے آئے تھے ان کے پاسپورٹ نمبر بھی درشتے نویسکی نے سوچا اگر وہ ان کے پاسپورٹ دیکھ لے تو کوئی ہرش نہیں اس نے کلرک کا شکریہ دا کیا اور زینوں کی طرف چل دیا ان کے کمروں کے نمبر وہ ریجسٹر میں دیکھ چکا تھا دوسری منزل پر پہنچ کر اس نے کمرہ نمبر 48 پر دستک دی چند لمحے بعد دروازہ کھولا اور انتینوں میں سے ایک نے باہر چانکا اس نے نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا فرمائیے وہ اسے گوھر سے دیکھتا ہوا انگلیش میں بولا یعنی انگلیش لائجے میں نویسکی نے اپنا کارڈ اسے دکھاتے ہوئے کہا میں آپ پاسپورٹ اور دیگر شناکتی کے اگزات دیکھنا چاہتا ہوں ضرور آئیے تشریف لائیں چشمے والے نے پیچھے اٹھتے ہوئے کہا نویسکی کمرے میں آ گیا اس کی تیز نگاہیں کمرے کا جائزہ لے رہی تھی چشمے والا دائیں جانے پڑی میز پر رکھے بریف کیس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تشریف رکھئے ویسے تو ہمارے کاغذات کی پرطال ائرپورٹ پر ہوئی گئی تھی مگر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے توجہ سے نہیں دیکھے تھے ویسے بھی چک کرنے والے آفیسٹ کی آنکھیں کمزور معلوم ہوتی تھی چشمے والا بولتا ہوا بریف کیس کھولنے لگا نویسکی اس کی باتوں سے محسوس ہوا اسے دیکھتا رہا یعنی دیکھ رہا تھا ویسے یہ ملک مجھے بہت پسند آیا جی چاہتا یہاں کی شہریت حاصل کر کے بڑے گوشت کی دکان کھول لوں کیونکہ یہاں کی عورتوں پر کافی چربی چڑی ہوئی ہے مگر یہاں عورتوں کا گوشت نہیں کھایا جاتا ویسکی نے مسکرا کر کہا آپ کلت سمجھے وہ آدمی بریف کیس سے پاسپورٹ نکال کر بیٹھتا ہوا بولا میرا مطلب ہے جناب یہاں کی عورتیں گوشت بہت خاتی ہیں شاید یہ سابیڈیا کی سردوہ برفانی ہواوں کا اثار ہے کہ انہیں بڑے گوشت کی ضرورت ہے بیسے آپ کونسا گوشت کا پسند کرتے ہیں میرا خیال ہے وقت ضائع کرنی کی بجائے آپ پاسپورٹ دکھائیں وہ ہاتھ بڑھاتا ہوا خوش کلاجے میں بولا ابھی مجھے آپ کے ساتھیوں کے کائخزات کی بھی چیکنگ کرنی ہے اس نے دوبارہ کہا اسی لمحے اس کی گدی سے کوئی ٹھوس یعنی تھنڈی چیز مس ہوئی اور وہ اچھل پڑا ریولور کی نال کی لمس کو وہ اچھی طرح محسوس کرتا تھا اس کے کنکھیوں سے پیچھے دیکھا اس کے عقب میں چشمے والے کا ایک ساتھی کھڑا تھا اس نے بخلا کر چشمے والے کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں بھی اب ریولور نظر آ رہا تھا اب پہلے تمہیں پاسپورٹ دکھائیں یا جہنم کا راستہ چشمے والے نے مذکر آ کر پوچھا بکھواس بند کرو مجھ پر ریولور نکالنا تمہیں مہنگا پڑے گا پہلے مجھے محض شک تھا مگر اب یقین ہو گیا کہ تم خطرناک لوگ ہو اور تمہاری جہاں آمد کا کوئی خاص مقصد ہے اب اس کی اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا بولا اس لئے تم ائرپورٹ سے ہمارے تاکب میں آئے تھے چشمے والے نے کہا اب اس کی جواب دینے کی بجائے اسے خونکھا نظروں سے گھورتا رہا یہ پولیس آرچنٹ ہے مگر صرف وزٹنگ کارڈ کے لحاظ سے تم اس سے پوچھو یہ کون ہے چشمے والے نے اپنے ساتھی سے کہا جلدی بتاؤ تمہارا کیا نام ہے پیچھے کھڑے شخص نے اس کی کرتن پر ریولور کی نال کا دواب بڑھاتے ہوئے پوچھا نوویس کی وہ ہونٹ کارڈتا وہ بولا آج کل کیجی بی کا سرورہ کون ہے چشمے والے نے پوچھا مجھے معلوم نہیں میرا اسے بیک میں سے کوئی تعلق نہیں نوویس کی سخت لاجے میں بولا اچھا مگر تمہارا تعلق موت سے تو ہے اس نے ریولور کے ٹرکر پر انگلی رکھتے ہوئے کہا نوویس کی کام کر رہ گیا ریولور کی نال پر سائلنسر نظب تھا وہ جانتا تھا کہ فارگی آواز سنائی نہیں دے گی اس صورت میں وہ مر بھی گیا تو کسی کو فوری علم نہ ہو سکے گا اور یہ لوگ اس کی لاش جہیں ڈال کر فرار ہو جائیں گے خود کو بچانا ضروری ہے اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز سے کہا اندر آجو ہری اب چشمے والے نے بیکتیار دروازے کی طرف دیکھا اور نوویس کی نے گردن پر ٹکے ریولور کی پرواہ کیے بغیر چشمے والے پر چھلانگ لگا دی مگر چشمے والا گافل نہیں تھا اس نے یک دم پلڑ کر دبائیا آت کا مکہ اس کے جبرے پر رسید کیا اور نوویس کی کا جبرہ ہل گیا وہ کر رہتا ہوا پیچھے کی جانب لڑ کھڑایا مگر پیچھے سے دوسرے آدمی نے اس کی کمرے میں لات رسید کی اور نوویس کی ہلکی سی چیک کے ساتھ موں کے بل فرش پر آ رہا چشمے والے نے فوراں جھک کر اس کے سر پر ریولور کا دستہ رسید کر دیا نوویس کی کی آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے دائرے رکس کرنے لگے دوسری ضرب نے اسے ہوش و حواس کی دنیا سے نکال پھینکا اور وہ بے ہوش ہوتا چلا گیا اس صوفے پر لٹا دو اسے چشمے والے نے اپنے ساتھی سے کہا اور خود دروازہ بولٹ کر کے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا اس نے ریسیور اٹھایا اور لینن ہوتیل کے نمبر ملانے لگا لینن ہوتیل کے ایک کمرے میں کیپٹن بابر تنویر اور چوہان بیٹھے تھے اور انہیں پچھلی رات ایکسٹو نے تیار ہو کر ڈمپ آس پہنچنے کی ہدایت کی تھی وہاں پہنچ کر انہیں پتا چلا تھا کہ جولیا اگوا کر کے روس پہنچا دی گئی تھی اور انہیں عمران کی سرکردگی میں روس کا سفر کرنا تھا وہ بارہ بجے کی فلائٹ سے دلی پہنچے تھے اور وہاں ایکسٹو کے مقامی ماتحد کی ریاجگہ پر انڈین پاسپورٹوں اور نئے میک اپ میں یہاں پہنچ گئے تھے کمرہ حاصل کرنے کے بعد وہ تینوں کیپٹن بابر کے کمرے میں جمع تھے عمران نے انہیں پہلے ہتاعت کر دی تھی کیا اس کے حکم کے بغیر ناشتہ نہ کیا جائے اور اب وہ اس کی کال کا انتظار کر رہے تھے دفتان فون کی گھنٹی بجی کیپٹن بابر نے فوراں ریسیور اٹھا لیا یس وہ مطاعت لہجے میں بولا فوراں کسی دوسرے ہوتیل منتقل ہو جاؤ ہم سب کیجی بی کی نظروں میں آ چکے ہیں دوسری جگہ پہنچ کر مجھے واج پر اطلاع دینا عمران کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی سلسلہ منکتا ہو گیا کیپٹن بابر نے ریسیور رکھا اور دونوں ساتھیوں کو عمران کی ہدایت سنائی کویا کے جی بھی پہلے ہی ہماری منتظر تھی چوہان تشویش آمیز لاجے میں بولا ایسا ہی لگتا ہے اب تم اپنے کمروں میں جاؤ اور نئے میک اپ کر لو کیپٹن بابر بولا ہم وقفے وقفے سے باہر نکلیں گے اور ماس کو ہوتیل میں پہنچیں گے میک اپ مقامی ہونا چاہیے تنویر اور چوہان اٹھ کر باہر نکل گئے کیپٹن بابر نے ان کے جانے کے بعد دروازہ بند کیا باتھروم میں جا کر مو دھویا اور پہلا میک اپ ایک لوشن سے واش کرنے کے بعد نیا میک اپ کرنے لگا بیس منٹ کی محنت کے بعد وہ روسی نظر آنے لگا سامان بریف کیس میں ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے نکلا رہداری میں کوئی نہیں تھا وہ زینوں کی طرف بڑھ گیا زینیں اتر کر ہال میں داخل ہوا اور ہال کا اجازہ لیتا ہوا باہر نکل آیا ایک ٹکسی نے اسے پندرہ منٹ میں ماسکو ہوتیل پہنچا دیا بہت بڑا ہوتیل تھا کاؤنٹر پر ایک خوبصورت مگر دبلی سی لڑکی نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا کیپٹن بابر نے کمرہ لیا اور فرضی نام پتہ لکھوانے کے بعد چاوی لے کر لفٹ کی ضرف پڑ گیا لفٹ نے اسے چند سیکنڈ میں چوتھی منزل پر پہنچا دیا کلر کلڑکی نے اسے کمرے کا نمبر بتا دیا تلاش کرنے میں اسے کوئی دکت نہ ہوئی بائیات پر کم پانچوان کمرہ تھا دروازہ کھول کر وہ اندر آیا بریف کیس میز پر رکھا اور دروازہ بولٹ کر کے واج ٹرانسپیٹر پر امران کو کال کرنے لگا ہیلو امران صاحب بابر کالنگ اوور جیس کیپٹن کہاں پہنچیو امران کی آواز سنرائے دی ماسکو ہوتیل کمرہ نمبر ایک سو چالیس سوہتھی منزل کیپٹن نے بتایا گوڈ بلکل ٹھیک جگہ پر پہنچیو امران نے کہا کیا مطلب کیپٹن بابر چونکتے ہوئے بولا میں اسی ہوتیل کے کمرہ نمبر انچاس سے بول رہا ہوں دوسری منزل پر خوابر اور صفتر کے کمرے بھی میرے قریب ہیں تنویر اور چوہان کائیں وہ بھی پہنچنے والے ہوں گے یا پہنچ گئے ہوں گے کیپٹن بابر نے بتایا مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نظروں میں آ گئے ہیں اس نے یہ بھی پوچھا ہمارا ہرپورٹ سے تاکب کیا گیا تھا پھر ہمیشیا ہوتیل پہنچے تو فوراں ہی کے جی بی کے کارکون میرا پاسپورٹ چیک کرنے آ گیا مگر میں نے اسے جہنم کی چیکنگ پر بھیج دیا بہرحال تنویر اور چوہان کی آمد پر مجھے اطلاع دے دینا بلکہ صفتر کو بتا دینا کیونکہ میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں امران نے کہا بہت بہتر کیا ہم فیلحال بیکار رہیں گے کیپٹن مسکرا کر بولا ہاں تم لوگ ابھی آرام کر کے تھکاوت دور کر لو دوپیر تک پھر شاید کام نکل آئے اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا کیپٹن بابر نے بھی واش ٹرانس میٹر کا وینڈ بٹن اندر کو دبایا مگر پھر کچھ کیال آتی تنویر کی فرکینسی سیٹ کی اور ٹرانس میٹر آن کر کے تنویر کو کال کرنے لے گا رابطہ قائم ہونے میں چند سیکنڈ لگے یس کیپٹن تنویر اٹیننگ پہنچ گئی ہو اس نے پوچھا ہاں کمرہ نمبر 122 تیسری منزل تنویر نے بتایا تاکب تو نہیں ہوا اس نے احتیاطا پوچھا نہیں اور ہاں چوہان کا کمرہ نمبر 112 ہے اس نے بھی ابھی مجھے کال کر کے بتایا تھا تنویر نے جواب دیا ٹھیک ہے تم کمرے میں ہی ناشتہ منگوال ہو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں عمران صاحب نے ہمیں دوپیر تک آرام کرنے کے لیے کہا ہے وہ کس ہٹیل میں ہے تنویر نے پوچھا اسی ہٹیل میں اس نے کہا اور واش ٹرانسمیٹر آف کر دیا پھر اس نے فون پر روم سروس کو ناشتہ بھیجنے کی ہدایت کی ناشتہ جلدی آ گیا ناشتہ کرنے کے بعد اس نے ایک سیگورٹ پیا اور پھر بستر پر لیٹ کیا نہ جانے کب اسے نیند نے آ لیا دوبارہ آنکھ کھلی تو واش ٹرانسمیٹر اشارہ نشر کر رہی تھی اس وقت ساپہر کے تین بجے تھے اس نے واش کا وینڈ بٹن باہر کینچ لیا ہیلو کیپٹن عمران کالنگ اوبر ٹرانسمیٹر سے آواز کھارے جونے لگی یس عمران صاحب وہ جلدی سے بولا بابر اٹیننگ اوبر سوئی ہوئے تھے عمران نے پوچھا جی ہاں آپ نے جو اجازت دی تھی اس نے مسکرا کر کہا ہم تنویر اور چوہن کو لے کر اس پتے پر آ جاؤ عمران نے کہا اور پتہ بتا دیا مکان پر پہنچ کر تین بار وقفے سے کال بیل بچانا یہ ایکسٹو کے مقامی ماتحد کا مکان ہے یہ ایکسٹو کے مقامی ماتحد کا مکان ہے دوبارہ سنگ لو بہت بہتر میں نے ابھی خانہ نہیں کھایا خانہ خالو کیپٹن نے کہا کیا ضرورت ہے تم نے حال تو نہیں چلانے عمران نے اہمکانہ لہجے میں کہا غالباً آپ نے تو ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا کیپٹن بابر نے ہنس کر کہا یہ نہ پوچھو کیپٹن جب سے جولیا بچھری ہے نہ خانے کا عوشہ نہ پینے کا نہ رونے کا نہ ہنسنے کا نہ سونے کا نہ چاگنے کا نہ نہانے کا نہ دھونے کا بس یادیں ہیں تنہائیاں ہیں اور رسوائیاں ہیں کہ جانے کہاں گئے وہ دن اب وہ بہاریں کہاں تلاش میں تیری جائیں تو ہم کہاں جائیں عمران کی کر رہا ہتی ہوئی آواز سنائی دی وہ بقاعدہ ٹوٹے علاپنے لگا کیپٹن بابر ہنس تاوہ بولا کسی ایک گانے پر کنات کر لیں بقول کنفیشیس کنات نہ کر راگو رنگ پر تیری سامنے شبستان اور بھی ہیں عمران کا لہجہ اہمکان آئے تھا اچھا تو پھر گا کھانا وہی ملے گا کیپٹن نے جلدے سے کہا ہاں میں نے تمہارے لیے آلو چھولے اور جوہ کی روٹیاں پکوا رکھیں عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا کیپٹن بابر نے آستے ہوئے فریکنسی تبدیل کی اور تنویر کو کال کرنے لگا مگر رابطہ نہ قائم ہو سکا آدھے منٹ کی ناکام کوشش کے بعد اس نے چوہان کو کال کیا مگر اس کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا اس نے سوچا یقیناً وہ ہال میں خانہ خانے گئے ہوں گے وہ بریف کیس سنبھال کر باہر نکل آیا پہلے تیسری منزل پر آ کر اس نے کمرہ نمبر 112 اور 22 کا جازہ لیا وہ بند تھے پھر وہ ہال میں پہنچا مگر وہ دونوں وہاں بھی نہیں تھے وہ پریشان ہو گیا کہ دونوں کہاں گائب ہو گئے کہیں کہ جی بے کہ ہتھے تو نہیں چڑ گئے ادھر چوہان اپنے کمرے میں بیٹھا تنویر کا انتظار کر رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا تھا اور تنویر نے واش ٹرانس میٹر پر اسے بتایا تھا کہ وہ آ رہا ہے چند لمحوں بعد تنویر آ گیا خانہ خالی ہے تم نے اس نے آتے پوچھا نہیں سوچتا ہوں چوہان نے مسکرا کر کہا آؤ ہال میں چل کر خاتے ہیں تنویر نے کہا مگر عمران صاحب کی ہدایت ہے کہ کمروں سے باہر نہ جائیں چوہان نے اعتراض کیا مگر یہ ہدایت خانے کے بارے میں نہ ہوگی اب اس کے لئے ہم بھوکے پیاسے تو یہاں نہیں بیٹھ سکتے نا آؤ تنویر نے موہ بنا کر کہا چوہان باد لینا خواستہ اس کے ساتھ چل پڑا لفٹ کے ذریعے وہ ہال میں پہنچے اور ایک خالی میز پر جم گئے زیادہ رش نہیں تھا ایک ویٹر کے آنے پر انہوں نے خانے کا آرڈر دیا جلدی خانہ آ گیا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ عمران جولیا کو کیجی بی کے ہیڈ کارٹر سے آزاد کرانے میں کیسے کامجاب ہوگا کیجی بی کوئی چھوٹا موٹا کرو تو ہے نہیں کہ اتنا آسانی سے اسے وہ قابو کر لے نہ ہی یہ ہمارا اپنا ملک ہے تنویر نے خانے کے دوران کہا اس کا ذرخیز دماغ کوئی نہ کوئی طریقہ تلاش کری لے گا چوہان نے مسکرا کر کہا مجھے تو مشکل لگتا ہے بلکہ ناممکن کسی عام عمارت پر حملہ کر کے کامجابی حاصل کرنا اور بات ہے مگر کیجی بی کا ہیڈ کارٹر تو بہت وسیع و عریض عمارت ہے وہاں جو ایک بار جاتا ہے اسے دوبارہ واہر آنا نصیب نہیں ہوتا تنویر نے کہا یار فضول باتیں تو مت کرو قسم کی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے خانے کے بعد انہوں نے چائے منگوائی مگر چائے کے ساتھ ساتھ چند آدمی بھی ان کے قریب پہنچ گئے وہ مختلف میزوں سے اٹھ کر آئے تھے اور ان کے آتھ جیبوں میں تھے خوڑے ہو جاؤ ان میں سے سرکٹائی والے نے تو حکمان علاجہ میں کہا تنویر اور چوہن پریشان ہو گئے تنویر نے اجاروں کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے بھائی تم سے کیوں ٹھیکے نرکے میں ہو خاموشی سے اٹھ کر باہر چلو کوئی گھر بڑ کی تو ہمارے ریولور جیبوں سے باہر آ جائیں گے سرکٹائی والا گھر رہا مگر ہمارا قصور کیا ہے چوہن نے اتجاجن کہا شٹ اپ اٹھو ورنا پشتا ہو گے سرکٹائی والے نے اسے گھورتے ہوئے کہا دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا پھر کھڑے ہو گئے وہ چاروں انہیں لیے ہال سے باہر نکل آئے فٹ پات کے قریب ایک کار کھڑی تھی ایک آدمی نے پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا وہ دونوں بیٹھ گئے دو آدمی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور ایک ڈرائونگ سیٹ پر جا بیٹھا چوتھا پلٹ گیا ان کے دائیں بائیں بیٹھے افراد نے ریولور نکال کر ان کے پہلوں سے لگا دیئے تھے کار سٹارٹ ہو کر سڑک پر دوڑنے لگی میں باتیں کرتے رہے تھے حالانکہ وہ میک اپ میں روسی لگتے تھے چوک پر پہنچ کر کار دائیں جانب کی سڑک پر موڑی چوہان تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ان کے نرگے سے کیسے نکلا جائے دفتان اس کے ذہن میں ایک ترقیب آگئی روکٹ پسٹل اس کی پنڈلی سے بندہ تھا جبکہ سائلینسر لگا ریولور کوٹ کی جیب میں پڑا تھا اس نے اپنے پاس بیٹھے شخصے کہا کیا میں سگرٹ پی سکتا ہوں جناب لہجہ موت دبانا آئی تھا وہ آدمی چند لمحے اسے گھورتا رہا شاید کوئی اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا پھر جھٹکے سے بولا پی لو چوہان نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر جیب میں پڑے ریولور کو ہاتھ میں لے کر اس کی نال اس آدمی کی طرف کرتے ہوئے ٹرگر دبا دیا اس آدمی کے موں سے چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ریولور چھوٹ کیا چوہان نے جلدی سے اپنا ریولور باہر نکال لیا ڈرائیور نے چونک کا رائنے میں پیچھے کا منظر دیکھا اور بو خلا کر بریک لگا دی دوسری آدمی کا سنبھلنے سے پہلے ہی تنویر نے اس کے ناک پر مکہ رسید کر دیا وہ بے ہو شکر کار کے فرش پر لڑک کیا چوہان ڈرائیور کی نال ڈرائیور کی گردن سے لگا چکا تھا خبر طور اگر تم نے کسی کو متوجہ کرنے یا خطر کا اشارہ دینے کی کوشش کی تو گردن میں سوراک کر دوں گا ڈرائیور کے جارے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے تم لوگ پچھ کر نہیں چاہ سکو گے ڈرائیور کو رایا اور کار آگے بڑھا دی لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ڈرائیور نے کار میں لگے خفیہ ٹرانسپیٹر کا بٹن آنڈ کر دیا تھا کسی ویران سٹک پر چلو جہاں ٹرافک نہ ہو جہاں نے اسے حکم دیا ڈرائیور کرنے والا کچھ نہ بولا تقریباً دس منٹ بعد وہ جو ہی ایک چونک پر پہنچے دائیں بائیں سے دو پولیس کاریں آگے بڑھی اور ان کے راستے میں ایک دوسرے سے موں سلا کر کھڑی ہو گئے یعنی ملا کر خطرہ سر پر دیکھ کر چوہان نے فوراں راکٹ پسٹل نکالا اور اس سے پہلے وہ کار پولیس کاروں کے پاس پہنچ کر رک گئے اس نے کھڑکی سے آت باہر نکال کر ایک کار پر فائر کر دیا وہ کار پیچھ اٹھنے لگی تو اس نے فائر کر دیا دوسرا دھماکہ ہوا اور اس کار کا بھی وہی انجام ہوا جو پہلی کا ہوا تھا دونوں کے دھانچے جلنے لگے تھے درائیور کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھیل گئیں اس طرف چلو چوہان نے گھڑا کر کہا پھر اٹھ کر اگلے حصے کا اجازہ لیا تو ڈیش بورڈ کا خانہ کھلا تھا اور اس میں ایک ٹرانس میٹر رکھا تھا جو آن تھا چوہان نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر آف کر دیا اور خانہ بھی بند کر دیا درائیور نے کار پیچھے اٹھائی اور بائیں جانے مڑ گیا بس یہیں روک لو انجن بند کرو چوہان نے درائیور کو حکم دیا درائیور نے حکم کی تعمیل کی اور کار اس جگہ روک تھی قریب ہی ایک گلی تھی چوہان نے ریولور کا دستہ درائیور کے سر پر رسید کر دیا وہ کر رہا تھا ہوا سٹیرنگ پر جھکتا چلا گیا وہ دونوں جلدی سے باہر نکل آئے ایک آدمی کے پہلوں سے نکلنے والے خون نے سیر پر پھیل کر اس کا لباس تاکدار کر دیا تھا وہ دونوں تیزی سے گلی کی جانے بڑے گلی کشادہ تھی اور اس کے دوسری جانے پرحجوم ٹریفک نظر آ رہی تھی وہ گلی میں داخل ہو کر آگے بڑھتے لگے دوسری جانے کی سڑک پر پہنچ کر انہوں نے ایک ٹیکسی لیا اور چل پڑے اس طرح دونوں کی کلائی پر ان کو برکی جھٹکے محسوس ہوئے تھے مگر وہ تنہائی مجسر نہ ہونے کی وجہ سے واش ٹرانسمیٹر پر کال محصول نہیں کر سکتے تھے ٹیکسی ڈرائیور کو انہوں نے کسی پارک میں چلنے کو کہا تھا خون آلودہ کپڑوں کے ساتھ کسی ہوتیل میں جانا خطرناک تھا اور اس ہوتیل کا رخ تو وہ ویسے بھی نہیں کرنا چاہتی تھے جہاں سے گرفتار کیے گئے تھے پندرہ منٹ بار ٹیکسی ایک پارک کے گیٹ پر رکی بلکے پارک اس وقت سنسان ہی پڑا تھا کرایا ادا کرنے کے بعد وہ پارک میں داخل ہوئے اور ایک ایسی جگہ جا بیٹھے جو اوٹ میں تھی مگر وہاں سے پارک کا گیٹ پر خوبی نظر آتا تھا جہاں نے فوراں ہی واش ٹرانسمیٹر آن کیا اور کیپٹن بابر کو کال دینے لگا جولیا بڑی بیچینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی اس کے کان ابھی تک سائن سائن کر رہے تھے چند گھنٹے پہلے اسے موسیقی کی بیانک آواز سے جو عذیت پہنچائی گئی تھی وہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی تھی اگرچہ موسیقی اب بند تھی مگر ہوش میں آنے کے بعد بھی وہ خود کو اسی عذیت میں مبتلا محسوس کر رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے برسوں سے بیمار ہو چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور کاربائن سنبھالے ایک آدمی اندر داخل ہوا پھر دوسرا آدمی اندر آیا اس نے ایک ٹری میں خانہ اٹھا رکھا تھا کھانے کی ٹری اس نے میز پر رکھی اور خاموشی سے باہر نکل گیا اس کے ساتھ ایک کاربائن والا باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا خانہ دیکھ کر جولیا کی بھوک چمک اٹھی اس نے کرسی پر بیٹھ کر کھانہ خوایا ہلکہ پھلکہ خانہ تھا مگر قیدیوں کی خوراک سے کئی گناہ اچھا تھا خانہ خانے کے بعد اس نے میز پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور دوبارہ کمرے میں ٹہلنے لگی چند منٹ بعد دروازے پر آہٹ ہوئی اور وہ تیزی سے دروازے کی اوٹ میں ہو گئی دروازہ کھلا اور کاربائن والا محافظ اندر داخل ہوا اسی لمحے جولیا نے اس کی کاربائن پر جھپٹا مارا محافظ کے ہاتھ سے کاربائن گر گئی جولیا نے دائیں ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر جمعیا اور وہ بلبلاتا ہوا پیچھے کی جانب لڑ کھڑایا دوسرا آدمی جو پہلے خانہ لیا تھا جولیا پر جھپٹنے کے لیے تیزی سے آگے بڑا مگر جولیا نے پھرتی سے کاربائن اٹھا کر اس کے سینے کی طرف فائر کر دیا دوسرے لمحے وہ آدمی سینے پر ہاتھ رکھے دھیر ہو گیا جولیا نے فوراں ہی کاربائن کا رخ محافظ کی طرف کر دیا محافظ کی ناک سے خون بے رہا تھا مگر خود کو اس کے رحم و کرم پر پا کر وہ خوف سے کامپنے لگا میرے آگے ہاتھ اٹھا کر چلو اور کسی محفوظ راستے سے عمارت سے باہر لے جاؤ جولیا نے تو حکمانہ لہجے میں کہا یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں وہ خونالود ہونٹ پر زبان پھیر کر تھوکتا ہوا بولا ٹھیک ہے پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جولیا نے کاربائن کے ٹرگر پر انگلی رکھ دی ٹھیک ٹھیک ٹھہرو وہ خوف زندہ لہجے میں چل لائیا آؤ میرے ساتھ وہ دروازے کی طرف بڑھا تو جولیا نے کاربائن اس کی کامر سے لگا دی باہر ایک طویل رہداری تھی جس میں تیس چالیس کمرے نظر آ رہے تھے رہداری میں کوئی نہیں تھا جولیا اس محافظ کے پیچھے چل رہی تھی اور محافظ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے جولیا کافی معتاد تھی دفتاً اس کے پیچھے ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے ریولور سے جولیا کی ٹانگوں پر فائر کر دیا گولی جولیا کی پنڈلی میں لگی اور وہ چیک کر فرش پر گر گئی ریولور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا تھا اگلی لمحے کئی دروازوں سے چھ سات افراد باہر نکل آئے اسے نمبر ٹن میں پہنچا دیا چاہے ایک آدمی نے تو حکمانہ لیجے میں کہا اس کی مرہم پٹی بھی کرتی چاہے اس کے حکم کی تعمل میں دو آدمیوں نے مل کر جولیا کو اٹھایا اور ایک کمرے میں لے آئے وہاں کسی قسم کا فرنیچر نہیں تھا اتنے میں ایک آدمی فرسٹ ایٹ باکس لیے اندر آیا اس نے جولیا کی پنڈلی سے گولی نکالی اور پٹی باندھی جولیا شدید عذیت محسوس کر رہی تھی خون کافی بے گیا تھا وہ تینوں کمرے سے نکل گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا جولیا ننگے فرش پر بڑی کراہتی رہی بلاخر بے ہوش ہو گئی دوبارہ ہوش میں آئی تو وہ اس کمرے میں نہیں تھی دیر بے ہوش رہی کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا تو چونک پڑی اسے پورے تیس گھنٹوں بعد ہو جایا تھا یقیناً اس دوران اس پر کوئی دواء آزمائی گئی تھی کہ وہ زیادہ دیر بے ہوش رہے اس نے حیرت سے کمرے کا جازہ لیا یہ کمرہ لکڑی کے ٹھوز تختوں سے بنایا گیا تھا شد بھی لکڑی کی تھی اور ایک آدش دان میں کوئلے سلگ رہے تھے کمرے میں گیر معمولی ٹھنڈک تھی پھر اس نے اپنے جسم پر ایک گرم کمبل لپٹا دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا سر پر سمور کی ٹوپی دیکھ کر وہ سوچنے لگی کہ کیا وہ کسی سرد علاقے میں پہنچا دی گئی ہے کمرے کا واحد دروازہ بند تھا دروازہ لکڑی کا تھا کمرے ایک میں ایک فولڈنگ بیڈ پر وہ لیٹی ہوئی تھی بائیں ہاتھ پر آتش دان تھا جبکہ دائیں جانے میں ایک میز پر ایک جگ گلاس رکھا تھا پسلی دیوار پر ایک برکی کمکمہ روشن تھا چھت کے ایک کونے میں چھوٹا سا چوکور سراخ تھا مگر اوپر کی جانب اس پر چمنی بنی ہوئی تھی فرش بھی لکڑی کا تھا وہ بستر سے اٹھی اور آگے بڑھ کر دروازے کا جائزہ لیا اندر کی جانب ایک ہینڈل لگا تھا اس نے ہینڈل گھمایا مگر دروازہ نہ کھلا تب اس نے دروازے میں کوئی درست تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب رہی اس نے درست سے باہر جھانکا دوسری جانب ایک حال نما کمرہ تھا سامنے کے رخے ایک میز کے گرد چھے آدمی بیٹھے تھے پہلی نظر میں وہ جولیا کے یعنی جولیا کو سکیمو لگے مگر وہ سکیمو نہیں تھے ہر باتہ ان کے لباس ایسے ہی تھے انہوں نے سوٹوں پر رینڈیور کی خال کے بنے اور اوورکوٹ پہنے ہوئے تھے سروں پر سمور کی ٹوپیاں تھیں وہ کرسیوں پر بیٹھے تاز کھیل رہے تھے چند لمحو بات جولیا کو ایک لڑکی دکھائی دی وہ بائیں جانب سے نمدار ہوئی تھی اس نے ایک فریم کافی سے بھرے مگ رکھے ہوئے تھے برف باری پھر شروع ہو گئی ہے اس نے مگ میز پر رکھتے ہوئے روسی زبان میں کہا جولیا روسی جانتی تھی وہ کافی دیکھ کر اسے بھی طلب محسوس ہوئی اس نے دروازے پر ہاتھ مارا اوہ تمہاری مریض کو ہوش آ گیا ہے ایک آدمی نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ لڑکی جس کی عمر چوبیس سال کے قریبتی دروازے کی طرف بڑھی جولیا پیچھے اٹھ گئی چند لمحو بات دروازہ کھلا اور لڑکی مسکراتی ہوئے اندر آئی کیسی طبیعت ہے مس جولیا اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں کیا کافی مل جائے گی جولیا نے جواباً مسکرا کر کہا کیوں نہیں جو چیز چاہیں مل سکتی ہے میرا نام میگی ہے وہ انگلیش میں بولی تھی اتنا کہہ کر لڑکی موڑی اور باہر نکل گئی مکر دروازہ بند نہیں کیا تھا باہر بیٹھے افراد اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی کے گھونٹ لے رہے تھے چند لمحو باتی میگی کافی کا مگ لے کر اندر آئی اور اس نے مگ لکڑی کی چھوٹی سی میز پر رکھ دیا جولیا بستر پر آ بیٹھی تھی اور کوئی حکم میگی نے پوچھا انداز دوستان آئی تھا شکریہ کیا تم بتا سکو گی یہ کونسی جگہ ہے جولیا نے پوچھا لڑکی کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی یہ برفانی علاقہ ہے شاید تم نے سائیبریا کا نام سنا ہو اور جولیا کے ہاتھ سے مگ گرتے گرتے بچا سائیبریا کا لفظ سنتے ہی اسے حیرت کا شدید جھڑکا لگا تھا کیا واقعی جولیا شدید حیرت سے بولی ہاں یقین نہ آئے تو آؤ میں تمہیں دکھا دوں مگر پہلے کافی پیلو ٹھنڈی ہو جائے گی میگی نے مسکرا کر کہا جولیا کافی کے گھونٹ لینے لگی چند لمحوں بعد اس نے کہا مگر مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا یہ تمہاری اپنی گلتی ہے کیجی بی والے تم سے جو کچھ پوچھتے تھے تم نے نہیں بتایا الٹا ان کا ایک آدمی ہلاک کر ڈالا اب بھی وقت ہے اگر تم اس خط کے یعنی اس خط کے مندراجات سے ہمیں آگا کر دو تو تمہیں زندہ سلامت یہاں سے نکال کر پاکیشیا پہنچا دیا جائے گا ورنہ اس علاقے میں عذیتیاں برداشت کرتی رہو گی آج شام کرنل سے خاروف تم سے پوچھ کچھ کے سلسلے میں آ رہے ہیں جو فیصلہ کرنا ہو شام تک کر لو ایک بات اور واضح کر دوں کہ یہاں سے سیکڑوں میل تک برفزار پھیلے ہوئے ہیں کیاہذا باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا اگر تم ہمیں دھوکہ دے کر کسی طرح نکل بھی گئی تو باہر کی سردی برداشت نہیں کر سکو گی اور تم چند گھنٹے بھی زندہ نہیں رہ سکو گی اتنا کہہ کر مہگی اٹھی اور باہر نکل گئی ادھر عمران نے چوہان سے پورا واقعہ سن کر تنویر کی طرف دیکھا تنویر کو اپنی گلتی کا احساس تھا اس نے سر جھکا لیا تنویر کچھ شرم کرو تم پردیس میں ہمیشہ زلیل کرتے ہو اس نے سخت لیجے میں کہا بس ہو گئی گلتی میں چیف سے معافی مانگ لوں گا تنویر نے موں بنا کر کہا سفدر خاور کیپٹن بابر اور ایکس ٹو کا مقامی ایجنٹ کلاروف اسے دہشت آمیس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے وہ اس وقت کلاروف کی رہاشگا کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے جوہان اور تنویر چند منٹ پہلے کیپٹن بابر کے ساتھ جہاں پہنچے تھے کیپٹن بابر اس وقت ان کی ہدایت پر یعنی امران کی ہدایت پر ہوتل سے اسی طرف آیا تھا کہ اسے جوہان کی کال ملی تھی وہ انہیں لینے پارک کی طرف چلا گیا تھا چیف سے تو تب معافی مانگو گے جب ملاقات ہوگی اس وقت تو میں ایکس ٹو کی جانب سے تمہارا لیڈر ہوں اور مجھے اختیار ہے کہ جو کلتی کرے اسے صدا دوں امران زریلے لیجے میں بولا تم اور مجھے صدا دوں گے تنویر نے تنزیہ نکاحوں سے اسے گھورا اس کی بات سن کر امران کے چہرے کے تاثرات یک دم بدل گئے اور اس کی آنکھیں شولے برسانے لگیں چہرے پر درندگی جا گئی تھی میمبرز اس کی حالت دیکھ کر سہم گئے تو کیا میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا وہ کرسی سے اٹھتا ہوا سپارٹ لیجے میں بولا امران صاحب اس احمق کو معاف کر دیں یہ تو پاگل ہے اس سفدر یک دم اٹھ کر اس کے سامنے آ گیا مگر میں اسے آج پاگل خانہ بنا دوں گا امران گر رایا امران صاحب خدا کے لیے چھوڑے نا اس چکڑے کو کیپٹن بابر نے التجاہ کی تنویر کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا خوف سے پیشانی پر پسینہ نمدار ہو جکا تھا وہ اپنی گلتی پر شرمندہ امران صاحب خاور جلدی سے بولا نہیں کیپٹن خاور یہ سینہ زوری کرتا ہے اسے پتا ہے کہ ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہیں کیجی بی کے اور پولیس ہماری تلاش میں اور میری واضح ہدایت کے بعد بھی اس نے کمرے سے باہر قدم رکھا اور پھر ہوتیل میں دوسروں کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اردو میں باتیں کرتا رہا روسی میک اپ میں اردو زبان بولنا کتنی بڑی کلتی ہے اگر جوہان فوری طور پر کوشش نہ کرتا تو یہ حضرت تو کیجی بی کے ہیڈ کارٹر میں پہنچ جاتے اور ہمیں جولیا کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بھی پریشان ہونا پڑتا امران نے گسیلے لیچے میں کہا بہرحال جو ہونا تھا ہو چکا اب مٹی ڈالیں اس واقعے پر سفتر اسے گرسی پر بیٹھاتا وہ بولا لو ڈال لو مٹی امران نے دونوں ہاتھ فرش کی طرف چھٹکتے ہوئے اہمکانہ لہجے میں کہا اور میمبرز مسکرانے لگے اب پھر امران کا چہرہ ہماکتوں کی آماج کا بنا ہوا تھا خونکھاری اور درندگی کا دور دور تک نشان نہیں تھا تنویر کی جان میں جان آگئے مسٹر کلاچوس خانہ لے آو امران نے کلاروف کی نام کی مٹی پلید کرتے ہوئے کہا جناب میرا نام کلاروف ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا او اچھا اچھا امران چونکتا ہوا بولا دراصل یار میری یاد داشت بہت کمزور ہے اب یہی دیکھ لو کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ میں مسٹر خاور پر کیوں برہم ہو رہا تھا تنویر کے سوا باقی تمام امبرز ہنس پڑے تنویر نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا کلاروف اٹھ کر پاہر نکل گیا او کیوں سفتہ نے حیرت سے پوچھا باقی ممبر بھی حیرت زیادہ تھے دراصل یہاں کا موسم مجھے راست نہیں آیا پھر یہاں پکڑے جانے کا بھی ڈر ہے امران نے امکانہ لیجے میں کہا تو کہاں چاہیں گے کیپٹن بابر نے مسکران کر پوچھا جہنم میں امران نے اتنان سے کہا وہاں جانا آپ ہی کو مبارک ہو ہم واپس وطن جاتے ہیں سفتہ نے مو بنا کر کہا تو کیا جولیا کو تلاش نہیں کرو گے امران نے پوچھا اگر وہ جہنم میں ہے تو آپ جاہی رہے ہیں تلاش کر کے بھیج دیجئے گا چوہان نے ہنسکر کہا اچھا سائیبریا کے بارے میں کیا خیال ہے وہاں چلو گے امران نے پوچھا او تو کیا جولیا سائیبریا پہنچا دی گئی ہے سفتہ نے چونکتے ہوئے کہا ہاں فرزندے ارچمند میں سارا دن جھک نہیں مارتا رہا ہوں وہ آج صبح یودر بھیج دی گئی ہے میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیجی بی ہیڈکوارٹر کے ایک محافظ کو ہلاک کیا پھر کیجی بی کو ہمارا بھی خطرہ تھا اس لیے اسے سائیبریا میں آئیس سٹیشن ٹوپر پر بھیج دیا گیا یعنی آئیس سٹیشن ٹو پر اور ہمیں اب وہی جانا ہے وہ سٹیشن جہاں سے پانچ سو میل کے فاصلے پر ہے اور ہمیں دو سو میل کا سفر برف پر کرنا ہے اگر تم میں سے کسی کو چلنے پر اعتراض ہو تو اسے ابھی واپس پھیجا جا سکتا ہے عمران نے سنجیدگی سے کہا سفتہ نے تمام عمران کا جائزہ لینے کے بعد کہا اعتراض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جولیا کو تلاش کرنا ہمارا فرض ہے چاہیے اس کوشش میں ہماری جان ہی جلی جائے گوڈ تو پھر تیاری کرو آج شام ہم روانہ ہوں گے عمران نے چھٹکی بجا کر کہا سفر کس چیز پر ہوگا تنویر نے پوچھا خودتا گاڑی پر یا پھر تانگا پکڑ لیں گے عمران نے احمقانہ لہجے میں کہا تمام ممبرز ہنس پڑے تنویر دوبارہ کچھ نہ بولا اتنے میں کلاروف سامنے خانہ لے کر آ گیا کیا یہ بھی ہمارے ساتھ جائے گا کیپٹن بابر نے پوچھا ہاں اس کا جانا ضروری ہے آخر یہ بھی تو ایکس ٹو کا ماتحت ہے عمران سر ہلاتا ہوا بولا تنویر اور چوہن نے خانہ نہیں خوایا خانے کے دوران باتیں ہوتی رہی سفدہ نے پوچھا آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ جولیہ کو کیوں اگوا کیا گیا ہے محض اس لیے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے پر آمادہ نہیں تھی عمران نے جواب دیا سنجیدگی سے بتائیے ہم شروع سے ہی الجن میں ہیں اس ہی الجن میں کیپٹن بابر نے مسکرا کر کہا یقین کرو مجھے خود معلوم نہیں البتہ تمہارا چوہا ضرور جانتا ہوگا عمران نے کہا یہ ناممکن ہے کہ آپ کو علد نہ ہو سفدہ نے بڑے وسوق سے کہا اچھا سنو پھر عمران نے کہا اور پھر جولیہ کو ملنے والے پوریسرار خط کے بارے میں بتانے لگا ممبرز حیرت سے سن رہے تھے تو کیا محض اس خط کے لیے اسے اگوا کر کے سابیریا کے برفستانوں میں پہنچا دیا گیا کیپٹن بابر نے حیرت آمیز لیجے میں پوچھا ہاں سبزکار والے روسی سے یہی معلوم ہوا تھا عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا وہ سب سوچ رہے تھے کہ محض تین جملوں کے خط کی اتنی عامیت کیوں تھی خانہ خانے کے بعد عمران نے کلاروف کو ضروری سامان لانے کی ہدایات دی اور خود مکان سے باہر نکل گیا ادھر مہگی کے جانے کے بعد جولیہ کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا دروازہ کھلا تھا مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ دوسری طرف چھے تنومد مرد موجود تھے جولیہ کے پاس ایسا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھے اپنے چیف سے رابطہ قائم کر سکتی نہ جانے وہ اس کی تلاش میں کیا قدم اٹھا رہا ہوگا کاش وہ منحوس خط اسے نہ ملتا جس نے اسے سائیبریا کے برفزاروں میں لا پھینکا تھا وہ سوچتی رہی مہگی کے بیان کے مطابق کرنل زخارو فادشام اس سے پوچھ گش کے سلسلے میں آ رہا تھا گویا اس منحوس خط کی اتنی عامیت تھی کہ کیجی بی کا عالی افسر برفانی علاقے کا سفر کرنے پر مجبور تھا وہ ٹہلتے ٹہلتے رو گئی اور جب تھکی تو بستر پر دراز ہو گئی اس طور پر اس نے مزید چند آدمیوں کو بڑے کمرے میں آتے جاتے دیکھا تھا اس کا مطلب تھا کہ وہاں ان کی تعداد چھ سات سے کہیں زیادہ تھی شاید کچھ لوگ اس امارت کے دوسرے حصوں میں تھے تھوڑی تیر بعد میگی اس کے لئے خانہ لے آئی جولیا بھوک محسوس کر رہی تھی وہ اٹھ بیٹھی کیا وقت دعا ہوگا اس نے میگی سے پوچھا بارہ بچے ہیں میگی نے اپنی کلائی پر بندی ریسٹ واش دیکھ کر بتایا جولیا نے اپنی گھڑی پر وقت ملایا اور پھر کرسی پر آبیٹھی میگی چلی گئی تھی جولیا نے خانہ خوایا خانے کے دوران میگی اسے اکساتی رہی کے وہ کرنل سخاروف کو خط کے بارے میں بتا دیتا کہ اس کی جان چھوٹ جائے تمہارے علاوہ یہاں کتنی لڑکیاں ہیں جولیا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا مجھ سمیت آٹھ لڑکیاں ہیں وہ اسٹیشن کے دوسرے حصوں میں ہیں اور مردوں کی تعداد تو زیادہ ہوگی جولیا نے حیرت ظاہر کرتے ہوئے کہا بہت زیادہ نہیں تیس پی انتیس ہوں گے میگی نے کہا کیا تم ان لوگوں کی خدمت پر معمور ہو جولیا نے سوال کیا ہاں نہ صرف خدمت پر بلکہ دل پہلانے پر بھی وہ بائیں آخ تباہ کر بے شرمی سے بولی لیکن پابندی کے ساتھ ایک رات صرف ایک مرد کے ساتھ اگر یہ لوگ یہاں کرتے کیا ہیں سارا دن تاج ہی گیلتے رہتے ہیں یا جولیا نے جملہ آدھورہ چھوڑ دیا نہیں یہاں باس سائنستان ریسرچ میں مصروف ہیں اور یہ لوگ حفاظت پر معمور ہیں کس قسم کی ریسرچ جولیا نے پوچھا یہ مجھے معلوم نہیں میگی سپارٹ لیجر میں بولی جولیا سمجھ گئی کہ وہ بتانا نہیں جاتی خانے کے بعد میگی برطن اٹھانے آئی تو جولیا نے اسے باتروم کا پوچھا وہ اسے ہال کمرے میں لے آئی ایک کونے میں باتروم بنا ہوا تھا کمرے میں اس وقت چار محافظ بیٹھے تھے دو نجانے کہاں چلے گئے تھے بہن جانب کی دیوار میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا جبکہ ایک دروازہ دائیں جانب بھی نظر آ رہا تھا میگی اسے باتروم دکھا کر چلی گئی جولیا باتروم میں داخل ہوئی کافی کشاہدہ تھا ایک جانب روشن دان بنا ہوا تھا جس میں سلاخیں لگیں تھی زیادہ انچائی نہیں تھی جولیا نے باہر جھانکا تاہاد نگاہ برفی برف نظر آ رہے تھی بعض جگہوں پر برف نے ٹیلوں کے شگر اختیار کر لی تھی کچھ دیر پہلے کی برف باری سے گرنے والی برف کے گالے نظر آ رہے تھے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور مزید برف باری کا امکان تھا دائیں سے بائیں کم از کم تیس گز لم بھی رہی ہوگی نیواروں کے ساتھ ساتھ تین چار فٹ چوڑا راستہ تھا اور راستے کی دوسری جانب گیرائی تھی جولیا سوچنے لگی اگر وہ ان لوگوں کو دھوکہ دے کر نکل بھی جائے تو کہاں جائے گی اس برفانی علاقے میں کوئی جائے پناہ ملنے کا امکان نہیں تھا راستے کا تیعن بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اور بغیاء کسی منزل کے شدید سردی میں چند گھنٹے بھی سفر نہیں کیا جا سکتا تھا چند منٹ بعد وہ باثروم سے نکلی اور محافظوں پر نظر ڈالتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی باثروم میں اسے کافی سردی محسوس ہوئی تھی وہ آتشتان کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھ گئی شام کے چھے بچے تھے جب اسے کسی ہیلیکاپٹر کے پروں کی مقصود پڑپڑا ہٹ سنائی دی وہ باثروم کے بہانے کمرے سے نکلی اور باثروم میں پہنچ گئی اس وقت بڑے کمرے میں کوئی نہیں تھا اس نے باثروم کا دروازہ بند کیا اور روشنگ دان نمہ کرگی سے باہر چانکنے لگی ایک بڑا ہیلیکاپٹر وہاں سے پندرہ بیس گز کے فاصلے پر اتر رہا تھا اس کے ارد گرد کم از کم بیس محافظوں نے کیرہ ڈال رکھا تھا وہ سب مسئلہ تھے ہیلیکاپٹر برف پر اترا اور اس کا دروازہ کھل گیا اس میں سے پہلے ایک گنبردار شخص باہر نکلا پھر ایک درازگت شخص باہر آیا مقصوص برفانی لباس میں اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا مگر جولیا کا اندازہ تھا کہ وہی کے جی بی کا آلہ افسر کرنل جخاروف ہے ہیلیکاپٹر کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے سلام کیا ایک آدمی نے آگے بڑھ کر کرنل سے مصافحہ کیا اور پھر وہ پہاڑی کے ساتھ ساتھ پائیں جانب چل پڑے شاید اس جانب بیمارت میں داخلے کا دروازہ تھا جولیا باتھروم سے نکل کر اپنے کمرے میں آئی اور کرنل کا انتظار کرنے لگی آدھے گھنٹے بعد ہال کمرے میں قدموں کی آوازیں ابریں کئی آدمیں چل رہے تھے آہٹیں قریب آتی چلی گئی پھر کرنل دروازے میں داخل ہوتا دکھائی دیا اب اس کے چہرے پر مفتر نہیں تھا وہ ادھیڑ امر شخص تھا وہ اگیلا ہی کمرے میں آیا تھا چند دوسرے افراد ہال کمرے میں ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے کمرنل زخاروف نے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھتا ہوا بولا ہیلو میس جولیا کیسی طبیعت ہے اب ٹھیک ہوں آپ کون ہیں جولیا نے انجان بنتے ہوئے پوچھا مجھے کمرنل زخاروف کہتے ہیں امید ہے تم خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی بجائے سچ سچ بتا دوگی اس نے مسکر آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا اگر کوئی بات میرے علمیں ہوگی تو ضرور بتاؤں گی کمرنل میری سمجھ میں یہ بات اب تک نہیں آئی کہ جو خط مجھے ملائی نہیں اس کے بارے میں کیا بتاؤں پھر اگر کوئی ایسا خط مجھے ملتا بھی ہے تو آپ لوگ اس کے لئے اتنے پریشان کیوں ہیں بلفرز محال پیغی مجھے اپنی خیریت سے آگا کرتی ہے اور میری خیریت دریافت کرتی ہے تو اس سے آپ لوگ کیا نتیجہ آخص کرنا چاہتے ہیں جولیا نے کہا تم نے کافی ذہانرک کی باتیں کی ہیں کمرنل مذکر آ کر بولا اگر خط تمہیں نہ ملا ہوتا تو پھر بھی تم محض جان چھڑانے کے لئے اقرار کر سکتی تھی لیکن تم مصیبتیں جھیل رہی ہو اور خط ملنے کا اقرار نہیں کر رہے ہیں اس کا ایکی مطلب ہے کہ پیغی تو حد تمہیں مل گیا تھا مگر اس میں کوئی ایسا خفیہ پیغام تھا کہ تم بتانا نہیں چاہتی ہم صرف اور صرف اس پیغام کو سننا چاہتی ہیں تمہیں معلوم ہے پیغی کون تھی میں نہیں چاہتی جولیا نے نفی میں سر ہلا دیا وہ بظاہر کولمبیا یونیورسٹی کی طالبہ تھی مگر در حقیقت سی آئی اے کی کارکن تھی پچھلے دنوں کولمبیا یونیورسٹی کا ایک وفد مطالعاتی دورے پر ماسکو آیا تھا تیگی اس وفد میں شامل تھی دورے کے دوران ایک فوجی جنرل کو وہ بہت بسند آئی اس جنرل نے اس کے ساتھ ایک رات گزاری نشے کی حالت میں جنرل نے اسے باس اہم ملکی راز بتا دی دوسرے دن وفد واپس امریکہ چلا گیا تو اس جنرل سے ہائی کمان نے پوچھ گچ کی اس نے اعتراف کیا کہ نشے کے دوران اس نے کچھ راز پیگی کو بتائے تھے مگر اسے یاد نہیں کہ اس نے کون سے راز پیگی کو بتائے تھے امریکہ میں مقیم ہمارے ایجنٹوں نے پیگی کے بارے میں تحقیقات کی تو پتا چلا کہ وہ سی آئی اے کی کارکن ہے مگر چند دن بعد اپنے آبائی شہر والدین سے ملنے سیڈنی چلی گئی ہے ہمارے وہاں پہنچنے یعنی ہمارے ایجنٹ وہاں پہنچے اور اسے پکڑ کر پوچھ گچ کی اس کے ماں واپر نے اس کی جان بچانے کے لئے اتنا بتایا کہ امریکہ سے آتے ہی پیگی نے پاکیشیا میں اپنی ایک سہیلی کو خط بیجا تھا اور اس سہیلی کا نام جولیا فیٹس وارڈر تھا چونکہ لفافہ پیگی کا باپ پوست کرنے گیا تھا اس لئے اسے لفافہ پر لکھا پتا یاد رہ گیا تھا اندر کیا لکھا تھا یہ پیگی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا بہرحال پیگی مزاہمت کرتی ہوئی ہمارے آدمیوں کے ہاتھ ہماری گئے ہمارے آدمی تمہارے ملک پہنچے مگر انہیں ذرا دیر ہو گئی تھی متعلقہ پوست مین نے بتایا کہ وہ ڈاک سکسیم کر آیا تھا اور تمہارے نام کے دو خطوط اس بلڈنگ کے نگران کے حوالے کر آیا تھا جو مکینوں کی کیر موجودکی میں ان کی ڈاک وصول کرتا تھا آگے تم جانتی ہو کہ کیا ہوا تھا اب تم کہتی ہو کہ تمہیں صرف ایک خط ملا تھا جو پیگی کا نہیں تھا اور تم اسے جاننے سے بھی انکار کرتی ہو حالانکہ پوست مین گوا ہے کہ اس نے تمہارے لئے نگران کو دو خط پکڑائے تھے ممکن ہے نگران سے ایک خط کر گیا ہو کیونکہ میں تو اس وقت اپنے فلیٹ میں نہیں تھی جب میں آئی تو اس نے مجھے ایک ہی خط پکڑایا جو سوٹسر لینڈ سے میری سہیلی نے مجھے بھیجا تھا جولیا نے کہا ناممکن بہرحال بتانا نہیں چاہتی تو ناسی مگر اب تمہیں یہاں روزانہ تشدد برتاشت کرنا پڑے گا یہ تو تم کبھی سوچنا بھی نہ کہ اس ٹیشن سے تم زندگی میں کبھی فرار ہو سکو گی اتنا کہہ کر وہ ایک چھٹکے سے اٹھار کمرے سے نکل گیا سکائی لینڈ دراصل کرائے پر ہیلیکوپٹر فرام کرنے والا ایک پرائیویٹ ادارہ تھا ملکی اور گیر ملکی سیاہ برفانی علاقوں میں لومڑی اور سفید ریز کے شکار یا ویسے ہی سیرو تفریق کے لیے جاتے تو اکثر اوقات ہیلیکوپٹروں سے ہی سفر کرتے تھے انہیں صرف شمالی علاقوں میں جانے کی اجازت تھی اور سائیبیریا کا وسی برفانی علاقہ یعنی وسی برفستان ادھر ہی تھا ہیلیکوپٹر برفانی علاقے میں صرف 20 یعنی 25-30 میل تک جاتے تھے تاکہ کسی قسم کے خطرے کی صورت میں واپس جلدی یعنی واپسی جلدی کر سکے یا قریب ترین شہر سے رابطہ قائم کر کے امداد حاصل کی جا سکے سکائی لینڈ کے بہت بڑے آفس میں کم از کم 30 افراد کا عملہ تھا جبکہ کرایا گرائی پر دیے جانے والے ہیلیکوپٹروں کا عملہ علیہ دا تھا ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹروں میں کم از کم امران اور اس کے پانچوں ساتھ ہی مقامی افراد کے میک اپ میں سکائی لینڈ کے چھوٹے سے رنوے پر پہنچ چکے تھے امران ہیلیکوپٹر کی بوکنگ پہلے ہی کرا چکا تھا اس وقت ان کا سامان کوپٹر میں لادا جا چکا تھا اس سامان میں کینویس کے دو خیمے گرم کپڑے ایک خانے پینے کا راشن اور دوسری ضروری اشیاء کے علاوہ اصلہ بھی شامل تھا اور یہ تمام سامان گتے کے بڑے بڑے چار ڈبو میں پیک تھا جب سامان لادا جا چکا تو قریب کھڑے ایک ملازم نے کوپٹر میں سوار ہونے کا اشارہ کیا وہ کوپٹر میں سوار ہو گئے پھر پائلٹ اور اس کا معاون بھی آگئے اور انہوں نے اپنی نششتیں سنبھال لیں چند لمحو بعد کوپٹر فضا میں پرواز کر رہا تھا اس کا رخ شمال کی جانے بھی تھا امران کی معلومات کے مطابق کوپٹر میں اتنا فالتو ایندن تھا کہ راستہ بھٹک جانے کی صورت میں وہ کم از کم چوبیس گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتا سفر کے دوران امران اور اس کے ساتھیوں نے آپ اس میں کوئی بات نہ کی رات کے بارہ بجے تھے جب پائلٹ نے اعلان کیا کہ سائیبریا کا برفان علاقہ شروع ہو چکا ہے کوپٹر میں درجہ حرارت نارملی تھا پھر انہوں نے گرم لباس پہن رکھے تھے اس وجہ سے انہیں سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا انہوں نے نیچے جھانکا تاریکی کے باوجود انہیں دور دور تک سفیدی نظر آئی جو دراصل برف ہی تھی سائیبریا دراصل بہر منجمت جمالی کا ایک حصہ تھا جہاں سارا سال برف جمعی رہتی تھی اس وقت بھی آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور کوئی پتہ نہیں تھا کب برف باری شروع ہو جائے اور انہیں کوپٹر اتارنا پر جائے دس پندرہ میل کا فاصلہ دے کرنے کے بعد پائلٹ نے امران سے پوچھا کہ کہاں اترا جائے ساتھی اس نے برف باری کا خجہ بھی ظاہر کر دیا ٹھیک ہے یہیں کہیں اتر جاؤ امران نے کہا اور پائلٹ لینڈ کرنے لگا چند لمحوں بعد ہیلیکوپٹر برف کی سطح پر اتر چکا تھا پروگرام کے مطابق امران نے ایک ہفتے کے لیے ہیلیکوپٹر بک کروایا تھا اور اتنے دن ہیلیکوپٹر کو وہیں رکنا تھا مگر جو ہی کوپٹر زمین پر اترا امران اور اس کے ساتھیوں نے جیبوں سے ریوالور نکال کر دونوں پائلٹوں کو کور کر لیا وہ دونوں حیرت جتا رہ گئے امران کے اشارے پر ان دونوں کو بےہوش کر دیا گیا اور امران نے پائلٹ سیٹ سنبھال لی کوپٹر میں رینومائی کے لیے اس علاقے کا نقشہ موجود تھا نقشے پر سرکھ دائروں میں چار آئیس سٹیشن دکھائے گئے مگر ایک جگہ سرکھ لکیر کھنچ ہوئی تھی جس کے پر آئیس سٹیشن موجود تھے اور وہ فوجی علاقہ ظاہر کیا گیا تھا اس طرف جانا ممنوع تھا امران نے کوپٹر فضاء میں بلند کیا اور آگے بڑھنے لگا ابھی وہ آئیس سٹیشن سے دو سو میل دور تھے پائلٹوں کے بےہوش ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ ہی آپس میں باتیں کرنے لگے تھے کلاروف کو امران ساتھ نہیں رایا تھا اری اللہ کے بندرو کچھ خانے پینے کا چارہ کرو امران نے ہانک لگائی سب ہی کو گھوک لگ رہی تھی جوہان اور خاور سامان والے حصے میں گئے بےہوش پائلٹوں کو باندھ کر ادھر ہی ڈال دیا گیا تھا انہوں نے وہاں سے خوش خوراک کے ڈبے نکالے سٹوک نکال کر جلایا گیا اور کافی بنائی گئے جو بعد میں بڑے سے تھرموس میں ڈال دی گئی پھر وہ خوراک ممبروں میں تقسیم گئی گئی امران چاہتا تھا برف باری اور دن کا اجالہ جان انہیں سے پہلے وہ جتنا بھی فاصلہ تیہ کر جائیں بہتر ہے مگر سو میل کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہلکی ہلکی برف باری ہونے لگی مجبوراں اسے ایک جگہ کوپٹر اتارنا پڑا نقشے کے مطابق اب وہ خطرے کی حدود میں کافی میل اندر تک پہنچ چکے تھے اس لئے اس نے اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کی تاقید کر دی تھی برف باری ایک گھنٹے بعد روک گئی اسے ایک گھنٹے میں کوپٹر کی چھت اور لینڈنگ فرینک پر کافی برف جم گئی تھی اسے ہٹانا ضروری تھا کوپٹر میں برف ہٹانے کے لئے چند بیلچیں موجود تھے دمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایات دی اور وہ بیلچے سنبھالے باہر نکلنے لگے کوپٹر کا دروازہ کھلنے پر کوپٹر کا درچہ حرارت گٹنے لگا باہر تیز برفانی ہوائیں چل رہی تھی اگر انہوں نے گرم لباس نہ پہن رکھی ہوتے تو ان کی کلفی جم جاتی پھر چہرے بھی ٹھاکے ہوئے تھے ان کے دانت پھر بھی سردی سے بجنے لگے کوپٹر سے برف ہٹانے میں پندرہ منٹ سرف ہو گئے برف اٹھانے کے بعد وہ اندر آئے تو سردی سے کپ کپا رہے تھے دروازہ بند کرنے کے بعد سردی کا اثر کم ہونے لگا کوپٹر کے ہیٹ یعنی کوپٹر کے ہیٹر درجہ حرارت بڑھا رہے تھے عمران نے کوپٹر فضاء میں اٹھا دیا لیکن اس بار اس میں کوپٹر کی بتیاں نہیں جلائیں تھی اب وہ فوجی ایریے میں تھے جو خطناک علاقہ کہلاتا تھا تم لوگ کیا بھیگی بلیاں بنے بیٹھے ہو جار تھوڑا سا ہنسو ناچو کاؤ ٹاپو کودو اشلو بھاگو عمران نے اہمکانہ لحجے میں کہا یہ کام صرف تمہیں ہی آتی ہوں گے تنویر نے موں بنا کر کہا اچھا تمہیں تو صرف تبلہ بجانا اور ٹھمکا لگانا آتا ہے نا عمران نے جواباں کہا اور تنویر کٹ کر رہا گیا اور میمبرز مسکرانے لگے تھے سفتر نے ہنس کر کہا اس وقت آپ کو اختیار ہے چاہے ہم سے جو سلوک کرے معلوم ہوتا ہے عمران صاحب مسٹ جولیا کو تلاش کرنے کے لیے نہیں محض سیر سپاٹا کرنے آئے ہیں خاور نے کہا ارے کیوں مذاب کرتے ہو مسٹر ٹاور عمران وہ خلائے ہوئے لہجے میں بولا لا ہولا والا آپ ناموں کی مٹی کیوں پلید کرنے لگ جاتے ہیں خاور نے موں بنا کر کہا ٹھیک اسی لمحے سامنے کافی فاصلے پر ایک جگنو چمکنے لگا وہ جگنو فضاء میں ہی تھا عمران نے جلدی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی بائیں جانب کافی انچائی پر یعنی کافی انچا برفانی ٹیلہ نظر آ رہا تھا اس نے کافٹر کو موڑا اور اس ٹیلے کے اکب میں اتار دیا اس کے ساتھ ہی احران تھے کہ اس نے وہاں کیوں کافٹر اتارا کیا بات ہوئی کیپٹن بابر نے تاجب سے پوچھا ابھی پتہ چل جاتا ہے ہوشیار رہنا بس عمران بولا پھر اپنی سائٹ کا دروازہ کھل کر برف پر اتر گیا دروازہ کھولتے ہی اس کے چہرے سے سر دھوار ٹکٹائی اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور چہرہ مفلر میں لپیٹ کر برفانی ٹیلے کی آر سے اس سمت دیکھنے لگا جدھر وہ جگنو نظر آیا تھا اگرہ وہ جگنو کافی نزدیک آ گیا تھا شاید ایک میل کے فاصلے پر تھا عمران کا اندازہ درست نکلا جگنو دراصل ایک ہلیکاپٹر تھا جس کے پروں کا شور لمحہ بلہمہ بڑھتا جا رہا تھا ساتھی اس کی روشنی کا مخرج بڑا ہوتا جا رہا تھا وہ نیچی پرواز کرتا ہوا اسی جانے با رہا تھا جدھر سے عمران کافٹر لائیا تھا عمران چلنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا ان کی آمد کی کسی آئی سٹیشن پر خبر ہو چکی ہے آنے والا ہلیکاپٹر برفانی ٹیلے سے تقریبا سو گز کے فاصلے سے گزر گیا اور پھر یک نم اس سے سرچ لائٹ برف پر روشنی بخیرنے لگے وہ اوپر فضاء میں واپس آ کر رہ گیا اب اس میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ والی کافٹر ان کی تلاش میں آیا تھا یقیناً کسی ریڈار نے ان کے کافٹر کو چیک کیا تھا اور پھر ان کی تلاش میں وہ کافٹر بھیجا گیا تھا جو سرچ لائٹس کی مدد سے انہیں تلاش کرتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا عمران دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہیں وہ واپس رخ بدل کر ان کی طرف نہ آ چاہے اگر اس کی دعا قبول نہ ہوئی کافی دور جانے کے بعد وہ کافٹر پلٹا اور پھر ان کی طرف آنے لگا اس کے پیندے میں لگی سرچ لائٹس کے روشن دارے سفید برف پر تیارتے ہوئے تیزی سے بڑھتے جا رہے تھے اس کے ساتھ ہی عمران کا دماغ بھی گھومنے لگا یہ تو تیہ تھا کہ وہ کافٹر انہی کی تلاش میں ادھر آیا تھا اور انہیں اچھی طرح تلاش کرنے کی کوشش کرے گا عمران نے برف پر لیٹے ہوئے کندے سے اسٹین کا نتاری اور پوزیشن لے لی سردی سے اس کے دانت بج رہے تھے اور برف پر لیٹنے کی وجہ سے تو اس کے کپڑے بھی گیلے ہونے لگے تھے مگر وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کافٹر پر نظریں جمائے رہا کافٹر میں بیٹھے اس کے ساتھیوں کے یہ یعنی ساتھیوں کے لیے یہ سنسنی خیز لمحات تھے ہیلیکوپٹر کے پروں کی پھڑ پراہٹ انہیں بھی سنائی دے رہے تھے اور وہ کھڑکیوں سے برف پر لیٹے عمران کو دیکھ رہے تھے ہیلیکوپٹر لمحہ بلمحہ قریب آتا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہے تھے مگر پھر کافٹر تقریباً پچاس گز کے فاصلے سے مغرب کی طرف مڑ گیا عمران نے گن کی نال چھکا لی لیکن خطرہ ابھی ٹھلا نہیں تھا کافٹر مغرب کی طرف دو تین میل چکر لگانے لگا یعنی چکر لگانے کے بعد واپس آنے لگا تو عمران نے گن کا رخ پھر اس کے جانب کر دیا کافٹر ابھی کامرز گم ایک میل دور تھا عمران سردی کی شدت سے اب کامپنے لگا تھا اور کافٹر سیدھا اسی کی جانے با رہا تھا اگر وہ راستہ نہ بدلے تو اسے برفانی ٹیلے سے ہی گزرنا تھا جس کی آر میں ان کا اپنا ہیلیکوپٹر کھڑا تھا سرچ لائٹس برفی جادر پر بخیرتا ہوا ہیلیکوپٹر نزدیک سے نزدیک تر آتا چلا جا رہا تھا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر کیا نوٹیفیکشنز کو آن کر لیں شکریہ تو چلی آگے شروع کرتے ہیں کنل کے جانے کے بعد جولیا کمرے میں تنہا رہ گئے تھے مگر تھوڑی دیر بعد مہگی آگئی وہ جولیا کے لئے خانہ لے کر آئی تھی یہ تمہارا آخری خانہ خوب کھاؤ وہ میز پر برطن رکھتے ہوئے بولی کیوں جولیا نے چونکتے ہوئے پوچھا کنل سخت گسے میں یہاں سے کیا وہ بولی تو وہ واپس چلا گیا جولیا نے حیرت سے پوچھا نہیں بلکہ یہاں سے سٹیشن ون پر کیا ہے رات وہیں گزارے گا وہ حکم دے گیا کہ اگر تم نے رات پھر اس کے سوال کا جواب نہ دیا تو پھر صبح سے تم پر ذہنی اور جسمانی تشدد کے حربے اختیار کیے جائیں گے میگی نے بتایا جولیا نے خانہ خاتے ہوئے پوچھا کس قسم کے حربے یہ تو وہی جانتا ہوگا البتہ اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ اپنے سوال کا جواب حاصل کیے بغیر نہیں جائے گا اس لئے تم رات میں فیصلہ کر لو جو کرنا ہے وہ بہت ظالم ہے عورت کی قدر کرنا تو جانتا ہی نہیں ہے دریندہ ہے دریندہ جولیا نے اسے کافی کے لئے کہہ دیا چند منٹ بعد میگی کافی کا مگ لے آئی اب میں آرام کروں گی کوئی خدمت ہو تو بتا دو میگی نے پوچھا نہیں میں بھی سو جاؤں گی کیا رات کے وقت یہ دروازہ باہر سے بند ہوگا جولیا نے مسکرا کر کہا نہیں کیوں وہ چونکتی ہوئی بولی ممکنہ مجھے باتروم کی حاجت محسوس ہو جولیا نے کہا تم باتروم تک مغیر کسی روکڈوک کے جا سکتی ہو لیکن ہال سے باہر نکلنے یا عمارت کے کسی دوسرے حصے میں جانے کی ہماکت نہ کرنا میگی نے انتباہ کیا بے فکر رہو تمہارا خدشہ درست نہیں مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے فرار ہونے کے بعد بھی میں زندہ نہیں بچ سکوں گی مجھ سے باہر کی سرتی پرتاشتی نہیں ہو سکے گی میگی اسے شب خیر کہتی کمرے سے نکل کے خال میں کوئی زیرو نظر نہیں آ رہا تھا جولیا کافی پینے کے دوران اپنے فرار کے امکان پر گوھر کرنے لگی ایک گھنٹے تک مسلسل سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کری لیا کہ اسے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے یہ تو وہ جان چکی تھی کہ روسیو سے کسی قیمت پر ہلاک نہیں کریں گے اور نہ اس وقت تک مرنے دیں گے جب تک وہ انہیں پیگی کے خط کا مطن نہیں بتائے گی اس کی گھڑی نے رات کے دس بجائے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی کمرے سے اس نے ہال میں جھانکا اور چونک پڑی دائیں جانب کی دیوار کے ساتھ تین محافظ بستروں پر کمبل اڑے سو رہے تھے ان کی مشین گنے ان کے سرحانے فرش پر ٹکی ہوئی تھی دونوں جانب کے دروازے بند تھے جولیا نے چند لہمیں توقف کیا پھر وہاں سے نکل آئی اس کا رخ باتروم کی طرف تھا اور باہر باتروم سے سوئی ہوئے محافظوں کا فاصلہ بے مشکل دس گز ہوگا باتروم کا دروازہ اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے کھولا ہلکا سا دھماکا ہوا مگر محافظوں نے کوئی حرکت نہ کی وہ گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے تب جولیا دبے پاؤں ان کی طرف بڑھی اور قریب آگر اس نے ایک محافظ کی مشین گن اٹھائی اور پھر ہال کے قریبی دروازے کی طرف بڑھ گئی دروازہ بند تھا مگر جب جولیا نے آہستہ سے ہینڈل گھمایا تو وہ کھل گیا دوسری جانب بھی ایک بڑا ہال تھا اس کے ایک جانب چند کمرے بنے ہوئے تھے جن کے دروازے بند تھے اس ہال میں چھے محافظ بستروں میں دبکے ہوئے تھے ہال کی سامنے والی دیوار میں ایک اور دروازہ تھا جولیا کوئی آواز پیدا کیے بغیر اس طرف بڑھی قریب آ کر اس نے دروازہ کھولا اور اب اس کے سامنے تیسرا ہال تھا اس میں بھی ایک سائٹ پر کمروں کی کتار تھی بغر تمام کمرے تاریخ نظر آ رہے تھے اس ہال میں بھی چھے سات بستروں پر لوگ سو رہے تھے جولیا ہال کی اگلے دروازے پر پہنچی اسے کھول کر باہر جانکا دوسری جانبے ایک وسی شیڈ تھا جس کی چھت آہینی چادر سے بنی ہوئی تھی شیڈ کے نیچے آٹھ برف گاڑیاں کھڑی تھی اور ان گاڑیوں کی لمبائی ساتھ ساتھ فٹ تھی وہ اوپر سے کور تھی جولیا کی معلومات کے مطابق وہ سکائی ڈو گاڑیاں تھی جن کے انجن پٹرول سے چلتے تھے ہر گاڑی میں ٹرائیور سمیت صرف دو آتنوں کے بیٹھنے کی کنجائش ہوتی تھی اس کے پئیوں پر نائلون کی رسیوں سے بنی ہوئی چین چڑی ہوتی ہے اور برف پر کم از کم وہ تیس میل فی گھنٹا کے افتار سے دوڑ سکتی ہے شیڈ کے نیچے سکائی ڈوز کے علاوہ دو آدمی بھی موجود تھے جو کرم کپڑے پہنے کرسیوں پر بیٹھے تھے جولیا کی طرف ان کی پشتتی اور دونوں کافی کے مگاتوں میں پکڑے باتیں کر رہے تھے ان کے روک شیڈ کے کھولے حصے کی طرف تھے شیڈ میں جلنے والے تین مرکری کمکموں کی روشنی شیڈ سے باہر جمعی برف پر پڑ رہی تھی جہاں ایک ٹہلانسی بنی ہوئی تھی یقیناً وہ اس پہاڑی سے اترنے کا راستہ تھا لیکن جولیا ان دو محافظوں کی موجودگی میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی چنانچہ وہ مشین گن تانے دبے پاؤں ان دونوں کی طرف پڑھنے لگی قریب پہنچی تھی کہ ایک آدمی نے مڑ کر پیچھے دیکھنے کی کوشش کی اسی لمحے جولیا نے اس کی گردن پر مشین گن ٹکا دی ہینڈز اپ وہ آہستہ سے گرد رائی اور وہ دونوں اچھل پڑے جولیا کو دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پڑ پڑی انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے تم بچ کر نہیں چاہ سکتی ایک آدمی روسی زبان میں بولا ایک ایک آج سے اپنی گنے گنوں سے اتار کر نیچے ڈال دو جولیا نے گرد را کر کہا وہ اس کی دھمکی کی پیواہ نہیں کر رہی تھی ان دونوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی تب جولیا نے تیزی سے یکے بعد دیکھ رہے ان دونوں کے سروں پر مشین گن کے کندے سے زربیں لگائیں اور وہ کرسیوں پر ری بھیل گئے وہ بے ہوش ہو چکے تھے جولیا نے اتمنان کا سانس لیا اور پھر ایک گاڑی کے پاس آگئی گاڑی کے اگلے حصے میں دو سکیس لگی ہوئے تھے جن پر دو آدمی سکوٹر کی طرح آگے بیچے بیٹھ سکتے تھے اس پر المونیم کی چادر کا کیبن بنا ہوا تھا اور مضبوط چیزے کی کھڑکیاں تھیں ایک ہیٹر بھی تھا جو انجن کی طاقت سے چلتا تھا ونڈ سکرین اور وائپر بھی تھے اور اندیرہ دور کرنے کے لیے سامنے کی جانب ہیڈ لائٹس بھی تھی گاڑی کا سٹیرنگ ہینڈل سکیس کے آگے تھا جولیا نے خدا کو یاد کیا اور اس گاڑی میں بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا پھر انجن سٹارٹ کر دیا اس کا ہیٹر کھول دیا تھا کہ انجن جلدی گرم ہو جائے انجن کا شور زیادہ نہیں تھا ہیٹر جلنے لگا تھا اور کیبن کے اندر حرارت پیدا ہونے لگی تھی جولیا کو یقین تھا کہ گاڑی کا شور عمارت میں نہیں جائے گا یا اندر کئی کمبلوں میں لپٹے ہوئے افراد نہیں سن سکیں گے اس نے ہینڈل گھمایا اور اس کا رخ ڈیلان کی طرف کر دیا وہ ڈیلان پینتالیس کے زاویے پر تھی چنانچہ ڈیلان پر سے اترتے ہوئے جولیا کو جم کر بیٹھنا پڑا نیچے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور اس کی تلاشی لینے لگی اسے اچانک کی کھیال آ گیا تھا کہ زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے خوش قسمتی سے گاڑی کے پچھلے حصے میں ڈیبوں میں بند خوراک کا اچھا خاصا ذکیرہ تھا ایک گیس سیلنڈر اور گیس سے چلنے والے چولے کے علاوہ چائے بنانے کی کیتلی اور پانی کا ٹین موجود تھا پانی جم کر برف بن چکا تھا مگر اسے پگھلایا جا سکتا تھا مطمئن ہو کر اس نے گاڑی آگے بڑھائی اور اگلی بتیاں روشن کر دی اب اس کے سامنے تحادے نگاہ سفید شفاف بیکرام برف کی جادر بلکہ برف کا سمدر تھا وینڈ سکرین سے برفی برف دکھائی دیرتی تھی جولیا نہیں جانتی تھی کہ اسے کس سمت سے نیچے جانا چاہیے یعنی کس سمت جانا چاہیے بس وہ پہاڑی پر کائم سٹیشن کی سیدھ میں گاڑی دورا رہے تھی اور چاہتی تھی کہ دن کا اجالہ پھیلنے سے قبل اتنی دور نکل جائے کہ اگر کوئی تاقب میں آئی بھی تو اس تک نہ پہنچ سکے برف گاڑی چالیس میل کی رفتار سے سطح برف پر دور رہی تھی اور جولیا اپنا انجام سوچ رہی تھی اس کی معلومات کے مطابق سائیبیریا ہزاروں میل میں پھیلا ہوا تھا گاڑی میں موجود پیٹرول اور فازل ٹینکوں کے سر پر وہ کم از کم ایک ہزار میل کا فاصلہ تو تیہ کر سکتی تھی مگر کوئی پتہ نہیں تھا کہ اتنا سفر کرنے کے بعد بھی وہ اس برفانی سمندر سے نکل سکے گی جا رہے سفر کا دوسرا گھنٹا شروع ہوا ہی تھا کہ وہ چونک پڑی سامنے سے روشنیا نظر آ رہی تھی جو حرکت میں تھی یقیناً وہ بھی برف گاڑیاں تھی جن کی ہیڈ لائٹس ایک ڈیڑھ مل سے دکھائی دے رہی تھی پھر اس نے پیچھے نظر ڈالی تو پریشان ہو گئی اس کے اقب میں کم از کم چار گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس سمک رہی تھی یقیناً اس سٹیشن والوں کو اس کے فرار کا علم ہو گیا تھا اور اب اسے آگے پیچھے سے گھرا جا رہا تھا سامنے سے آنے والی گاڑیاں کسی دوسرے سٹیشن کی بھی ہو سکتی تھی شاید پیچھے سٹیشن والوں نے اگلے سٹیشن والوں کو اس کے فرار کی اطلاع دے دی تھی سامنے سے آنے والی گاڑیوں کی تعداد تین تھی جولیا نے اپنی گاڑی کا رخ بدلہ اور دائیں جانب دوڑانے لگی لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد اس سے اس جانب سے بھی دو گاڑیاں آتی دکھائی دینے لگی وہ اور پریشان ہو گئے پیچھے سے آنے والی گاڑیاں لمحہ بلہمہ اس کے قریبات ہی چا رہی تھی اب ایک ہی صورت بچی تھی بچنے کی اس نے گاڑی روکی اور مشین گن سنبھال دی وہ ایک خطرناک فیصلہ کر چکی تھی سامنے اور پیچھے سے آنے والی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس اس کی گاڑی پر پڑھ رہی تھی اور درمیانی فاصلہ لمحہ بلمحہ گھٹا جا رہا تھا جولیا نے اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس پوچھا دی دفتاً اس کے ذہن میں ایک اچھوتی ترکی با گئے اور اس نے اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا گاڑی میں پیٹرول کے چار فازل گیلن موجود تھے اس نے ایک گیلن اٹھایا اور گاڑی سے نکل کر سامنے کی طرف تیزی سے چل دی اپنی گاڑی سے تقریباً بیس قدم آگے جا کر اس نے گیلن سے برف پر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا تقریباً ایک دس گھرز کے ایریے میں اس نے پیٹرول چھڑکا اور خالی گیلن وہاں پھینک کر واپس توڑ پڑی اپنی گاڑی میں آ کر اس نے دوسرا گیلن اٹھایا اور پھر اکب میں چل دی تاقب کرنے والی گاڑی ابھی ایک ڈیٹ فرلانگ دور تھی اس نے ابھی ادھر بھی ان کے راستے میں اپنی گاڑی سے بیس گھر دور پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا پھر واپس لوٹا ہی اپنی گاڑی میں آ کر اس نے اندازہ لگایا کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں پسلی گاڑیوں کی نسبت بہت یعنی پسلی گاڑیوں کی نسبت پہلے پیٹرول والی جگہ پر پہنچیں گی چنانچہ اس نے سامنے کی کھڑکی کھول کر گن باہر نکالی اور گاڑیوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگی جو خاصی رفتار سے اس کی جانب بڑھتی چلی آ رہی تھی دوسری طرف عمران چاہتا تھا کہ فائرنگ کی نوبت نہ آئے کیونکہ اس طرح قریب ترینگی سی فوجی اڈے تک آواز پہنچتی اور وہاں سے مزید کاؤپٹر ان کی تلاش میں آ جاتے ابھی اپنی منزل سے کافی دور تھے اور مزاہمت کی صورت میں ان کا وہاں پہنچنا محال ہو جاتا لیکن ہونی کو کون ڈال سکتا تھا ہیلیکاپٹر قریب آتا چلا گیا پھر اتنی گنجائش ہی نہ رہی کہ عمران کچھ سوچتا اس نے گن کا روک کاؤپٹر کی طرف کرتے ہوئے یک دم بولٹ کھینچ ٹالا برف کے بیکران سمندر میں تردراہٹ کی مقصود اس آواز ابری اور ہیلیکاپٹر تیزی سے نیچے کی جانب جھکا دوسرے لمحے اس کے سامنے کا حصہ ایک دھماکے کے ساتھ برفانی سطح سے ٹکرایا مگر اس سے پہلے ہی دو آدموں نے کوپٹر سے چلانگ لگا دی تھی عمران کی گن نے دوسرا کہہ کہا لگایا اور وہ سنبھلنے کی حسرت دل میں لیے جہاں نے فانی سے کوچھ کر گئے کوپٹر کے برف پر گرنے کے بعد ایک اور پرحول دھماکہ ہوا اس بار اس کا فیول ٹینک پٹا تھا دوسرے لمحے کوپٹر شولوں میں گر گیا اور آگ کی چادر پھیلنے لگی عمران تیزی سے اٹھ کر اپنے کوپٹر کی طرف لپکا جلنے والا کوپٹر وہاں سے صرف تیز گھر کے فاصلے پر تھا اور تیزی سے بڑھتی ہوئی آگ جلدی ان کے کوپٹر کو لپیٹ میں لے سکتی تھی وہ کوپٹر میں داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہی اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے یقیناً اس کے فولادی آساب تھے کہ اتنی تیز اور سرد ہوا میں اس نے اتنا وقت باہر گزارا تھا عمران نے تیزی سے انجن سٹارٹ کیا اور پھر کوپٹر کو فضاء میں بلند کرنے لگا بلندی پر پہنچ کر وہ شمال کی جانے بڑھنے لگا اس سے پہلے کہ اس کی تلاش میں مزید لوگ آتے وہ کچھ فاصلہ تیہ کر لینا چاہتا تھا تنویر کو اونگتے دیکھ کر عمران نے سفدر سے کہا اس احمق کو ہشیار کر دو ہم اس وقت خطرے میں ہیں سفدر تنویر کو ہشیار کرنے لگا تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس سامنے کی جانب سے دو جگنوں چمکتے دکھائی دینے لگے عمران نے رفتار بڑھا دی آنے والے کوپٹر ابھی پانچ شے مل دوری معلوم ہوتے تھے عمران نے اپنے کوپٹر کی روشنیاں آف کر رکھی تھی اور وہ اندھیری میں جائے بنا تلاش کرتا جارہا تھا جلدی اسے ایک پہاڑی نظر آنے لگی برف کی وہ پہاڑی کافی پھیلی ہوئی تھی برف کی سدہ سے اس کی انچائی کام از کام چالیس وٹ ضرور تھی اور وہ عمودن کھڑی ہوئی تھی عمران نے پہاڑی کے نیچے جا کر کوپٹر اتار دیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے لگا پھر باہر نکل آیا اس کے ساتھی بھی اپنے لباس درست کرتے ہوئے اور سمور کے مفتروں میں ناک تک چہرہ چھپاتے ہوئے باہر آ گئے عمران انہیں اپنے پیچھے لیے پہاڑی کی دیوار کے بلکل قریب جا کھڑا ہوا ہلیکوپٹروں کے پروں کی مقصود آواز لمحہ بلہمہ قریب آتی جا رہے تھی کچھ دے بعد انہوں نے دونوں کوپٹروں کو پہاڑی کے اوپر سے گزر کر آگے بڑھتے دیکھا پھر ان دونوں کوپٹروں سے بھی سر سلائٹس برف کی زمین پر پھینک کی جانے لگیں یقیناً انہوں نے پتا نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پہاڑی کی اس جانب سے ہوا تھا جب وہ کافی دور نکل گئے تو عمران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہلیکوپٹر میں آ بیٹھا انجن سٹارٹ کر کے وہ کوپٹر اوپر اٹھانے لگا کافی بلندی پر پہنچ کر اس نے پہاڑی عبور کی اور پھر اور تھراتل کھولتا چلا گیا ان کوپٹروں کی واپسی سے کبر ہی وہ کافی دور پہنچ جانا چاہتا تھا مگر آدھے گھنٹے بعد ہی وہ دونوں کوپٹر واپس آتے دکھائی دئے مجبوراً انہیں ایک بار پھر برفانی تودے کی آر میں جانا پڑا یعنی اترنا پڑا وہ برفانی تودہ زیادہ انچا نہیں تھا بہرحال کچھ نہ کچھ آر ضرور تھی ایک بار پھر کوپٹر سے اتر آئے اور تودے کی آر میں سے اس سمت دیکھنے لگے جدر سے دونوں ہیلیکوپٹر واپس آ رہے تھے اگر اس بار وہ دونوں کوپٹر ان سے تقریباً ڈیٹھ سو گلز کے فاصلے پر ہی برف کی سطح سے دس بارہ فٹ کی بلندی پر ڈک گئے ان کے پیندوں میں دروازے کھلے اور سیڑھیاں نیچے لٹک آئیں اور پھر ان سیڑھیوں کے ذریعے کچھ افراد اترتے دکھائے دئیے یہ صورتحال پریشان کن تھی لیکن عمران خطرات سے کھیلنے کا عادی تھا ہلیکوپٹر سے اترنے والوں کی تعداد بیس کے لگ بگ تھی انہیں اترنے کے بعد ہلیکوپٹر ایک بار پھر سرچ لائٹس بخیرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے کاؤپٹر سے اترنے والوں کا رخ بھی اسی تودے کی جانب تھا ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی ٹارچیں تھیں جن کی روشنی میں وہ تیس چالیس گلز کے ایریے میں پھیلے ہوئے پیش قدمی کر رہے تھے چند لمحوال ہلیکوپٹر قریب آ پہنچے عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب موں کے بل برفانی تودے سے چپک گئے جیسے ہی اس کا یعنی جیسے وہ اسی کا حصہ ہوں ایک کاؤپٹر تودے اور کاؤپٹر پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھ گیا مگر جلدی واپس آتا دکھائی دیا دوسرا تودے کے بائیں سمت سے گزر گیا عمران نے جلدی سے راکٹ پسٹل سنبھالا اور واپس آنے والے کاؤپٹر کی طرف فائر کر دیا ایک تھماکہ ہوا اور وہ کاؤپٹر شولوں میں لپٹتا برف پر گرتا جلا گیا عمران نے دوسری طرف جھانکا انہیں تلاش کرنے والے اب دوڑتے چلے آ رہے تھے ان میں سے کوئی پسکر نہیں جانا چاہیے عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا کوئی دوسرے کاؤپٹر کی طرف متوجہ ہو گیا جو پلٹ کر آ رہا تھا ہلیکاپٹر کے جلنے سے وہاں خاصا اجالہ ہو گیا تھا اور دوسرے کاؤپٹر کا پائلٹ بھی اس روشنی میں نظر آ رہا تھا عمران نے فاصلہ گرتے ہی فائر کر دیا سگار نمار آ کر اس کوئپٹر کے وینڈ شیلڈ سے ٹکرایا دوسرے لمحے کھولناک تھماکہ ہوا اور وہ کوئپٹر ان سے پچاس گز کے فاصلے پر شولوں میں گھیرا برف پر گرتا چلا گیا اسی لمحے عمران کے ساتھ ہی تو تودے کی آر سے دوسری طرف موجود افراد پر فائرنگ کرنے لگے عمران نے پلٹ کر دیکھا کئی آدمی برف پر بحیس و حرکت پڑے تھے اور باقی برف پر اندے لیٹے ان کی جانب فائرنگ کر رہے تھے ان کے پاس بھی مشین گنے تھے فائرنگ کا تبادلہ جاری تھا اور ان لوگوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی عمران کے ساتھ ہی آر کی وجہ سے محفوظ تھے پندرہ منٹ کے اندر اندر انہوں نے دشمنوں کا صفاہیہ کر ڈالا پھر عمران کے اشارے پر وہ اپنے کوپٹر میں سوار ہوئے اتنی دیر باہر شدید سردھوا اور یخبستہ برف پر رہنے سے ان کے آسا بری طرح متاثر ہوئے تھے اور حقیقت میں وہ کامنے لگے تھے کوپٹر فیضا میں بلند ہو کر آگے بڑھنے لگا اور ہیٹروں کی حرارت سردی پر گالے بانے لگی عمران صاحب کوپٹر یہ ہلیکاپٹر آئے کہاں سے ہیں خابر نے سوال کیا تیری سسرالی سے عمران نے اہمکانہ لحظے میں کہا یقیناً میں آپ جیسے داماد کی ہی ضرورت ہو سکتی ہے وہاں انہیں صفتر نے ہنس کر کہا بہت اونچے اڑھ رہے ہو برخوددار عمران نے ہانک لگائی آپ کی صحبت کا اثر ہے قبلہ ورنہ بندہ اس قابل کہاں مگر ابھی کب تک اڑھانے کا اراد ہے صفتر نے ہنس کر کہا کوئی پتہ نہیں عمران سنجیدہ لحچے میں بولا ہمیں آج اسٹیشن پہنچنا ہے اور ابھی ہم وہاں سے دو سو میل دور ہیں تین کوپٹروں کی تباہی اور تین چالیس افراد کی حلاکت معمولی بات نہیں ہے ممکن ہے صبح سے پہلے پہلے یہ خیطہ فوجیوں سے بھر جائے اور ہماری تلاش میں کوپٹر بھیجنے والوں نے یقینا حکومت کو مطلع کر دیا ہوگا اور وہ وہاں سے ہدایات حاصل کر رہے ہوں گے صبح کا اجالہ پھیلنے سے پندرہ بیس منٹ پہلے برف گرنے لگی عمران نے جلدی سے کوپٹر برف پر اتار دیا برف باری کے دوران وہ لوگ ہنگنے لگے تھے مگر وہ عمران بدستور جاگ رہا تھا اور ان کی نگاہیں باہر پہلے اندھیر میں سب کچھ لیکھنے کی کوشش کر رہی تھی برف باری مسلسل ڈیٹھ گھنٹے تک جاری رہی اور پھر رک گئی اگر اتنی دیر میں ان کے کوپٹر کی چھت پر مانو برف پڑ چکی تھی اور اردگرد نظر آنے والی برف کی تیسے انتاظہ ہوتا تھا کہ ان کا کوپٹر ایک یعنی ایک فٹ نیچے تینس چکا اور اب اچھا خاصہ اجالہ پھیل چکا تھا مگر بادل بدستور موجود تھی اور باہر ہوا بھی چل رہی تھی عمران کوپٹر سے باہر نکلا اور کوپٹر کا اجازہ لینے لگا کوپٹر پر جو برف پڑ چکی تھی اسے ہٹانے کے لیے ایک گھنٹہ چاہیے تھا پہلی نظر میں دور سے ان کا ہلیکوپٹر برف کا ایک توڈہ معلوم ہو رہا تھا عمران کوپٹر میں آ بیٹھا ساتھیوں کو اس نے بیدار کیا اور انہیں ناشتہ کرنے کی ہدایت کی ناشتہ کرنے کے بعد وہ انہیں ساتھ لیے باہر نکلا اور سب بیلچوں کی مدد سے کوپٹر کے ارد گرد اور چھت سے تازہ برف اٹھانے لگے ایک کی بجائے ڈیٹھ گھنٹہ لگیا تب کہیں جا کر کوپٹر اڑانے کے قابل ہوا سب اس میں سوار ہوئے اور عمران نے انجن سٹارٹ کر دیا لیکن نچانہ کی اس کی نگاہیں ایک سمت اٹھ گئیں اور اس نے فورا انجن بند کر دیا کافی فاصلے پر برف پر چند گاڑیاں نظر آ رہی تھی وہ برف گاڑیاں تھی ان کے اوپر فضاء میں ایک ہیلی کوپٹر پرواز کرتا چلا آ رہا تھا ان کا رخونی کے جانب تھا ممران نے بھی ان گاڑیوں کو دیکھ لیا جو تقریبا تین فرلان کے فاصلے پر تھی اور ہر لمحے ان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا عمران نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب کوپٹر سے نکل باہر آیا اور ہیلی کوپٹر سے اتاری جانے والی برف سے کوپٹر کی لمبائی میں ایک فٹ انچی ڈھیری بن گئی تھی بس جہیں لٹھ کر پوزیشن لے لو عمران نے انہیں ہدایت کی اور وہ ڈھیری کے حقب میں برابر برابر اندے موں لیٹ گئے مشین گنے انہوں نے برف پر لٹکا ٹکا دی تھی عمران نے گلے میں لٹکی دورپین آنکھوں سے لگائی اور آنے والی سکائی ڈور یعنی آنے والی سکائی ڈور برف گاڑیوں کا جازہ لینے لگا دوسی طرف چند لمباد دونوں برف گاڑیاں اسی جگہ آ پہنچی جہاں جولیا نے چند برف پر یعنی برف پر پیٹرول چھڑکا تھا اس نے فوراں پیٹرول والی جگہ پر فائرنگ کر دی دوسی دمب ہے برف پر شولے رکس کرنے لگے اور ساتھ ہی سافر کرنے والی دونوں گاڑیاں شولوں میں گھر گئیں ان سے چار سوار کود نکلے تھے مگر انہیں جولیا کی مشین گن کی گوڑیاں چاٹ گئیں جولیا نے پیچھلی گاڑیوں پر دواجہ دی ان میں سے دو پیٹرول والی جگہ پر پہنچ چکی تھی جولیا نے فائر کیا کئی گوڑیاں سرکھنگاروں کی طرح اس طرف لپکی اور برف پر پہلے پیٹرول نے آگ پکڑ لی دونوں گاڑیاں شولوں کی لپیٹ میں آ گئیں مگر ان کے سوار کود کر آگ سے نکل جانے میں کام جاب ہو گئے جولیا ان پر فائرنگ کرنے لگی مگر وہ صرف دو آدمیوں کو ہی گرا سکی باقی لوگ جلتی ہوئی گاڑیوں کی اکاوی جانے پہنچ چکے تھے باقی دونوں گاڑیاں پیچھے ہی رک گئی تھی جولیا نے انہیں مڑ کر دائیں جانے بڑھتے دیکھا شاید وہ شولوں سے بچ کر دوسری جانب سے آگے جانا چاہتے تھے تب جولیا نے گاڑی سٹارٹ کی اور بائیں جانے پر موڑ کر تھراتل دباتی چلی گئی دائیں جانے والی گاڑیاں پھر مڑی اور بائیں جانے والے دوڑنے لگی تباشیدہ گاڑیوں کے دونوں پیدل افراد فارنگ کرتے اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے اور ان کی گوڑیاں ضائع جا رہی تھی دفتہن جولیا نے بائیں جانب سے ایک ہلیکوپٹر اٹھتے دیکھا وہ تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا جولیا سوچنے لگی کہ اگر کسی طرح ہلیکوپٹر پر قبضہ ہو جائے تو وہ بہ آسانی اس برفزار سے نکل سکے گی چند لمحوں میں ہی ہلیکوپٹر قریبا پہنچا اور پھر وہ جولیا کی گاڑی کے اوپر سے گزر کر اس کے راستے میں بیس گز کے فاصلے پر لینڈ کرنے لگا جولیا نے اس پر فارنگ کرنے کا سوچا مگر پھر اسے خیال آیا کہ ہلیکوپٹر پر قبضہ کرنا چاہیے اس نے جلدی سے گاڑی روک تھی کافٹر بھی گاڑی پر اتر چکا تھا ہلیکوپٹر سے چھ افراد باہر نکلے اور مشین گنیں سنبھال کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگے جولیا نے پیچھے دیکھا بکیا دونوں گاڑیاں ابھی سو ڈیٹھ سو گز کے فاصلے پڑھتیں جولیا گاڑی سے اتری اور برف پر لیٹ کر دان جانب ٹینگنے لگی مگر پھر گن برداروں کا رخ اپنی چانے بوتا دیکھ اس نے مشین گن سیدھی کی اور یخبستہ برف پر انتے مو لیٹ کر ان پر فائرنگ کرنے لگی ان میں سے دوکی چیخیں بلند ہوئی اور باقی افراد نے برف پر لیٹ کر پوزیشن لے لی لیکن انہوں نے جوابی فائرنگ نہیں کی اس کی وجہ بھی جولیا جانتی تھی وہ لوگ اس وقت تک اسے ہلاک نہیں کر سکتے تھے جب تک انہیں کیجی بی کا حکم نامل جاتا اور کیجی بی نے اسے ہلاک کرنا ہوتا تو کب کی کر چکی ہوتی وہ لوگ برف پر آہستہ آہستہ جولیا کی سیم ترینگ رہے تھے جو جولیا کی گولیاں ان کے اوپر سے گزر رہی تھی پھر ایک اور ستم ہوا جولیا کی گن کھا لی ہو گئی رفالتو میکزین ان کے پاس نہیں تھا یعنی جولیا کے پاس نہیں تھا البتہ گاڑی میں ایک گن موجود تھی مگر اس وقت وہ گاڑی سے بیس گز کے فاصلے پر تھی اور اپنی طرف آنے والوں کو یہ احساس بھی نہیں دلانا چاہتی تھی کہ اس کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی ہیں وہ خاموش پڑی سوچتی رہی فائرنگ بند ہونے کے بعد اس کی طرف رنگنے والوں کی رفتار تیز ہو گئی بس کھڑی اچھا دفتان اکب سے ایک سرد آواز ابری اور جولیا اچھل پڑی اس نے پلٹ کر دیکھا تو دو گن بردار موجود تھے جولیا بجلی کی مانت تڑپی اور دوسرے ارمے ان دونوں کی ٹانگیں کھیش لی وہ پشت کے بلگیری اور جولیا نے ایک گن اٹھا کر ان دونوں پر فائرنگ کر دی دونوں کی چیخیں بلند ہوئیں ان سے فارغوں کا جولیا کوپٹر والوں کی طرف بڑی ہی تھی کہ ریولور چلنے کا دھماکہ ہوا اور ایک سر کھنگارہ اس کے داہنے بازو میں کھستا چلا گیا اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی اور اس نے کراہتے ہوئے بازو پر آت تک لیا فورنی برف پر رنگنے والے اٹھ کر اس کی جانب دوڑ پڑے ان میں ڈیولور والا بھی شخص تھا یعنی اسی نے اس پر فائر کیا تھا انہوں نے جولیا کو گیرے میں لے لیا جولیا بے بس ہو چکی تھی اس کے فرار کی کوشش ناکام ہو گئی تھی اور کافی دیر گاڑی سے باہر برف پر رہنے سے اس پر سردی کا عملہ ہو چکا تھا اپنی کورت ارادی کے سہارے و اب تک ان لوگوں کا مقابلہ کرتی رہی تھی مگر ارفتاری کے بعد اس کے آساب جکتم مزمہل ہو گئے تھے دو آدمیوں نے اسے بازوں سے پکڑ کر کوپٹر میں سوار کیا اور نے اسے ایک نشست پر بٹھا دیا گیا کوپٹر کے اندر روشنی تھی اور ریولور والا اس کے سامنے آیا تو جولیا چونک پڑی وہ دراصل کرنل زخاروف تھا وہ جولیا کے سامنے بیٹھا اسے بڑی تیز نظروں سے گھر رہا تھا لیکن اس نے کوئی بات نہ کی کوپٹر فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا کچھ تیر بعد کوپٹر نے لینڈ کیا جولیا کو اتارا گیا سامنے وہی امارت تھی جہاں سے وہ فرار ہوئی تھی شیڑ کے نیچے صرف تین برف گارڈیاں کھڑی تھی ایک وہ لے کر فرار ہوئی تھی اور دو کو اس نے پیٹرول سے جلا ڈالا تھا چند منٹ بعد جولیا پھر اسی کمرے میں بیٹھتی تھی اور میگی اسے ملامت آمیج نگاہوں سے دیکھتی ہوئی اس کے زخمی بازو کی ڈرسنگ کر رہے تھے جولیا نے زخمی بازو کے سوا سارا جسم کمبل میں لپیٹا ہوا تھا تم نے بہت پڑی کلتی کی ہمارے کئی آدمی ہلاک کر ڈالے اگر کرنل نے تمہارے زندہ پکڑنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو وہ لوگ تمہیں یہاں لانے کی بجائے وہیں ہلاک کر ڈالتے میگی نے ڈرسنگ مکمل کرنے کے بعد کہا جولیا کچھ نہ بولی میگی واہر نکل گئی مگر اس بار اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا شاید اب ان لوگوں کو اس پر اعتماد نہیں رہا تھا چند منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا اس نے بھگ اس کے سامنے میز پر رکھ دیا جلدی سے کافی پی لو پھر تمہیں کرنل کے روبرو ہونا ہے میگی نے کہا جولیا نے گرم گرم کافی پی تو اس کی جان میں جان آئی کافی پینے کے بعد میگی نے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا جولیا کمل سنبھالتی اس کے ساتھ چل پڑی ہال میں چار محافظ موجود تھے وہ کرچوں پر بیٹھے جولیا کو گھور رہے تھے جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوئی تھی میگی اسے دوسرے ہال کے کمرے میں لے آئی اس کمرے میں کرنل زخاروف کے علاوہ ایک آدمی اور بھی تھا وہ شخصی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی جولیا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے محسوس ہوا ایسے جیسے اس کے دماغ سے کوئی مقناطیسی لہر ٹکرائی ہو دوسرے لمحے اس کا ذہن جنجنہ اٹھا وہ جلدی سے کرنل کی طرف دیکھنے لگی کرنل نے مسکراتے ہوئے کہا میس جولیا تم نے فرار کی کوشش کر کے دیکھ لیا ہے کہ تم قیامت تک اس علاقے سے نہیں نکل سکتی اگرچہ تم نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا مگر پھر بھی ہم نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی بلکہ تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کی ہے لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا اس سے پہلے کہ ہم کسی سائنسی عمل سے تمہارے دماغ کی چھان بین کریں تم خود ہی ہمیں بتا دو کہ پیگی کا خط کا مضمون کیا تھا کیونکہ سائنسی عمل سے ہمیں ہمارے سوال کا جواب تو مل جائے گا مگر پھر تم نارمل حالت میں نہیں رہ سکو گی اور باقی عمر کسی پاگل خانے میں گزارنا پڑے گی تمہیں کارنل زخاروف نے کہا تم لوگ کوئی بھی عمل کر کے دیکھ لو کارنل تمہیں ناکامی ہوگی کیونکہ مجھے پیگی کا خط ملائی نہیں تو ان کا مضمون کیسے میرے دماغ میں ملے گا جولیا نے سخت لیجے میں کہا کارنل نے دوسری آدمی کی طرف دیکھ کر آنکھ سے اشارہ کیا وہ بھی ایک اہدیر امر شخص تھا چہرے پر عجیب دب دبا سا تاری تھا مسٹ جولیا مجھے پروفیسر کارنل روف کہتے ہیں وہ شخص ٹھر ٹھر کر بولا جولیا نے اس کی طرف دیکھا مگر اس سے نگاہیں ملتے جولیا کے ذہن کو جھڑکا سا لگا اس شخص کی آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی جولیا کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے مکنا تیسی لہریں خارج ہو کر اس کے ذہن میں گھسی جا رہی ہوں اس نے تیزی سے سر جھڑکا و نگاہیں جھکا لی میری طرف دیکھو پروفیسر کارنل روف تو حکمانہ لہجے میں بولا جولیا نے اس کی طرف دیکھا مگر اس بار بھی اس کے ذہن کی وہی آلہ توی لیکن اس وجہ اس طفعہ جولیا نے سر چھٹکنی کی وجہ اس کی پیشانی پر نگاہیں جمع دی وہ سمجھ چکی تھی کہ پروفیسر کارنل روف اسے اپنوٹائز کرنا چاہتا تھا اور وہ اسے دھوکہ دینے کا فیصلہ کر چکی تھی چنانچہ اس نے پروفیسر کی آنکھوں میں دیکھنے کی بچائے اپنی نکاہیں اس کی پیشانی پر ایکار دی تھی چند لمحے اسی طرح گزر گئے پیگی کا خط تمہیں ملا تھا پروفیسر کارنل روف کی آواز گنجی ہاں جولیا اس طرح بولی جیسے پوری طرح ہیپنوٹائز ہو جگی ہو اس میں کیا لکھا تھا پیاری دوست میں عمران کے بتے پر تمہیں ایک خط لکھ رہی ہوں اس میں ایک انتہائی اہم راز لکھا ہے برائے کرم وہ خط عمران کے فلیٹ سے محصول کر کے اپنے چیف ایکس ٹو تک پہنچا دینا جولیا بولی اس کا جواب سن کر کنل اس خارو فچھل پڑا تم نے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ تمہیں پیگی کا خط نے ملا پروفیسر بولا میں نہیں چاہتی تھی کہ کیجی بھی اس سے وہ خط حاصل کر کے اسے موت کے گھاڑ اتار دے عمران سے تمہارا کیا رشتہ ہے وہ میرا محبوب ہے اور بس جولیا نے بتایا تب پروفیسر نے اس کے چہرے سے نگاہیاں ٹالی جولیا نے یوں جسم کو جھٹکا دیا جیسے یکتم ہوش میں آگئی ہو پھر اس نے حیرت زدہ نگاہوں سے ادھر اتار دیکھا کنل نے میگی سے کہا اسے لے جاؤ جو کچھ معلوم کرنا تھا ہو چکا ہے اب اگر یہ فرار کی کوشش کرے تو اسے گولی مارتی چاہے بہت پہتر چناب میگی نے مہتبانہ لیچے میں کہا پھر اس نے جولیا کا بازو پکڑ کر اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا جولیا کمرے سے نکل کر مسکراتی ہوئی مہگی کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی وہ پروفیسر کارل روف کو یعنی اس کے ہپناٹیزم کو دھوکہ دینے میں کامجاب ہو چکی تھی برف گاڑیاں اور کوپٹر تیزی سے قریب آتے چلے گئے پھر وہ گاڑیاں ان سے تقریبا بیس گز کے فاصلے پر رک گئیں کوپٹر بھی فضا میں ٹھہر گیا برف گاڑیوں کی تعداد چھے تھی اور ان میں سے بارہ افراد باہر نکلے کوپٹر کے پیندے میں بھی دروازہ کھل گیا اور ایک سیڑھی باہر نکل آئی جس سے مشین گن بردار افراد برف پر اترنے لگے امران نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر راکر پیسٹل کوپٹر کی جانب کر کے ٹرگر تباہ ڈالا ایک دھماکہ ہوا اور کوپٹر تباہ ہو کر نیچے آ پڑا جو لوگ سیڑھی سے اتر رہے تھے وہ اس کے نیچے آ کر پس گئے برف گاڑیوں سے اترنے والوں نے اپنی گاڑیوں کو آر لے کر اس جانب فائرنگ شلو کر دی جدر امران اور اس کے ساتھی تھے امران کے ساتھی بھی جوابا فائرنگ کر رہے تھے لیکن گاڑیوں کی آر میں ہونے کی وجہ سے حملہ آور محفوظ رہے ہیلیکوپٹر دھڑا دھر جل رہا تھا اس کی روشنی میں ان کا کوپٹر بہت واضح نظر آ رہا تھا امران کو خطرہ تھا کہ کہیں کوپٹر کو نقصان نہ پہنچ جائے راکٹ پسٹل استعمال کرو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور انہوں نے فائرنگ بند کر کے راکٹ پسٹل نکال لی دوسرے لمحے ان کے راکٹ پسٹل چلے اور وہ چھے کی چھے گاڑیاں تباہ ہوتی چلی گئے ان کے اقب میں مرنے والوں کی بیہانک چیخیں بھی بلند ہوئی تھی سندہ بچ جانے والا ایک آدمی بھاگ نکلا تھا دہرو اسے شکار نہ کرنا امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اٹھ کر اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑا چند لمحوں میں اس نے مفرور کو گردن سے جا پکڑا اور اسے دو تین گھنسوں میں بے حال کر دیا وہ رحم کی بھیق مانگنے لگا تھا امران اسے گن سے کور کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا تم لوگ کہاں سے آئے تھے امران نے اسے سوال کیا تھا اسٹیشن تھری سے اس نے فوراں ہی جواب دے ڈالا کیا سب سے قریب ترین وہی ہے ہاں مگر تم کون لوگ ہو اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا اسٹیشن ٹو جہاں سے کتنی دور ہے امران نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تقریباً ساٹھ میل اسٹیشن تھری سے صرف پندرہ میل آ گیا ہے اس نے بتایا امران اسے کارپٹر میں لایا اس کے اشارے پر اس آدمی کے ہاتھ پشت پر بان دیئے گئے باقی لوگ اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے جبکہ اس آدمی کو امران کی برابل والی نشست پر بٹھا دیا گیا اگر تم نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو زندہ رہو گے سمجھے امران نے انجنٹ سرارٹ کرتے ہوئے اسے کہا تم دیکھی چکے ہو کہ ہم اب تک تمہارے چار کارپٹر تباہ اور بیسیوں آدمی ہلاک کر چکے ہیں امران نے پھر گھٹا کر کہا مجھے کیا کرنا ہوگا اس آدمی نے پوچھا تم ہمیں گائیڈ کرو گے ہم نے سٹیشن ٹور پر جانا ہے کارپٹر کھڑا کرنے کی محفوظ جگہ کون سی ہے امران نے کارپٹر بلند کرتے ہوئے کہا مگر وہاں تو کنر زخاروف آیا ہوئے اس آدمی نے چونکتے ہوئے کہا وہ کون ہے اور وہاں کیا کرنے آیا ہے امران نے پوچھا وہ کیجی بی کا علاو فیصر کل صبح وہاں ایک لڑکی کو لیا گیا تھا سنائے اس سے پوچھ گش کے لیے آیا ہوئے بگر رات لڑکی نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی اوہ واقعی امران اچھل پڑا اس کے ساتھی بھی چونک پڑے تھے ہاں اس لڑکی نے چار برف کاریاں تباہ کر ڈالی اور کئی آدمی ہلاک کر کے بلاخر کرنل کی گولی نے اسے گولی مار کر بے بس کر دیا تھا کیا لڑکی مر گئی امران نے جبڑے بھیجتے ہوئے پوچھا نہیں اس کے بازوں میں گولی لگی تھی سنائے کرنل اس سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا کر چکا ہے اور اس نے سٹیشن ٹو والوں کو حکم دیا ہے سختی سے ہدایات دی گئی تھی کہ اس لڑکی کو مرنے نہ دیا جائے امران اس کی بات سن کر پرکھیال انداز میں سر علانے لگا یقیناً وہ شخص جولیا کا ذکر کر رہا تھا سیکرٹ سرویس کے ممران نے یہ سن کر اتمران کا سانس لیا تھا کہ جولیا زندہ تھی کیا کارنل زکھارو فاپس چلا گیا امران نے چند لہموں بعد پوچھا نہیں جب اسے آپ لوگوں کے بارے میں پتا چلا تو اس نے واپسی کا پروگرام ملتوی کر دیا اب وہ سٹیشن ٹو پر بیٹھا ایک امات چاری کر رہا ہے امران نے اندازہ لگایا کہ وہ سٹیشن ٹو کے قریب پہنچنے والے ہیں مگر اب فاصلہ اب بھی تیس میل سے کم نہیں تھا کوتب شمالی میں دن کا اجالہ صرف تین گھنٹے تک رہتا تھا چنانچہ اب پھر آشتہ آشتہ اندھیرہ پھیلتا جا رہا تھا رفتار یعنی گرفتار شدہ آدمی رانوائی کر رہا تھا اس لئے وہ سٹیشن ٹری سے پانچ میل دور سے گجرے اور پھر انہوں نے دور نظر آنے والے سٹیشن ٹو سے ایک میل دائیں جانے میں ایک بلند پرفانی پہاڑی کی آر میں کوپٹر اتار دیا اندھیرہ اب گہرہ آ چکا تھا امران نے اپنے ساتھیوں کو آرام کرنے کی ہدایت کی اور قیدی سے سٹیشن ٹو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا اس دوران وہ گردو پیش کا بھی جائزہ لیتا رہا تھا قیدی سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں وہی چار کوپٹر تھے جو تباہ ہو چکے تھے سٹیشن ٹری کی چھے برف گاڑیاں تباہ ہو چکی تھی باقی سٹیشنوں پر آٹھ آٹھ گاڑیاں تھی مگر سٹیشن ٹو کی گاڑیاں رات جولیا کے ہاتھوں تباہ ہو گئی تھی سٹیشن ٹو پر صرف کانل زخاروف کا ذاتی کوپٹر محفوظ تھا شاید جہی وجہ تھی کہ پچھلے دو گھنٹوں سے اور کوئی کوپٹر ان کی تلاش میں نہیں آیا تھا کسی بھی سٹیشن کے عملے کو امران وغیرہ کے بارے میں کچھ اہم نہیں تھا کہ وہ کون ہیں اور ان کے ارادے کیا ہیں کتب شمالی کی راج شروع ہو چکی تھی حالانکہ اس وقت دوپہر کے بارہ بھی نہیں بجے تھے امران نے قیدی کو اس کی زندگی کا تحفظ دینے کا وعدہ کر کے بہت قیمتی معلومات حاصل کر لی تھی سٹیشن ٹو کی وسیع امارت کی چھت پر ایک مقصود کیبن تھا جس میں ہر وقت ایک آدمی موجود رہتا تھا اور قربو جوار کے بارے میں امارت کے اندر والوں کو آگاہ کرتا رہتا تھا اگر امران اور ان کے ساتھ ہی سٹیشن کی طرف بڑھتے تو ان کا آگاہ ہو جانا لازمی تھا کیونکہ کیبن میں ایک ایسی طاقتور دورپین نصب تھی جس سے اندھیرے میں بھی دیکھا جا سکتا تھا قیدی نے سٹیشن پر پہنچنے کا ایک محفوظ راستہ بتایا تھا اگرچہ راستہ دشوار گزار تھا مگر ان کے سٹیشن سے آگے دیکھے جانے کا امکان بہت کم تھا اور امران نے فیصلہ کیا تھا کہ وہی راستہ اکتیار کیا جائے گا گھنٹے بعد اتنے ساتھیوں کو جگا دیا خانہ خوایا گیا اور کافی پینے کے بعد امران نے انہیں تیار ہو جانے کی ہدایت کی تنویر تم یہی رہو گے جب ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی میں تمہیں واش ٹرانس میٹر پر کال کروں گا امران نے تنویر سے کہا اور واش ٹرانس میٹر کے ساتھ اسے یاد آ گیا کہ جولیا کے پاس بھی ایک واش ٹرانس میٹر ہوگا دوسرے لمحے اس نے جلدی سے واش پر جولیا کی فریکنسی سیٹ کی اور اسے کال کرنے لگا ممران تم ساتھے سلسلہ ملنے کا انتظار کر رہے تھے یس امران جولیا اٹیننگ اوور ایک منٹ بعد ہی جولیا کی مسرد سے کامتی ہوئی آواز سنائی دی اوہ تم کہاں پر رہی ہو دارلنگ کیا سرتی لگ رہی ہے امران نے اہمکانہ لہجے میں کہا جولیا کی آواز سن کر تمام امران کی چہرے خوشی سے کھل اٹھے جانے کب سے میرے کان تمہاری کال کے لئے ترس رہے تھے جولیا کی آواز سنائے دی کیا میری آواز بہت ہی خوبصورت ہے امران نے حق لاتے ہوئے کہا اس وقت تو لگ رہی ہے جولیا نے ہنس کر کہا مجھے شرم آری ہے تنویر سن رہا ہے امران نے خوفزادہ لہجے میں کہا اوہ کیا سارے ساتھ ہی تمہارے ساتھ ہیں جولیا کی چونکتی ہوئی آواز سنائے دی ظاہر ہے دلہا اکیلا تو سسرال نہیں آتا باراتی ضروری ہوتے ہیں امران نے مسکرا کر کہا تنویر سے ان کی گفتو کو حضم نہیں ہو رہی تھی وہ تیز لہجے میں بولا مقصد کی بات کرو امران کیوں وقت زیادہ کر رہی ہو بہتر پائی ان لو امران سہم کر بولا پھر جولیا سے بولا سنا تم نے اب وہ دیر نہیں جاتا کس بات میں دیر جولیا نے پوچھا ہم دونوں کی شادی میں چنانچہ میں براتیوں کو لے کر آ رہا ہوں ویسے تمہارے بازوں کے زخم کا کیا حال ہے امران نے احمقانہ لہجے میں کہا اوہ تمہیں کیسے معلوم ہوا جولیا نے چونک کر پوچھا میرے پاس سالہ دین کا چراغ ہے ویسے تمہیں ایسی احمقانہ کوشش نہیں کرنی چاہیے تھی کرنل وہیں پر ہے امران نے پوچھا اوہ تم تو بہت کچھ جانتے ہو شیطان جولیا کے لہجے میں پیار کی جاشنی تھی لا ہو لا بلا اگر میں شیطان ہو تو تم بھی تو شیطان کی خالہ سے کم نہیں ہو اگر انسان ہوتی تو اپنے ساتھیوں کی قیریت ضرور معلوم کرتی جو تمہاری تلاش میں برف کے گولے کھا کر کر کلفا بنتے جا رہے ہیں امران نے گسے سے کہا امران کی بات پر تنویر کے سوا تمام امران نے دل کھول کر کہہ کہا لگایا مسٹر جولیا ان کی باتوں میں نہ آنا ہم سب خیریت سے ہیں سفدر نے ہستے ہوئے کہا آپ لوگوں کی آمد کا سن کر میرا سیروں خون بڑھ گیا مسٹر سفدر جولیا کی مسرد بھری آواز سنائی دی اور میرا خون کٹنے لگا امران کمزور آواز میں بولا مقول کنفیوشیس ہوئے ہم جن کے لیے کمزور شٹ اپ اس ناماکول کا نام نہ لینا جولیا کی گھڑاہت سنائی دی بہتر تنویر کے بارے میں کیا کیا لیا اس کا نام لے سکتا ہوں بکواس بند کرو امران تم وقت ضائع کر رہے ہو تنویر گھڑایا اری سنتی ہو جولیا امران نے کان پر ہاتھ رکھ کر ہانک لگائی کیا فرماتے ہیں گالے جولیا کی ہنسی یعنی ہنسی سنائی دی ممبرز بھی ہنسنے لگے تھے اور ان کا قیدی انہیں ٹکر ٹکر گھورے جا رہا تھا کیونکہ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی اور اردو اس کی سمجھ سے باہر تھی امران جلدی سے سنجیدہ ہو گیا اس نے جولیا سے سٹیشن کے حالات معلوم کرنے کے بعد اسے ہدایات دیوں اور اپنی آمد کا پروگرام بتانے کے بعد واش ٹرانسمیٹر آف کر دیا تنویر کا یعنی تنویر کو کارپٹر میں چھوڑ کر وہ لوگ ضروری اسلے کے ذات کارپٹر سے باہر نکل آئے چینی سے میز پر رکھ کے وائرلیس کی طرف دیکھ رہے تھے عجیب بات ہے نہ تو کارپٹر کے پائلٹ نے ابھی تک کوئی اطلاع دیا نہ سکائیڈو والوں نے پروفیسر بڑھ بڑھ آیا حالانکہ انہیں گئی تو گھنٹے گزر چکے ہیں کرنل نے زیریلے لاجے میں کہا آپ خود ان سے کنیکٹ کریں پروفیسر یہی کرنا پڑے گا پروفیسر طویل سانس لیتا وہ بولا اور وائرلیس پر کارپٹر کے پائلٹ سے کریں کیا پتا انہوں نے کوئی وصول کی ہو کارنل بولا پروفیسر وائرلیس پر فرکنسی ایڈجسٹ کر کے بولنے لگا ہیلو سٹیشن تھری پروفیسر کامروف کالنگ فرام سٹیشن ٹو آور یس پروفیسر ڈاکٹر پیٹگار نہیں بول رہا ہوں آور چند امہ بعد وائرلیس سے آواز خارج ہوئی ڈاکٹر جن لوگوں کو تم نے دو گھنٹے پہلے اجنبی مسافروں کی طرف پھیجا تھا انہوں نے کوئی اطلاع دیا مجھے افسوس ہے پروفیسر ان سے کوشش کے باوجود رابطہ قائم نہیں کیا جا سکا کارپٹر سے آخر اطلاع یہی ملی تھی کہ انہوں نے اجنبی مسافروں اور ان کے کارپٹر کو تلاش کر لیا ہے اور اب انہیں گرفتار کریں گے مگر اس کے بعد کوئی خبر نہیں ملی ہاں اس قول کے بعد ہمارے آدمی نے دورپین کی مدد سے فضاء میں بہت دور کسی چیز کو آگ میں لپٹا برف پر گرتے دیکھا تھا مجھے یقین ہے کہ اجنبی حملہ آوروں نے پہلے تین کارپٹروں کی طرح اسے بھی تباہ کر دیا ہوگا ویری بیڈ نیوز کارنل زغاروف گر رایا پروفیسر کامروف نے سلسلہ منقطع کر کے اس کی طرف دیکھا کیا تم اندازہ لگا سکتی ہو کہ وہ کون ہے نہیں نہ جانی وہ بدبخت کون ہے اور انہیں کارپٹر کہاں سے مل گیا کارنل کرسی سے اٹھ کر ٹہلتا ہوا بولا پروفیسر بولا اوہ کارنل اچھل پڑا خوب جات دلائیا آپ نے وہ کمپنی کارپٹر کرائے پر دیتی ہے میں ابھی معلوم کرتا ہوں اس نے کرسی پر بیٹھ کر وائرلیس پر اپنے ہیڈ کارٹر سے رابطہ قائم کیا اور اپنا تعروف کروانے کے بعد بولا فوری طور پر سکائی لینڈ کمپنی کو فون کر کے معلوم کرو کہ انہوں نے آج کتنی پارٹیوں کو کارپٹر کرائے پر کارپٹر فراہم کیے اور ان کا کونسا کارپٹر واپس نہیں پہنچا ساری تفصیلات معلوم کرنا کیونکہ آئی سٹیشنوں کے قریب ایک نامعلوم کارپٹر آ نکلے اور اسے پکڑنے کی کوشش میں ہمارے چار کارپٹر تباہ ہو چکے ہیں چند منٹ انتظار کریں چناب دوسری جانب سے کہا گیا اور رابطہ منقطع ہو گیا پروفیسر اور کرنل بیجانی سے انتظار کرنے لگے چند منٹ بعد وائرلیس جاگ پڑا کرنل نے ایک بٹن آن کر دیا اس وقت سکائلینڈ کا صرف ایک کارپٹر سائیویریا میں گیا ہوا ہے جو ایک ہفتے کے لئے چارڈٹ کیا گیا تھا مگر ان کا بھی اس کے پائلٹ سے کئی گھنٹوں سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا وہ خود پریشان ہے کہ کارپٹر کو کوئی حادثہ پیشنا آ گیا ہو کارپٹر میں عملے کی دو افراد کلیا ہوا چھے مقامی سیاہ بھی سوار تھے کیا کہا چھے افراد کرنل جی کھا جی ہاں جواب دیا گیا اوہ کہیں وہ وہیں چھے جاسوس تو نہیں جو کل صبح درحل حکومت میں داخل ہوئے تھے اور ممکن ہے جناب اور کوئی حکم دوسری طرف سے کہا گیا بس اوکے اور انڈال کرنل نے کہا اور وائلیس آف کر دیا اس کے چارے پر گہری تشویش کے اثار نمائی تھے جیسے وہ کسی بہت بڑی علچن میں مبتلا ہو کیا بات ہے کرنل کس پریشانی میں مبتلا ہو پروفیسر نے ان کی طرف بھگور دیکھتے ہوئے پوچھا میں سوچتا ہوں کہ یقینا جولیا کے پاس کوئی خفیہ ٹرانس میٹر ہے اور آنے والے افراد اس کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں کرنل بولا وہ کیسے پھر اطلاع تو یہ ملی ہے کہ سکائلر نے چھے مقامی افراد کو پروفیسر نے چونکتے ہوئے کہا وہ مقامی پاکشیائی جاسوسوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتے وہ لوگ میک اپ کے مائر ہیں انہیں یہ ارم نہیں تھا کہ جولیا کو یہاں پہنچایا گیا ہے اگر مجھے یقین ہے کہ جولیا نے انہیں کسی مجھے یقین ہے کہ جولیا نے انہیں کسی خفیہ ٹرانس میٹر پر اس جگہ کے بارے میں بتایا ہوگا بغیر کسی گائیڈ لان کے وہ ادھر کا رخ نہیں کر سکتے تھے کرنل نے کہا تو پھر اس کی نگرانی کراؤں ممکن ہے وہ دوبارہ بھی اپنے ساتھوں سے ٹرانس میٹر پر گفتگو کر لے پروفیسر بولا ٹھیک ہے میگی کو بلاؤ پروفیسر نے ایک بٹن دبایا چند لمحے بعد میگی کمرے میں داخل ہوئی فرمائیے پروفیسر تم جولیا کے کمرے کے باہر کرسی ڈال کر بیٹھ جاؤ مجھے شک ہے کہ اس کے پاس کوئی ٹرانس میٹر ہے ہوشاری سے نگرانی کرنا اور اگر اس کے کمرے میں کوئی گفتگو ہو تو اسے ذہن نشین کرنے کے علاوہ یہ بھی دیکھنا کہ ٹرانس میٹر ہے کیسا کرنل نے کہا بہت بہتر جنار میگی نے کہا اور کمرے سے نکل گئی اس کے جانے کے بعد کرنل نے پروفیسر سے کہا اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ وہ باہر نکل کر پہرا دیں دوربین کو بھی یعنی دوربین والے کو بھی ہوشار کر دو کہ وہ کرپو جوار پر نظر رکھے اور جیسے ہی کوئی خاص بات معلوم ہو آگاہ کرے پروفیسر نے سر علایا اور انٹرنل فون پر اپنے آدمیوں کو ہدایات جاری کرنے لگا فون بند کرنے کے بعد وہ بولا مجھے ایک اور شک ہے کرنل جولیا بہت جلد ہپنو ٹائز ہو گئی تھی اور ذہنی طور پر اس نے کوئی مدافعیت بھی نہیں کی اس وقت مجھے احساس یعنی اس وقت مجھے احساس نہیں ہو سکا تھا مگر اب کھیال آرہا ہے کہ اس نے ہمیں ڈوش نہ دیا ہو تمہارا مطلب ہے کہ وہ ہپنو ٹائز نہیں ہوئی تھی اور اس نے غلط بیان ہی کی تھی کرنل نے حیرت بھرے لاجے میں کہا ہاں اور اس کی دو وجوہات ذہن میں آتی ہیں اول جے کہ وہ زبردست قوت ارادی رکھتی ہے دوسری یہ کہ اگر بات محض اتنی تھی جتنی ہمیں معلوم ہوئی ہے تو اسے شروع میں یہ بات بتانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا شاید تمہارا خیال درست ہو کرنل کان کی لو مسلطہ و بولا بہرحال اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے بعد دوبارہ اس سے پوچھ گست کی جائے گی فی الحال تو ہمیں ان کے ممکنہ حملے سے نہ صرف سٹیشن کو محفوظ کرنا ہے بلکہ ان کی گرفتاری کی کوشش بھی کرنی ہے پروفیسر نے میز پر بڑی شراب کی بودل سے گلاسوں میں شراب ہونڈے لی اور ایک گلاس کرنل کی طرف بڑھایا کرنل شراب کی ہلکے ہلکے سے پلیتا ہوا سوچنے لگا ایک گھنٹے بعد میں کی تیزی سے دروازہ کھل کر اندر داکھل ہوئی آپ کا خیال درست تھا جناب جاند میں پہلے اس نے اپنے کسی ساتھی سے بات چیت کی ہے میں وہ زبان نہیں سمجھ سکی یہ البتہ ٹرانس میٹر چیک کر لیا ہے واش ٹرانس میٹر ہے اوہ کرنل تیزی سے اچھل پڑا اور پھر تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھتا با بولا آؤ میرے ساتھ میں گئے اس کے پیچھے لپکی دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے دوسرے ہال میں پانچے وہاں اس وقت کوئی محافظ نہیں تھا کرنل نے جولیا کے کمرے کا دروازہ باہر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا اندر جولیا بیستر پر کمروں میں لپٹی پڑے اتمنان سے سو رہی تھی کرنل سے خاروف کے ہونٹوں پر ایک زہریلی سے مسکراہت پھیلتی چلی گئی قیدی جس کا نام پاسکوف تھا اس کے دونوں آتھ کھول دیا گئے تھے اور وہ سب اس کے پیچھے تاریکی میں برف پر چل رہے تھے وہ انہیں اسٹیشن ٹو کے سامنے کی بجائے اکب میں لے جارہا تھا ممبروں کے کندوں پر اسلے سے بھرے ائر بیگ لٹک رہے تھے ان میں مشین گن کے فالتو میکزین ٹائم بم اور ہینڈ کرنیٹ کے علاوہ نائلون کی مضبوط ڈوری بھی موجود تھی ان کے آتوں میں مشین گنیں تھیں اور جبوں میں سائلنسر لگے ریولور اور راکٹ پسٹل تھے دو فرلانگ چلنے کے بعد وہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں انچے نیچے برفانی تودوں کی بوتات تھی پھر برفانی سطح بھی نرم پڑھنے لگی اس پر انہیں تاجب نہیں ہوا وہ بھی جانتے تھے سبھی کہ وہ بہر منجمت شمالی میں سفر کر رہے ہیں اور برف کی کئی گز موٹی تیہ کے نیچے پانی بھی موجود ہو سکتا ہے سردی سے ان کے ہاتھ پاؤں شل ہوئے جا رہے تھے مگر انہیں چلنا تھا اور اب یہ ایک میل کا فاصلہ باقی تھا یہ ایک میل کا فاصلہ انہوں نے ایک گھنٹے میں تا کیا تھا اور بلاکر ایک برفانی پہاڑی سلسلے کے قریب جا پہنچے وہ برفانی پہاڑوں کا سلسلہ دور تک پھیلا ہوا تھا پہاڑیوں کی انچائی ڈیڑھ دو سو فٹ سے کم نہیں تھی اور خاص قسم کے جوتوں کے بغیر ان پہاڑیوں پر چڑنا ممکن نہیں تھا پازکوف نے رخ بدلہ اور پہاڑیوں کے ساتھ ساتھ ایک جانب بڑھنے لگا تقریباً ایک فرلانگ کا فاصلہ اطاق کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں اس پہاڑی سلسلے میں دس بارہ گلز چوڑا خالا تھا اس جگہ پانی تھا وہ پانی کا مسکم بیس گلز کی چوڑائی میں تھا اور اسے عبور کرنے کے لئے پانی کے دونوں جانب سخت برف میں لکٹی کے دو ستون گڑے ہوئے تھے ان دونوں ستونوں کو ایک انچ موٹے آہینی تار کے ساتھ ملایا گیا تھا پانی سے اس تار کی بلندی صرف چسات فٹ کے قریب تھی اس برفانی تودے کی دوسری جانب تھوڑے فاصلے پر وسی پہاڑی تھی پر سٹیشن قائم تھا اور اس میں جلنے والی روشنیاں وہاں سے بہت خوبی نظر آ رہی تھی ہمیں اس تار پر لٹک کر پانی عبور کرنا پڑے گا یہ پانی کم اس کم دس فٹ کہہ رہا ہے پاسکوف نے بتایا کوئی بات نہیں میرے ساتھ ہی سرکس کے جوکر ہیں عمران نے مسکر آ کر کہا اور اس کی بات پر میمبر ہنس نہ سکے کیونکہ چہرے کو تیز ہوا سے اور دانتوں کو بجنے سے بچانے کے لئے انہوں نے وفلر لپیٹ رکھے تھے عمران نے پانی عبور کرنے کی ان کو ایک ترقیب بتائی اور پھر اپنی گن کندے سے لڑکا کر دونوں آتوں سے تار کے ساتھ لٹک کیا تار کے ساتھ لکڑی کے کھمبے بھی منضبوط تھے تار میں کوئی لچک پیدا نہ ہوئی اور عمران اس پر آہستہ آہستہ آگے کس لکنے لگا ہاتھوں پر چمڑے کے دستانوں کے باوجود تار جلد میں اترتا محسوس ہو رہا تھا اور ازارہ سی بھی ڈھیلی گریفت سے یخوستہ پانی میں گرا سکتی تھی بہرحال وہ کامیابی کی ساتھ دوسری جانب جا پہنچا اور اپنے وہیں بیٹھ کر ہاپنے لگا عمران کے بعد قیدی پاس کوفر پھر باقی ممبر بھی باری باری تار پکڑ کر کر سکتے ہوئے دوسری جانب آگے اس مشکت نے ان کے جسم خاصے گرم کر دیئے تھے اور وہ خود کو چاکو چوبند محسوس کرنے لگے تھے سٹیشن کی برفانی پہاڑی ان سے صرف شتاؤکس کے فاصلے پڑتی اس کے سامنے کی جانب سے سچ لائٹس کی روشنی برفانی ساتھا بار پڑھ رہی تھے اگر ان کی جانب بندیرہ آئی تھا وہ تیزی سے آگے بڑھنے لگے سوگز کا فاصلہ انہوں نے دس منٹ سے پہلے تیکر لیا اور سٹیشن کے بلکل قریب جا پہنچے پاس کوف اب ان کے لیے بیکاری تھا چنانچہ عمران نے اکب سے اس کے سر پر مشین گن کا کندہ رسید کر دیا اور اس کی چیخ اس کے مفلر میں دبکر رہ گئی وہ برف پر گر پڑا اسے بے ہوش کرنے کے بعد عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگا جہاں سے اوپر چڑھا جا سکتا وسیع و عریض عمارت کی اکبی جانب ایک جگہ سے پہاڑی کافی ڈیلوان تھی اور عمران اس پر چڑھنے لگا اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی جلدی وہ اوپر پہنچنے میں کامجاب ہو گئے لکڑی کی امارت میں اس جگہ یعنی اس جانب کوئی دروازہ نہیں تھا عمران نے چند لمحے سوچا پھر امارت کے پہلو میں اس کے سامنے والے حصے کی جانب چلنے لگا برف پر ان کے قدموں کی آہت پیدا نہیں ہوئی تھی وہ اتیاد سے آگے بڑھتے رہے ان کی مشین گنیں کسی بھی خطرے سے ہٹنے کے لئے تیار تھیں یعنی مٹنے کے لئے لڑنے کے لئے فرنٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی انہیں دیوار میں ایک کھڑکی سی نظر آگئی کھڑکی بنتھی اور اس میں شیشے لگے ہوئے تھے مگر ان شیشوں کی دوسری جانے بنتے رہا تھا وہ روک گئے عمران نے کھڑکی پر دباؤ ڈالا مگر کھڑکی اندر سے بنتھی اب شیشہ توڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا عمران نے کھڑکی کی اوپر شیشے پر زور سے مکارسید کیا ایک چھناکے سے شیشہ ٹوٹ کیا اور اس نے جلدی سے اندر ہارڈ ڈال کر بولٹ کرا دیا کھڑکی کھڑکی اور وہ جلدی سے اس پر چڑھ کر اندر کھڑکیا اور اس کے ساتھ ہی انہیں اس کی تقلید کی اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اس کی دوسری جانب روشنی تھی کمرے میں ہلکا ہلکا اجالہ ہو رہا تھا اسی لمحے دوسری جانب تیز قطموں کی آہٹیں اگرنے لگیں کوئی اس جانب بارہا تھا امران تیزی سے دوسری جانب کے دروازے کے پاس پہنچ گیا اس کے ساتھ ہی جلدی سے دیواروں کے ساتھ چپک گئے لیکن کھڑکی 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 رہ گئی تھی وہ کھڑکی کھڑکی ہی اسے بند کرنا بھول گئے تھے قدموں کی آہٹیں دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی اتنا وقت نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی کھڑکی بند کرتا دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے اندر جھانکتی ہوئے موں سے حیرت زدہ آواز نکالی شاید کھڑکی ہی اس کی حیرت کا باعث تھی وہ تیزی سے آگے بڑھائی تھا کہ امران نے اسے پیچھے آنے سے دبوچ دیا یعنی پیچھے سے دبوچا اور عبازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ کر اسے گھسیرتا ہوا کونے میں لے گیا وہ شخص اس کی گرفت میں بری طرح ترپ رہا تھا مگر امران نے اس وقت تک اپنی گرفت ڈھیلی نہ کی جب تک اس کا جسم چھڑکا کھا کر ڈھیلہ نہ پڑ گیا سفتہ دروازے سے دوسری جانب جانک رہا تھا امران نے اس آدمی کی لاش آرام سے فرش پر ڈالی اور دروازے کی طرف لپکا اس طرف کوئی نہیں ہے سفتہ نے پلٹ کر سرگوشی کی امران نے باہر جانکا کافی بڑا ہال تھا جو اس میں چار بستر لگے تھے ہال کے دائیں جانب اور بائیں جانب ایک دروازہ تھا جو بند تھا درمیان میں چند فولڈنگ بیڈ موجود تھے یعنی بچھے ہوئے تھے جس کمرے میں وہ موجود تھے اس کے دائیں وہیں دو کمرے اور تھے امران ہال میں نکل آیا اس نے دو ساتھیوں کو ہال کے دائیں دروازے اور دو کو بائیں دروازے کی نگرانی کرنے کا اشارہ کیا اور خود ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کمرہ اسلے سے بھرا ہوا تھا لکڑی کی کھولی پیٹھیوں میں مشین گنی ان کے میکزین اور گرنیٹ نظر آ رہے تھے اس نے دوسرے کمرے کا اجازہ لیا اس میں خردو نوش کا زخیرہ تھا امران کمرے سے نکل کر ہال کے دائیں دروازے کی طرف پڑا اس میں کسی جنریٹر کا چلنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی شاید اس سے پیجلی پیدا کی جا رہی تھی اس نے ہنرل گمایا دروازہ کھول گیا دوسری جانبی ایک ہال تھا اور اس کی ایک سائیڈ میں چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے جبکہ ہال میں کوئی فرد موجود نہیں تھا البتہ دو کمروں میں روشنی ہو رہی تھی شاید وہ آباد تھے ہال کے ایک کونے میں پیجلی پیدا کرنے والا جنریٹر چل رہا تھا امران نے سفتر اور کیپٹن بابر کو ساتھ دیا اور ہال میں داخل ہو گیا اس کا روخ روشن کمروں کی طرف تھا اس کے ساتھ ہی ہال کے دوسرے دروازے پر پہنچ کر پہرہ دینے لگے تھے امران کے بند دروازے کی ایک درست سے اندر جھانکا اور پھر بخلا کر سیدھا ہو گیا کمرے ایک میں ایک وستر پر دو جسم کمبل کے نیچے برسری پیکار تھے ان کے چہرے کمبل سے باہر تھے دونوں میں سے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی جبکہ دوسرا او دیر عمر کا شخص نظر آتا تھا اور دونوں کے لباس قریبی کرسی پر رکھے تھے امران نے سوچا ان دونوں کا مزہ خراب نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے روشنی والے کمرے کی طرف بڑھا اس میں جھانکا تو چونک پڑا کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص کرسی پر بیٹھا شراب بھی رہا تھا میز پر وائرلیس سیٹ کے علاوہ ٹیلی فون بھی رکھا تھا اور وہ کچھ سوچ رہا تھا امران نے اسے پہچان لیا جولیا کے بتائی ہوئے حلیہ کے مذابک وہ کرنل زخاروف تھا امران نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا کرنل زخاروف اسے دیکھ کر چونکا اور پھر سٹین گن کا روح اپنی جانب پا کر گھبرا گیا کون ہو تم وہ گھر رہا اور اس تا بولو کرنل میں بہرا نہیں ہوں ہم وہی ہیں جن کا تمہیں انتظار تھا کیا تم ہمارے انتظار میں نہیں جاگ رہے تھے امران نے سر دلاجے میں کہا اس کی بات سن کر کرنل اشل پڑا اوہ تو تم وہی ہو ہاں دوسرے کمرے میں پروفیسر اور میگی دادی ایش دے رہے ہیں امران بولا ہاتھ بلند کر لوا کرنل نے ہاتھ بلند کرتے کرتے میں اس کی سائیڈ میں ایک بٹن دبا دیا فوراں ہی عمارت میں خطے کا ویہانک سائیڈ بج اٹھا امران نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے موہ پر گن کا کندہ رسید کیا اور کرنل کرسی سمیت بیچھے جا گیا امران نے سائیڈ کا بٹن آف کیا اور پلٹ کر فرش سے اٹھتے ہوئے کرنل کے سر پر گن کا دستہ رسید کر دیا وہ دوبارہ ڈھیر ہو گیا امران تیزی سے باہر نکلا سفدر اور کیپٹن بابر مستعید کھڑے تھے امران تیزی سے باہر نکلا امران نے ہال کا دوسرا دروازہ کھولا ہی تھا سامنے سے دوڑ کر آتے ہوئے چار آدمیوں سے نظر آئے امران نے فوراں ہی گن کا بولٹ کینچ ڈالا ہال میں سیٹی بجنے کی مقصود ریوٹریٹ ابری اور پھر یعنی سٹین گن کی مقصود ریوٹریٹ ابری اور وہ چاروں گر کر تڑپنے لگے امران نے پروفیسر کو یعنی پروفیسر وارک امرے کا دروازہ باہر سے بولٹ کیا اور پھر دوسرے ہال میں داخل ہو گیا سفتر اور کیپٹن بابر دوڑتے ہوئے دوسرے دروازے پر جا پہنچے جولیا نے امران کو اپنے کمرے کی پوزیشن بتا دی تھی وہ اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا کمرے میں روشنی تھی جولیا بستر پر پڑی سو رہی تھی اس کا نصف چہرہ باہر نکلا ہوا تھا امران نے اسے آواز دی مگر وہ نہ جاگی امران نے اسے جھنجھوڑا مگر جولیا پھر بھی بیدار نہ ہوئی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ بے ہوش ہے اسی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کی کلائی سے وائز ٹرانسمیٹر بھی گائب ہے فوراں ہی اسے ہال میں فائرنگ کی آوازیں اوپرنے لگیں امران نے باہر جانکہ سفتر اور کیپٹن بابر دربازے کی آر ڈی اے دوسری جانب سے آنے والی کولیوں کا جواب دے رہے تھے راکٹ پسٹل استعمال کرو اور واپسی کی کوشش کرو امران نے کہا اپنے پیچھے سے بھی فائرنگ کا اسے شور بلند ہوتا سنائی دی رہا تھا شاید عمارت کے آخری عیسے والوں نے چوہان اور خاور کو بھی اُلچا لیا تھا امران نے مڑ کر جولیا کے بے ہوش ٹرسم کو اچھی طرح کمبل میں لپیٹا اور اسے کندے پر لاد لیا کمرے سے نکل کر وہ واپس چل دیا صفدر اور کیپٹن بابر دوسرے ہال میں موجود افراد پر فائرنگ کر رہے تھے صفدر اور کیپٹن بابر دوسرے ہال میں موجود افراد پر فائرنگ کر رہے تھے لنکی تعداد کم از کم بیس تھی مگر ان میں سے پانچ چھے ہلاک کر یہ جا جوکے تھے امران کی ہدایت سن کر کیپٹن بابر نے راکٹ پسٹل نکال لیا دوسری جانب سے فائرنگ کرنے والے کچھ افراد بری طرح گھبرائے اور بڑی میز کو الٹا کر اس کے اکب میں دھوکے ہوئے تھے کچھ فرش پر اندے مو لیٹے تھے کیپٹن نے میز کا نشانہ لے کر راکٹ فائر کر دیا ایک تہماکہ ہوا اور میز کے پر اخچے اڑ گئے ساتھ ہی اس کے اکب میں موجود افراد کے جسموں کے ٹکڑے بکر گئے ان کی بہانک چیخوں سے ہال کونج اٹھا باقی افراد نے فائرنگ بند کر دی اور ہال کے خارجی دروازے پر یعنی اس کے ہال خارجی دروازے کی طرف کھسکنے رکھے یہ دیکھر کیپٹن بابر اور صفتر یکتم سامنے آئے اور ان پر مشین گنوں سے گلیوں کی بوچھاڑ کر دی ان میں سے کوئی نہ بچ سکا مگر اسی لمحے ہال کے دوسرے دروازے کی یار سے ایک گنے کیا کہا لگایا اور وہ یکتم فرش پر گر گئے عمران جولیہ کو اٹھائے اس ہال میں پہنچا جس میں خاور اور چوہان دوسری جانب کے دروازے سے آنے والی گوڑیوں کے جواب دے رہے تھے کیا پوزیشن ہے عمران نے آشتہ سے پوچھا وہ تعداد میں چھ ساتھ ہیں خاور نے بتایا عمران نے جولیہ کو ایک جانب لٹایا خود گن سنبھال کر دروازے کی یار میں آگیا اس نے سامنے دیکھا دوسرے ہال میں چند بڑی بڑی مشین نے نسب تھی ان سے کئی طار چھت کی جانب چلے گئے تھے وہ لوگ مشینوں کی آر سے ہی ان پر فائرنگ کر رہے تھے عمران نے راکٹ پسٹل نکالا اور سامنے والی مشین پر فائر کر دیا تماکے کے ساتھ وہ مشین تباہ ہوئی ساتھ ہی اس کے عقب میں چھپے دو افراد کی چیخیں بلند ہوئیں عمران نے ایک اور مشین پر فائرنگ کیا اس کے بھی پرزے بکھر گیا اور اس کے عقب میں چھپے افراد بھی لکمہ اجل بن گئے باقی دو افراد ایک مشین کی آر سے نکل کر ہال کے دوسرے دروازے کی جانب دوڑے مگر انہیں خاور کی مجین گن کی گوڑیاں چاٹ گئیں عمران نے چند لمحے تواقف کیا پھر ہال میں داخل ہو کر دوسری جانب بھاگا جھاکا اور یعنی اس نے ہال کی دوسری جانب جھانکا اور دوسرے ہال میں بھی کئی مشینیں نظر آ رہے مگر وہاں کوئی زیرو موجود نہیں تھا دائیں جانب کے تینوں کمرے بھی تاریخ نظر آ رہے تھے لیکن ہال کے سامنے والی دیوار میں کوئی دروازہ نہیں تھا جس کا مطلب تھا کہ دوسری جانب مزید کوئی کمرہ نہیں ہے عمران نے اس دیوار پر ایک راکٹ پھائر کیا دماکے کے ساتھ لکبی کی دیوار میں کئی فٹ چوڑا شغاف ہو گیا اور سرد تیز ہوا تیزی سے اندر آنے لگی عمران نے جلدی سے واش پانس میٹر پر سفتر کو کال کیا اور سلسلہ فوراں مل گیا کیا تم ابھی تک محفوظ ہو اس نے اہمکانہ لیجن میں پوچھا خدا کے فضل و کرم سے اس طرف ایک شیڑ کے نیچے چند برف گاڑیاں موجود ہیں اور ان کے مالکان ختم ہو چکے ہیں ایک ہلیکوپٹر بھی موجود ہے مگر وہ پہاڑی کے نیچے مسطح برف پر کھڑا ہے سفتر نے ہنسکار جواب دیا ٹھیک ہے مدر ہی آ رہے ہیں ہلیکوپٹر سٹارٹ کرو عمران نے کہا اور سلسلہ ملکتر کر دیا پھر پلٹا اور جولیہ کو اٹھا کر کندے پر لادا اور دونوں ممران کے ہمراہ عمارت کے دوسرے حصے کی جانب بڑھنے لگا لیکن جو ہی وہ چوتھے ہال میں پہنچے کرنل زخاروف کی آواز کنجی تم ہماری مشین گنوں کی ذت پر ہو ہتھیار پینک کر ہاتھ بلن کر لو وہ رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگے کرنل کی آواز تائن جانب کی ریوش میں اس کے اکب سے آئی تھی اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا بھائن جانب کے کمرے کے دروازے سے فائر ہوا اور خابر کے ہاتھ سے مشین گن چھوٹ گئی اس نے چیخ کر اپنا بازو تھام لیا جوہان نے فوراً اس دروازے پر برسٹ مارا مگر فائر کرنے والا دروازے کی اوٹ میں تھا پھر دوسرا فائر ہوا یہ فائر میز کی آرڈ سے ہوا تھا جوہان کی ران میں گولی لگی اور وہ گر پڑا عمران کے جب نے بھینج گئے کرنل کی آواز آئی اس سے پہلے کہ تم چھلنی کر دیا جاؤ جولیہ کو فرش پر ڈال کر ہاتھ بلند کر لو عمران نہ تمہیں پہچان چکا ہوں عمران کے پاس اس کے سوا کوئی جارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے حکم کی تعمیل کرے اس سے گلتی ہوئی تھی کہ اس نے کرنل کو محض بے ہوش کرنے پر اکتفا کیا تھا نہ جانے اسے اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا یقینن کمرے سے فائر کرنے والا پروفیسر کاملوف تھا اور شاید یہ میگی بھی اس کے ساتھ تھی عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے جولیہ کو فرش پر لٹا دیا اور آت بلند کر لیے تب کرنل میل کی آٹھ سے نکل آیا کمرے سے پروفیسر اور میگی کا بھی سر باہر نکلا ان دنوں کے پاس تھی والور تھے مگر انہوں نے فوراں ہی خاور کو چوہان کو اور عمران کی مجین گنے اٹھا لیں تمہارے باقی ساتھی کہیں انہیں یہاں بلاو کرنل نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا وہ باہر جا چکے ہیں میرا انتظار کر رہے ہوں گی عمران بولا تمہاری کلائی پر واش ٹرانس میٹر موجود ہے انہیں کال کرو کرنل گھر آیا عمران نے واش ٹرانس میٹر آن کیا اور سفدر کو کال کرنے لگا سلسلہ مٹنے پر وہ اردو میں بولا انگلش میں بات کرو کرنل دھاڑا بہتر جناب عمران وہ فلا کر بولا پھر سفدر سے کہا ہم لوگ پھل گئیں سفدر تم واپس آجاؤ کرنل اور اس کے دو ساتھی ہم پر مسلط ہیں کوئی شرارت مت کرنا کرنل گھسے میں سور نظر آ رہے ہیں سور کا لفظ اس نے انگلش کی بجائے اردو میں عطا کیا تھا ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں خالی آتے سفدر بولا پھر اردو میں کہا کہ ہم پشلی جانب سے آئیں یس عمران نے کہا اور واش ٹرانس میٹر بند کر دیا ان تینوں کی نگاہیں عمران پر جمع ہوئی تھی پروفیسر میگی تمہاری بیٹی ہے عمران نے پروفیسر سے پوچھا بکواس بند کرو یہ میری ماتہت ہے پروفیسر گسے سے بولا وہ سمجھ کیا اسے کیسی چیز ہے وہ دائیاں اکتبا کر بولا اب بکر تو نے بکواس کی تو گھولی مارتوں گا پروفیسر گھورتا وہ بولا حالانکہ میں چاہتا تو تمہیں اسی وقت پھون سکتا تھا جب تم میگی کی ماتہتی سے فائدہ اٹھا رہے تھے عمران نے کہا میگی نے شرم سے سر جھکا لیا اور پروفیسر عمران کو خواہ جانے والی نگاہوں سے گھورنے لگا جبکہ قرنل زخاروف مسکر آیا تھا پھر عمران سے بولا کیا تم لوگوں نے ہمارے تمام آتن بار ڈالیں نہیں ان میں سے بیشتر افراد کو فرار ہونا پڑا جانی فرار ہو کر سٹیشن ون کی جانب دوڑ گئے عمران نے جواب دیا تمہارا کارپٹر کہا ہے قرنل نے پوچھا وہ تمہارے آدموں سے مارکہ آرائی میں نہ کارا ہو چکے کہ ہم پیدلی یہاں پہنچے ہیں پروفیسر ان پر نظر رکھو میں ایک آل کرنوں قرنل نے پروفیسر سے کہا اور خود اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا عمران فکر مند ہو گیا یقینا وہ اپنے دارالحکومت سے امداد مگوانا چاہتا تھا عمران نے پروفیسر کی طرف دیکھ کر پروفیسر کی نگاہیں اسی پر مرکوز تھیں کیا میں ایک سیگرٹ بھی سکتا ہوں پروفیسر عمران نے پوچھا نہیں وہ سخت لیجے میں بولا ٹھیک اس لئے میں خاور کے یعنی خاور نے ان دونوں کو عمران کی طرف متوجہ دیکھ کر جیب سے ریوالور نکالا اور پروفیسر پر فائر کر ڈالا بیاواز گولی کی یعنی بیاواز ریوالور کی گولی پروفیسر کے دل میں لگی کوئی آواز نکالے بغیر ہی وہ ڈھیر ہو گیا میکی کے سنبھلنے سے پہلے ہی خاور نے دوسرا فائر کیا اور پھر وہ بھی سی نے نسو راک کر لی گئی عمران نے کرنل کے کمرے کی طرف جست کی یعنی اندر گھس کر کرنل پر فائر کر کیا جو وائرلیس کے پاس کھڑا بھی یہ ہیلو ہیلو ہی کر رہا تھا بیاواز ریوالور کی گولی اس کی کنپٹی میں لگی اور وہ بے جان ہو کر گر پڑا عمران نے جلدی سے وائرلیس آف کیا وہ پاہر نکال آیا اس لئے میں حال میں سفتر اور کیپٹن بابر داخل ہوئے شاید ہم دیر سے پہنچے ہیں سفتر نے ہاں کا اجازہ لیتے ہوئے کہا یقینا خواہر نے تمہیں زہمت سے بچا لیا ورنہ عمران نے مسکرا کر کہا پیرل اب چوہان کو اٹھا کر باہر لے چلو کارپٹر میں اس کی امرہم پڑتی کریں گے کیپٹن بابر اور سفتر نے مل کر چوہان کو اٹھا لیا خواہر کا بازو زخمی تھا عمران نے جولیا کو اٹھایا اور باہر کو چل پڑے دوسری جانب کا ہال عبور کر کے وہ شیڑ کے نیچے پہنچے جہاں برف گاڑیاں کھڑی تھی وہ ڈیلان پر اتھر کر نیچے کھڑے کارپٹر کے پاس پہنچ گئے وہ کارپٹر میں سوار ہوئے اس میں مرہم پڑی کا سامان موجود تھا عمران نے جولیا کو نشستوں کے درمیان فرش پر کمبل بچا کر لٹا دیا خود انجن سٹارٹ کرنے لگا کیپٹن بابر اور سفتر فرسٹڈ باکس لے کر چوہان اور خواہر کی مرہم پڑی کرنے لگی عمران نے کارپٹر اوپر اڑھاتے ہوئے تنویر سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا ہم جولیا کو لے کر ہیلی کارپٹر میں دوبارے پاس پہنچ رہے ہیں اس نے تنویر سے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا چند منٹ پاس اس نے پہاڑی سلسلے کی دوسری جانب کارپٹر اتارا تنویر اپنے کارپٹر میں موجود تھا اب ہم اس کارپٹر میں ہی سفر کریں گے عمران نے ساتھوں سے کہا چنانچہ تم لوگ خوراک اور اسلے کا زخیرہ اس کارپٹر سے اتار کر اس میں رکھ لو سفتر اور کیپٹن بابر اتر گئے انویر کے ساتھ مل کر وہ سکائی لینڈ کے کارپٹر سے کنل زخاروف کے کارپٹر میں سامان منتگل کرنے لگے اس دوران جولیا کو ہوش آ گیا اور وہ حیران ہوتی ہوئی افپیٹھی کفر ٹوٹا خدا خدا کر گئے عمران نے ہانک لگائی اور جولیا اوصل پڑی پھر وہ فرطی جذبات سے بے قابل ہو کر عمران کی طرف بڑی اور مگر چوہان اور خاور کو دیکھ کر یکم رک گئی عمران کو اس نے آواز سے پہچان لیا تھا مگر انہیں یعنی ان دونوں کو نہ پہچان سکی یہ کون ہے اس نے عمران سے پوچھا کیونکہ وہ سب میک اپ میں تھے خاور اور چوہان عمران بولا جولیا نے ان دونوں سے محصافہ کیا ان دونوں نے بھی جولیا کو آزادی مبائک کہا کیا میری کول سنتی ہی تم خوشی سے بے ہوش ہو گئی تھی عمران نے اہمکانہ لیچے میں پوچھا نہیں رسل ویگی نے ہماری گفتہ کو سن لی تھی اس نے کنل کو جا کر بتایا کنل آیا اور اس نے مجھے بے ہوش کر دیا جولیا نے بتایا سب تر کیپٹن بابر اور تنویر اندر آئے تو جولیا نے انہیں بھی بے جان لیا ان سے ملی وہ سب جولیا کے مل جانے پر بے پناہ خوشی محسوس کر رہے تھے سمان منتقے لگ جانے کے بعد عمران نے کپٹر فضا میں بلند کیا اور ایک سیم توڑانے لگا بحر شمالی کی تبیل رات ہتم ہونے میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے عمران کو امید تھی کہ دن کا اجالہ پھیلنے سے پہلے ہی وہ سابیریہ سے باہر پہنچ جائیں گے لیکن دو گھنٹے بعد ہی انہیں سامنے سے فضا میں کئی روشنیاں تیارتیوں نظر آئیں اور وہ چونک پڑے اور روشنیاں انتہائی تیزی سے قریب آتی جلی جا رہے تھے جلدی ان روشنوں کے مخرج واضح ہو گئے وہ پندرہ سولہ ہیلی کپٹر تھے وہ پوری رفتار سے اڑتے جلے جا رہے تھے یقیناً کسی اسٹیشن سے امداد تربی کی گئی تھی عمران کے ساتھیوں میں تشویش کی لیارت دوڑتی چلی گئی دفتن کپٹر کے وارلیسر پر اشارہ محصول ہوا عمران نے کانو پر ہیڈ فون چڑھائی ہوئے اور ایک انرل کی آواز نکل کرتے ہوئے کہا تم کہاں سے آ رہی ہو جناب ہم اسٹیشن تھری سے مدد کے لیے بلایا گیا ہے جواب ملا اب مدد کی کوئی ضرورت نہیں میں مجرموں کو گرفتار کر کے در لحکومت جا رہا ہوں تم لوگ واپس جا سکتے ہو عمران بولا روائٹ سر دوسری جانب سے کہا گیا اور عمران نے وارلیس آف کر دیا چند لمحے بعد انہوں نے آنے والے کپٹروں کو واپس جاتے دیکھا عمران کے ساتھ ہی عمران کی ریڈی میٹ کھوپڑی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے عمران کے ساتھ ہی جولیا سے باتیں کر رہے تھے جولیا نے عمران سے پوچھا میگی کے خد سے یعنی پیگی کے خد سے تم نے کوئی اندازہ لگایا نہیں البتہ تمہارے چوہے نے اندازہ لگا لیا تھا پیگی نے تمہیں برسات کے موسم میں چاند کی آخری رات میری دلہن بننے کی اور بن کر رونے کی ہدایت کی تھی عمران بولا بکواس بند کرو جولیا گررائی عمران کے ساتھ ہی ہسنے لگے تھے تنویر کشنا بولا سفتر نے کہا عمران صاحب آخر آپ بتا کیوں نہیں دیتے اس پیغام کا کیا مطلب تھا سنو برخدار پیگی نے جولیا کے توسط سے ہمارے ملک کو ایک زبردست خطرے سے دوچار ہونے سے بچانے کی کوشش کی تھی اس نے خط میں لکھا تھا برسات میں خوب بارش ہوگی بارش سے مراد کی میزائل اور راکتوں کی بارش دوسرا جملہ تھا آخری رات کا چاند چار بجے ڈوب جائے گا اس نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم پر برسات کے مہینے میں تلو ہونے والے چاند کی آخری رات صبح چار بجے حملہ کیا جائے گا دلہن سرک جوڑا پہن کر روئے گی سے مراد یہ تھی کہ جملہ یعنی حملہ سرک سامراج یعنی روس کرے گا اور ہماری بہنیں بیٹھیاں اور بیویاں بیویاں بیوہ اور جتنی موقع روئے گی اس نے روسی دورے کے دورانے کے اسے یعنی اس فرقی کو ایک جنرل نے پسند کر دیا تھا اور جنرل ناشا کے عالم میں یہ راز اگل دیا تھا کہ روس پاکیشیا پر برسات کے موسم میں حملہ کرے گا جب ہم سہلابوں سے نمٹنے میں مصروف ہوں گے ہمارا واپسے کے بعد ہمارا ملک اس معاملے کو اقوام ممتدہ میں لے جائے گا اور اپنے تحفظ کی خاطر خواہ کوشش کرے گا روس کو یقینا رسوائی اور دنیا کی لانت و ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا عمران نے کہا اس سنسنی خیز انکشاف پر تمام ممبر شہستر رہ گئے تھے ہمیں پیگی کا شکر گزار ہونا چاہیے جب اس نے دیکھا کہ کیجی بی کے ایچنٹ اسے تلاش کر رہے ہیں تو اس نے جولیا کو خط لکھ کیا کیونکہ اس کے پاس جولیا کا ایڈرس تھا سیدھے سادھے الفاظ میں یہ بات کہا سکتی تھی مگر خطرہ تھا کہ کیجی بی کے جاسوس پوسٹ آفیس سے ہی وہ خط پا کر لیں گے یعنی پار کر لیں گے اور اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس خط میں ہمیں حملے کا وقت بتایا گیا تو وہ اپنا پروگرام تبدیل کر دیں گے اور کوئی اور نام تاریخ اور وقت مقرر کر دیں گے اور ہم بے خبری میں مار خواہ جائیں گے ملا شبہ پہگی کا یہ ہم پر بہت بڑا احسان تھا کیجی بی کے بیپانہ تشہدر کے باوجبے اس نے خط کا مطلب انہیں نہ بتایا ملا کر کہ جی بی نے اسے موت پر گھاٹ اتار پیا اگر وہ یا جولیا روسنوں کو خط کا مضمون بتا دیتی تو جولیا کی اگوا کی نوبت ہی نہ آتی اور کوئی کنفیوشیس نہ رسوائیاں ہوتی نہ شہنائیاں بجتی اور نائی کہیں مزار ہوتا اگر اور کبھی کنفیوشیس کے بغیر بھی کوئی بات کر لیا کرو جولیا اسے پٹڑی سے اترتے دیکھ کر بولی کیا کروں استاد محترم کا حوالہ دیا بغیر بات میں ازن پیدا نہیں ہوتا نا امران نے بیچارگی سے کہا تو اس کے ساتھ ایک من کا بات بان دیا کریں صفتر نے ہنس کر کہا گویا جولیا کی موجودگی میں مینڈکی کو بھی زگام ہونے لگیا ہاں بھی مینڈکی کو امران نے تنزیہ لاجے میں کہا صفتر جھیم کر رہ گیا کیپٹن وابر چوہان اور خاور ہنس پڑے تھے خاور بولا میرا خیال ہے یہ مش جولیا کی وجہ برفانی ہواوں کا سر ہے میں تم سے سو فیصد متفقوں میسٹر ٹاور او سوری میسٹر خاور امران نے ہمکانہ آداز میں کہا امران صاحب اس مہم میں آپ چوہتی بار میرا نام بگاڑ رہے ہیں خاور نے اتجاج کیا جنتے رہو چالیس بھی بار تمہیں فرس پرائز دوں گا مگر یہ تو آپ نے نہیں بتایا کہ اب واپسی کس طرح ہوئی کیپٹن وابر نے مسکراتے ہوئے پوچھا یہاں سے ہم ماسکوں کے نوائی قسمیں اٹھیں گے سنجیدہ اتوا وہ بولا وہاں سے ایکس ٹو کا چیلہ ہمارا منتظر ہوگا کاروں کے ذریعے ہم اچھا کی اس کی رہائش کاؤ پر پہنچیں گے پھر وہاں سے ایک دو دن بعد خاموشی سے نکل چلیں گے خطر کی اب کوئی بات نہیں ہم اس وقت کے جیبے کے خصوصی کافٹر میں ہیں اس کی بات انکر وہ مطمئن ہو گئے انہیں یقین تھا کہ امران کی موجود کی میں انہیں کوئی خطرہ پیش نہیں آسکتا اور اگر کوئی خطرے کی بات ہوئی بھی تو امران کی راڑی مر فوپ ڈیس اس نے مٹنے کی ترقیب سوچ لے اس چکرباز کی چکربازیوں سے اچھی طرح وہ واقع تھے جس کے لیے احمق عاظم کا خطاب ریزارف تھا امران ان کی سوچوں سے بینیاز ہو کر زیرو فور کے ٹرانسمنٹر پر ایکس ٹو کے ماتحس لاروخ سے رابطہ قائم کرنے لگا تھا ختم شود موسیقی